اپیسوڈ کے سٹارٹ میں تلی جوک کے مین رول ہے ٹری پر بیٹھی کیٹ کے ترلے کا رہی ہوتی ہے کہ نیچے آ جاؤ میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑ کر جاؤں گی لیکن کیٹ تو نیچے آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی تب ہی وہاں تیندن آ کر کیٹ کو نیچے اتارنے کے لیے میاں کی آوازیں نکالنے لگ جاتا ہے یہ بھی مین رول ہے تیندن کو دیکھ کر تلی امیجن کرنے لگ جاتی ہے کہ تیندن نے اسے کس کیا ہے لیکن اصل میں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا تیندن کیٹ کو اتار کر تلی کو دے دیتا ہے اور تلی اسے تھینکس کہنے لگ جاتی ہے اور کافی خوش ہو جاتی ہے تلی کو تیندن کافی اچھا لگتا ہے اب اگلے سین میں سکول کے پرنسپل سکول ٹیچر سے تیندن کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہے کہ ہمارے سکول میں ایک ہائی پروفائل والا سٹوڈنٹ آیا ہے کیونکہ اس کے فادر ہائی لینڈ میں بزنس کے لیے موف ہوئے ہیں تیندن کا آئی کیو ٹو ہنڈڈ ہے تب ہی تیندن پرنسپل کا آفیس ڈھونٹے ہوئے آخر آفیس میں پہنچ ہی جاتا ہے پرنسپل اسے دیکھ کر کافی خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ابھی ٹیچر ہینگ سے تمہارے بارے میں ہی بات کر رہی تھی تیندن پرنسپل کو اپنے ٹرانسپر ڈاکیمنٹس دے دیتا ہے تب ہی آفیس میں تعلی بھی آ جاتی ہے پرنسپل اسے کہتی ہے کہ نون جینئس کلاس میں ہو تم اس لئے تم لیٹ ہو گئی ہو فنکچول ہونا بہت ضروری ہے اب پرنسپل ٹیچر ہینگ سے کہتی ہے کہ ایک تو یہ سٹوڈنٹس سٹڈی میں بیٹھ ہیں اور اوپر سے انہیں مینرز بھی نہیں ہیں تم کم از کم انہیں مینرز تو سکھایا کرو پرنسپل تیندن سے کہتی ہے کہ آپ سے نیو سمیسٹر میں ملاقات ہوگی تو تیندن کہتا ہے کہ میں بھی نون جینئس روم میں سٹیک آنا چاہوں گا کیونکہ میں اس روم کے سٹوڈنٹس کا بھی یہ سٹڈی کرنا چاہتا ہوں یہ کہہ کر تیندن آفیس سے چلا جاتا ہے اب اگلے سین میں تلی کیٹ سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے تمہاری وجہ سے ٹیچر سے ڈانٹ پڑی ہے کیونکہ تم اکیلی تھی اس لئے مجھے تمہیں اپنے ساتھ پرنسپل کے آفیس میں لے جانا پڑا لیکن تم بہت کیوٹ ہو تب ہی تلی تیندن کو دیکھ لیتی ہے اور بھاگ کر اس کے پاس آ جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ کتنی اچھی بات ہے کہ ہم دونوں ایک ہی کلاس میں ہیں تیندن کہتا ہے کہ کیا تم کیٹ کی ہلپ کرنے کی وجہ سے لیٹ ہوئی تھی تو تلی ایسے جواب دیتی ہے کہ جیسے وہ اپنی کسی اور ہی غلطی کی وجہ سے لیٹ ہوئی تھی تیندن کو کافی عجیب لگتا ہے کیونکہ وہ تلی کو لاپروا نہیں سمجھ رہا تھا اب تلی تیندن کو وہ کیٹ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اسے نہیں رکھ سکتی تم لے لو مجھے لگتا ہے کہ یہ تمہیں اور تم اس کو زیادہ لائک کرتے ہو حالانکہ تیندن نے کیٹ کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا تیندن کیٹ واپس کرتا ہے تو تلی کہتی ہے کہ اس کے پیرنٹس نہیں ہیں یہ بہت چھوٹی ہے اگر ہم نے اسے یہاں چھوڑ دیا تو کوئی ڈوگ اس کو مار دے گا یا پھر یہ پھر سے ٹریپا سٹاک ہو جائے گی اب تلی کے زبردستی کرنے پر تیندن کیٹ کو رکھنے پر راضی ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ اگر تمہارا کیٹ کو ملنے کا دل کرے تو میں اسے تم سے ملانے لے آیا کروں گا تلی یہ سن کر بہت خوش ہو جاتی ہے اور تیندن کو تھانکس کہتی ہے تیندن کیٹ کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب تلی اپنے ڈیڈ کی شوپ پہ بیٹھی ایک پیپر پر کچھ لکھ رہی ہوتی ہے کہ اس کے ڈیڈ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا کر رہی ہو تلی کہتی ہے کہ پیپر فولڈ کر رہی ہو تلی کہتے ہیں کہ یہ تو مجھے بھی پتہ ہے لیکن تم یہ پیپر کیوں فولڈ کر رہی ہو تو تلی سمائل کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں ایک لیٹر لکھوں گی اب ڈیڈ اسے پیپر فولڈ کرنا سکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم مٹے بڑی ہو گئی ہو کیا تمہیں ابھی تک ٹیچرز نے یہ نہیں سکھایا اب تلی فولڈ پیپر پر دیکھنے لگ جاتی ہے ڈیڈ کہتے ہیں کہ یہ لیٹر کس کو لکھنا ہے اپنی ریچر کو تو تلی کہتی ہے کہ نہیں تو ایک لڑکے کو دینا ہے یہ بات سنکے شوپ پر بیٹھے سارے کسٹمرز تلی کی طرف ٹیکنے لگ جاتی ہیں تلی کہتی ہے کہ ڈیڈ آپ اپنی کوکنگ کر لیں ورنہ پھر سے آپ کے کسٹمرز نائف لے کر آپ کے پیچھے پر جائیں گے اگر مجھے آپ سے کوئی کام ہوا تو میں آپ کو بتا دوں گی تلی لیٹر لکھنے لگ جاتی ہے لیٹر میں لکھتی ہے میں تمہارا نام تو نہیں جانتی لیکن میرا نام تلی ہے کیوں اٹھ ہے نا میرا یہ نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ جب میں پیدا ہوئی تھی تو ڈیڈ بہت ایکسائٹڈ ہو گئے تھے اور وہ ایکسائٹمنٹ میں سپیچول اپنے ساتھ ہی لے گئی تھے مجھے دیکھنے کے لئے میرے ڈیڈ کا نام ہین ہے اور وہ بہت شوک سے ڈرائنگ کرتے ہیں تلی لیٹر میں اپنے ڈیڈ کی بہت سے لائکس اور ان لائکس بھی لکھ دیتی ہے تلی اب اپنے بارے میں لکھتی ہے کہ پہلے دن جب میں تم سے ملی تھی تو میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو گئی تھی میں نے ایسا پہلے کبھی بھی فیل نہیں کیا یہ لیٹر لکھنے کی ریزن یہ ہے کہ میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ میں تمہیں لائک کرتی ہوں میں تمہیں لائک کرتی ہوں کیونکہ تم بہت کائنڈ ہو تم بہت اچھے ہو تم بہت کلیور بھی ہو اور تمہارے پاس آئیکیو ٹون ہنڈر یا ایسے کوئی چیز بھی ہے مجھے پتہ نہیں کہ تم میرے بارے میں کیا فیل کرتی ہو لیکن میں تو تم کو مل کر بہت زیادہ پیکڈ ہو گئی ہوں اس لیٹر میں میں اپنے بارے میں بس اتنا ہی بتاؤں گی آئی ہوب کہ تم ہی مجھ سے دوستی کرنا چاہو گے اب تلی ایک اور لائٹر بھی لکھتی ہے جس میں وہ لکھتی ہے کہ آئیکیو ٹون ہنڈر ہونے پر کیسا لگتا ہوگا شاید ہر چیز آسانی سے سمجھا جاتی ہوگی میرا تو برین بہت سٹوپڈ ہے میری میموری کچھ خاص نہیں ہے میرے اندر گوڈ پائنٹس بہت کم ہے میرے ڈیڈ کہتے ہیں کہ میں سٹوپڈ نہیں ہوں بس تھوڑی سلو ہوں لیکن جس دن ہماری شاپ پر زیادہ کسٹمرز ہوتے ہیں کنگ ہماری ہیلپ کرتا ہے کنگ میرا بچپن کا فرینڈ ہے وہ بھی ہماری کلاس میں ہی ہے وہ دیکھنے میں تو بیڈ بوئی لگتا ہے لیکن وہ ہے نہیں وہ اکثر مجھے ڈاگ سے بچاتا ہے جب بھی وہ مجھ پر پاک کرتے ہیں جلدی ہی سکول سٹارٹ ہو جائے گا میں تو بہت ایکسائٹیڈ ہوں میں سارے لیٹرس لے کر آؤں گی جو میں نے لکھے ہیں وہ تمہیں دے دوں گی اور تمہارا نام بھی جان پاؤں گی اب ہمیں اس میسٹر کا پہلا دن دکھایا جاتا ہے جب سب سٹوڈنٹس آ کر کافی ہیپی ہو رہے ہوتے ہیں کنگ آ کر تلی سے کہتا ہے کہ تم اتنے جلدی کیوں آ گئی مجھے تو ساتھ لے آتی تو تلی کہتی ہے کہ میں سکول آنے کے لیے بہت ایکسائٹیڈ تھی تب ہی تلی کی کلاس پہلو آ کر تلی کو تن تن کے بارے میں بتانے لگ جاتی ہے کہ ایک نیو سٹوڈنٹ اپروڈ سے یہاں آیا ہے تلی کہتی ہے کہ وہ جاپان سے آیا ہے کنگ کہتا ہے کہ تمہیں کیسے پتا چلا تو دوسری لڑکی کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ وہ بہت ہینڈسم بھی ہے وہ ہماری طرف سٹوپڈ نہیں ہے دوسری لڑکی کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ اس کا آئی کیو بہت اچھا ہے وہ میتز میں سپورٹس میں سنگنگ میں اور یہاں تک کہ سانگز لگنے میں بھی بہت اچھا ہے اس لن کو کنگ کہتا ہے کہ وہ بہت ابنارمل انسان ہیں کلاس فیلوز کنکی بات کمزاک بنانے لگ جاتے ہیں کہ تب ہی کلاس سٹارٹ ہو جاتی ہے پرنسپل ٹیچر ہینگ اور ٹیندن کلاس میں آ جاتے ہیں ٹیندن کو دیکھ کر سب گلز اپنے اپنے کمپلیمنٹس دینے لگ جاتی ہیں اب پرنسپل سب سٹوڈنٹ سے کہتی ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ ٹیندن ہمارے سکول میں موو ہوا ہے اور اس نے باقی کلاسز کو چھوڑ کر اس کلاس میں پڑھنا چوس کیا ہے آپ سب لوگ بورٹ پر اس کی پروفائل دیکھ کر اس کے بارے میں زیادہ جان سکتی ہیں اور آپ لوگ سٹڈی پر توجہ دے اور اس میسٹر پر اچھے گریڈز لیں اس پر ساری کلاس ہاں بولتی ہے اب ٹیچر ہینگ ساری کلاس کو ٹیندن سے انٹروڈیوز ہونے کا کہتی ہے سب گلز اپنے اپنے نیمز بتاتی ہیں اور ساتھ ہی اسے اپنا بائی فرنڈ بننے کے لیے ریزنز بھی دینے لگ جاتی ہیں تن تن آرام سے کھڑا ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے اب کنگ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے گوڈ لکنگ لوگ ذرا بھی پسند نہیں ہے بلکل تمہارے جیسے اب تلی کھڑی ہو کر اپنا نیم بتاتی ہے تب ہی تن تن کو بچپن کا ایک سینی آد آتا ہے اب تلی تن تن کو پرپوز کرنے ہی لگتی ہے کہ شرما جاتی اور بیٹھ جاتی ہے اب تن تن آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے تلی تن تن کو ہائے بولتی ہے لیکن وہ کوئی ریسپونس نہیں دیتا اب ٹیچر سٹڈنز کو سٹڈی پر فوکس کرنے کا کہنے لگ جاتی ہیں کیونکہ یہ ان کا لاؤسٹ ہیر ہے اب دوسری کلاس کی ٹو گلز آ کر تن تن کو لیٹر دینے کیلئے ایک سٹڈنٹ سے کہتی ہیں سٹڈنٹ ایک دوسرے کو لیٹر پاس کرتے ہوئے تن 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 تک پہنچا دیتے ہیں لیکن تن تن کا سارا فوکس سٹڈی پر ہوتا ہے اب کچھ اور گلز آ کر تن تن کو آوازی دینے لگ جاتی ہیں تب ہی ایک لڑکا جا کر ونڈو بند کر دیتا ہے تلپ سکول آتے ہی تن تن پورے سکول میں کافی پاپولر ہو گیا ہے اب گراؤن میں تلی اور اس کے فرنڈز بیٹھی ہوتی ہیں کہ ایک لڑکی آ کر کہتی ہے کہ تن تن کی فوٹوز کسی نے گروپ میں پوسٹ کی ہیں اور اچھے چھے کمنٹس بھی کیے ہیں تلی کہتی ہے کہ ہر کو اسے لائک کرتا ہے اب دوسری لڑکی بھی بتانے لگ جاتی ہے دوسری کلاس کے سٹار گرر بھی اس کے ساتھ لٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ اسے کوئی رسپونس نہیں دے رہا تھا کیا وہ گے تو نہیں تلی ان دونوں کو چپ کر واقعہ کہتی ہے کہ وہ تو بہت اچھا انسان ہے کائنڈ ہارٹڈ بھی ہے تلی کی فرنڈ کہتی ہے کہ وہ تو کچھ بولتا ہی نہیں ہے تو مجھ سے کب ملی تھی تو تلی کہتی ہے کہ جب سکول بند تھا اور اس نے مجھ سے باتیں بھی کی تھی تلی کی فرنڈ کہتی ہے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے تو تلی کیٹ والا واقعہ سناتی ہے فرنڈ کہتی ہے کہ کیا پتا تمہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو اور وہ لڑکا کوئی اور ہو تو تلی کہتی ہے کہ اس کے اباؤٹ میں شور ہوں بھلے ہی باقی کاموں میں میں بہت سٹوپڈ ہوں فرنڈ تلی کا مزاک اڑانے لگ جاتی ہے اب اگلے سین میں یہ تینوں تن تن کے پاس آتی ہیں اور تلی اس سے کیٹ کے بہانے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ وہ اپنی فرنڈز کو دکھا سکے کہ تن تن اس سے بات کرتا ہے تن 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 تلی کی بات کا جواب دیتا ہے اس کی فرنڈز تو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہیں اور یقین بھی کر لیتی ہیں لیکن تلی کو دکھ لکھتا ہے کیونکہ تن تن کہتا ہے کہ کیٹ اب میرے پاس نہیں ہے اور وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے اب تلی تن تن کے پیچھے جا کر اس سے پوچھتی ہے کہ تم جھوٹ کیوں بول رہے ہو تو تن تن کہتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا کیٹ میرے پاس نہیں ہے بس اب میں اس بارے میں زیادہ بات نہیں کرنا جاتا مجھے تنگ کرنا بند کرو تن تن وہاں سے چلا جاتا ہے اور تلی کی فرنڈز آ کر اس سے کہتی ہیں کہ تم تو بہت گریٹ ہو لیکن تلی کافی ایپسٹ ہوتی ہے تلی اسی ٹری کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی ہے کہ کینگ آ کر اس سے پوچھتا ہے کہ سس کیا بات ہے تو تلی کہتی ہے کہ لگتا ہے کہ اسے گھوست نے پوسیس کر دیا ہے تن کہتا ہے کہ کسے گھوست نے پوسیس کیا ہے تو تلی کہتی ہے کہ نہیں نہیں کسی کو نہیں چلا گھر چلتی ہیں تنگ اور تلی سائیکل پر بیٹھ کر گھر آ جاتی ہیں گھر پر تلی بیٹھی ہوم بک کر رہی ہوتی ہے اور اپنے ڈیٹ سے کہتی ہے کہ میرے ساتھ ہوم بک کبھی بھی ایزی نہیں ہو سکتا ڈیٹ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں تلی خود ہی کہنے لگ جاتی ہے کہ اگر ہم زیادہ سوچے تو پرابلم کا سلیشن نکال سکتے ہیں اس پر ڈیڈ کہتے ہیں کہ ہاں بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو بس ضروری یہ ہے کہ ہمیں گیو اپ نہیں کرنا چاہیے تلی ڈیڈ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے سکول میں ایک سٹوڈنٹ کا آئی کیو ٹو ہنڈڈ ہے یہ سنکا ڈیڈ حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس پر اٹنشن مت دینا کیونکہ وہ ہماری طرح نارمل نہیں ہے تلی کہتے ہیں کہ ہاں کبھی وہ گود ہوتا ہے اور کبھی بیٹ میں تو کنفیوز ہو گئی ہوں کہ ٹرو کیا ہے اور فیک کیا ہے بیٹ کہتے ہیں کہ کنفیوز نہ ہو کچھ لوگ اچھی ہوتے ہیں کچھ لوگ برے ہوتے ہیں اور کچھ دونوں ہوتے ہیں ساتھ کو تلی بیٹ پر بیٹھی کافی سوچ رہی ہوتی ہے کہ تن تن کیسا لڑکا ہے اگلے دن تلی ٹھیک کے پاس آ کر کین کو ڈھوڑنے لگ جاتی ہے تب ہی وہاں تن تن آ جاتا ہے تلی سے کہتا ہے کہ کیٹ سیف ہے تلی تن تن کو آواز دیکھ کر چلانے سے روکتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے یہ تمہارے لیے لکھے ہیں تن تن لیٹرز لے کر چلا جاتا ہے اور تلی ہیپی ہو جاتی ہے اب تلی لاکر روم میں کھڑی ایمیجن کر رہی ہوتی ہے کہ تن تن اس کے لیٹرز کا جواب بھی سے پروپوس کر کے دے رہا ہے تب ہی وہاں کینگ آ کر تلی کو ایمیجنیشن سے جگھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو میرے ساتھ چلو اب تلی کو بورڈ کے پاس لے آتا ہے جہاں تلی کے لکھے سارے لیٹرز لگے ہوتی ہیں اور ان کو دیکھ کر سب لوگ تلی کا مزاق اڑانے لگ جاتی ہیں تلی کے فرنڈ سب کو چپ کر آنے کی کوشش کرتی ہیں اور تن تن آ کر سارے لیٹرز اتارنے لگ جاتا ہے یہ سب تن تن بھی دیکھ رہا ہوتا ہے تلی سے کہتا ہے کہ رونا مت اب سوڈنٹس باتیں کرنے لگ جاتی ہیں کہ تلی کو رولا کے تن تن نے کنگ سے پنگا لے لیا ہے اب سب لوگ تن تن کی طرف ٹیکنے لگ جاتی ہیں تلی کافی اپسٹ بیٹی ہوتی ہے جب تن تن کلاس میں آتا ہے تو تلی کی فرنڈ اس سے ڈانٹنے لگ جاتی ہے تلی اپنی فرنڈز کو ایسا کرنے سے منع کرتی ہے تب ہی کلاس میں ٹیچر آ جاتے ہیں اور وہ تن تن کو سیٹ پر جانے کا کہتے ہیں تیچر اب کلاس سے کہتے ہیں کہ لیسن شروع کرنے سے پہلے ہم کلاب کی بات کر لیتے ہیں ویل نن کلابز جلدی فرمز فل کر لیتے ہیں اس لیے ہمیں بھی جلدی کرنی چاہیے آپ لوگوں میں سے جو سائن اپ کرنا چاہیے جلدی کر لے اب تیچر تن تن کو میتھ اور سائنس کلاب میں سائن اپ کرنے کا کہتے ہیں تلی کی فرنڈ تیان تن تن کو سنانے کے لیے کہتی ہے کہ ایک مورل کلاب بھی ہونا چاہیے اور ایک ہمینٹی کلاب بھی ہونا چاہیے تو ایک سٹوڈنٹ پولتی ہے کہ ایک لیٹر رائٹنگ کلاب بھی ہونا چاہیے تیان کو یہ سن کر غصہ آ جاتا ہے اور وہ اس لڑکی سے کہتی ہے کہ ایسا کلاب بھی ہونا چاہیے جس میں تم مجھ سے تھپڑ کھاتی رہو اس بات پر تیچر تیان کو کام ڈاؤن کراتے ہیں اور وہ چپ ہو جاتی ہے اب تیچر پڑھانے لگ جاتے ہیں لیکن تلی اور اس کے فرنڈس اپسٹ ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں اب تلی اور اس کے فرنڈس گراؤنڈ میں آتے ہیں تو کچھ سٹوڈنٹس تلی کا مزاق اڑانے لگ جاتے ہیں تیان کو پھر سے غصہ آ جاتا ہے اور وہ جا کر اس لڑکے کو سلیپ کرتی ہے اور چپ رہنے کا کہتی ہے تلی سب لوگوں کا بیہیو دیکھ کر اپنے فرنڈس سے کہتی ہے کیا سب لوگ ہم سے نفرت کرنے لگے ہیں اس بات پر تلی کی فرنڈس سب سے پوچھنے لگ جاتی ہیں کیا تم میں سے کوئی ہم سے نفرت کرتا ہے تو سب نو نو کہہ دیتے ہیں تو تلی کی فرنڈس کہتی ہیں کہ کوئی ہم سے نفرت نہیں کرتا تم آرام سے بیٹھو اب کنگ تلی کو سیڈ دیکھ کر کہتا ہے کہ اس لڑکے کو ایک بار سزا ضرور ملنے چاہیے تو تیان کہتی ہے کہ ابھی نہیں اب تلی کا موٹ چینج کرنے کے لیے ان کا ایک فرنڈ کہتا ہے کہ ہمیں تلی کے گھجا کر آج کھانا کھانا چاہیے کنگ کہتا ہے کہ تلی تم بتاؤ ہمیں آنا چاہیے یا تم اکیلی رہنا چاہتی ہو تلی سمائل کرتے ہوئے کہتی ہے کہ بالکل آنا چاہیے میں تم لوگوں کو اپنے ڈیڈ کی سپیشل ریسپی کھلاؤں گی اس سن کر سب خوش ہونے لگ جاتے ہیں اب سب لوگ مسٹر ہین کی شوپ پہ آ جاتے ہیں اور وہ اور کنگ کوکی کرنے لگ جاتے ہیں ڈیڈ کینگ سے پوچھتے ہیں کہ تلی کا موڈ آف کیوں لگ رہا ہے کیا میری بیٹی کو کسی نے ٹیس کیا ہے کنگ کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کرو میں ہوں نا میں خود ہی تلی کا خیار رکھ لوں گا دوبارہ کبھی بھی اس کو ہٹ نہیں ہونے دوں گا میں وعدہ کرتا ہوں اب ڈیڈ کی کوکنگ میں مشکل آ رہی ہوتی ہے تو کنگ کہتا ہے کہ پا کہ ہمیں سامنے والی انٹی داؤ کے گھر سے گیس ٹاو لے آؤ تو مسٹر ہین کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے لے آؤ تلی سے پوچھتی ہے کہ تم نے لیٹرس کیوں لکھے تھے تلی کوئی جواب نہیں دیتی تو پیو کہتی ہے کہ تم نے یہ بھی نہیں بتایا کہ تم اسے لائک کرتی ہو یا نہیں تو تلی کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا میں نے ابھی اس بارے میں کچھ نہیں سوچا حالانکہ تلی اس سے امپریس ہو کے کافی لیٹرس بھی لکھ چکی ہے تب ہی ڈیڈ کھانا لے کر آ جاتے ہیں سب لوگ کھانا دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں اور چیئر کرنے لگ جاتے ہیں ڈیڈ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کا پیار دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی پیو کو کچھ خاص سمجھ نہیں آتی تو وہ کہتی ہے کہ ایسا پیار تو ڈیڈ کہتے ہیں کہ شاید تمہیں بوم کے بارے میں نہیں پتا چلو میں تم لوگوں کے ایک سٹوری سناتا ہوں اب ڈیڈ اپنی اور اپنی فرینڈ بوم کی سٹوری سنانے لگ جاتے ہیں ڈیڈ کہتے ہیں کہ میں اور بوم ایک پارٹی میں ملے تھے تب میں پورے فن کے ساتھ ڈانس کر رہا تھا تب ہی ہم دونوں آپس میں ٹکرا گئے اس بات پر ہم دونوں کی فائٹ شروع ہو گئی بوم نے اپنی جیکٹ ایکسپینسیو ہونے کی وجہ سے اتار دی تو میں نے بھی اپنی جیکٹ اتار دی پھر جب ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو ہم نے سیم شرٹس پہنی ہوئی تھی اور اسی بات پر ہماری دوستی ہو گئی اور کافی اچھی دوستی ہو گئی کیونکہ ہماری پسند ایک جیسی تھی پھر ہم نے اپنی گرل فرینڈز کو بھی ایک دوسرے انٹروڈیوز کروایا اسٹوری میں کلائی میکس پتا ہے کس پوائنٹ پر آیا پیو کہتی ہے کہاں تو ڈیڈ کہتے ہیں کہ جب ہم نے ایک دوسرے کے نام پوچھے تو اس نے اپنا نام بوم بتایا یہ کہہ کر ڈیڈ اور باقی سب سے بھائی پیو کے ہسنے لگ جاتے ہیں پیو تلی سے کہتی ہے کہ تمہارے ڈیڈ ہنس کیوں رہے ہیں تو ڈیڈ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے نام کا مطلب بھی بتایا اور جب اس نے مطلب بتایا تو تب ہی پارٹی میں ہمارے پیچھے بوم پھٹ گیا اب پریزنٹ میں بھی گیس ٹوپ میں سے گیس لکھ ہونے لگ جاتی ہے سب لوگ در کر بھاگ جاتے ہیں کہ اس ٹوپ کچھ ڈانس کرنے کے بعد آخر بلاسٹ ہو جی جاتا ہے اور آخر بیچاری تلی اور ڈیڈ کا گھر تباہ ہو جاتا ہے میسٹر ہنگ کہتے ہیں ہاں ان لوگوں نے میرے ساتھ ایسا اس لیے کیا کیونکہ وہ میرے فیس ٹو فیس ہو کر مجھ سے لڑ نہیں سکتے اور میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ان سے ڈرتا نہیں ہوں لیکن اس بار میں ان کو معاف کرتا ہوں میسٹر ہنگ یہ سب جھوٹ کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ بلاسٹ ہو سٹاپ کی وجہ سے ہوا ہوتا ہے ڈیڈ سوچ رہے ہوں گے کہ گھر تو جل گیا چلو اب لوگوں کے سامنے تھوڑی ہیرو گیری ہی کر لوں اب اگلے سین میں سکول میں تلی کافی سیڈ بیٹھی ہوتی ہے کہ ٹیچر ہنگ کلاس میں آ جاتے ہیں اور تلی سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم ٹھیک ہو میں نے کل نیوی پر نیوز سنی تھی تو تلی کہتی ہے کہ ٹیچر کوئن چاند نکسان تو نہیں ہوا ہے اب ٹیچر تلی کے پاس بیٹھ کر اسے کہتے ہیں کہ تم بریو بننا یہ ایک برا دن تھا جو گزر گیا وقت کے ساتھ ساتھ تم لوگوں کو ہر چیز واپس مل جائے گی جو کچھ تم لوگوں نے کھویا ہے تلی ٹیچر کو تھینکس کہتی ہے اور ٹیچر تلی کو حمد دے کر کلاس سے چلے جاتے ہیں اب تلی کلاس سے باہر آتی ہے تو پھر سے سب سٹوڈنٹس تلی کا مزاق اڑانے لگ جاتے ہیں تلی کے فرنڈس تلی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور خود آگے بڑھ کر سب سٹوڈنٹس کو ڈراتے اور باتیں سناتے ہیں اور تلی کو سیف فیل کرواتے ہیں اب رات کو تلی اور ڈیڈ ایک جگہ ہوتے ہیں تلی ڈیڈ سے پوچھتی ہے کہ کیا ہم آج رات آنٹی ڈاؤ کے گھر سوئیں گے تو ڈیڈ کہتے ہیں ہاں تلی کہتی ہے کیا میں یونیفورم میں ہی سو جاؤں تو ڈیڈ کہتے ہیں کہ آس پاس کے لوگوں نے کافی سارے کپڑے دیئے ہیں ان میں سے پہن لو اب ڈیڈ کہتے ہیں کہ تم فکر نہ کرو سلولی بھی سہی لیکن ہم پہلے کی طرح سب کچھ پھر سے بنا لیں گے تلی بھی ڈیڈ کو تسلی دیتی ہے اب یہ دونوں کچھ ایموشنل باتیں کرنے لگ جاتے ہیں اگلی صبح کنگ بھی تلی سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو مجھے بتا دینا تو تلی اسے کہتی ہے کہ میری بکساری جل گئی ہیں کنگ کہتا ہے کہ دونٹ وری میں ارینج کر دوں گا اب سکول میں کنگ تلی کی ہیلپ کے لیے بورٹ پر ایک پوسٹر لگا دیتا ہے اگلی سین میں تلی کلاس سے باہر جا رہا ہوتا ہے اور تلی کلاس کی اندر دونوں آپس میں ٹکرا جاتے ہیں لیکن بینا کچھ کہے تلی وہاں سے چلا جاتا ہے اور تلی اپنی سیٹ پر آ کر دیکھتی ہے تو وہاں ساری بکس پڑی ہوتی ہیں اب تلی اپنی فرینڈز کو بکس کے بارے میں بتاتی ہے لیکن اسے ابھی کنفرم نہیں ہے کہ وہاں بکس کس نے رکھی تھی تیان کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تیندر نے اپنی بکس ہی تمہارے لیے وہاں رکھ دی ہو کیونکہ اس کا آئیکیو ٹون ہنڈڈ ہے وہ بہت کلیور ہے اسے بکس کی کہاں ضرورت پڑتی ہوگی تلی خوش ہو کر کہتی ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ وہ بہت کائنڈ ہے تو تیان کہتی ہے کہ جس نے تمہارے لیٹر سیوائل کیے تھے وہ تو کائنڈ نہیں ہو سکتا تو پیو کہتی ہے کہ گھر ایکسپلوڈ ہونے کی وجہ سے تیندر کو ترس آگیا ہوگا یا ہو سکتا ہے کہ وہ بکس رکھی ہی کسی اور نے ہو تو تلی کہتی ہے کہ میں تو یہی امیجن کروں گی کہ وہ بکس تیندر کی ہے اس طرح میں سٹڈی پہ زیادہ فوکس کر پاؤں گی اب اگلی سین میں تلی پلانٹس کو پانی دے رہی ہوتی ہے کہ وہاں تیندر بھی ہوتا ہے اور اس پہ بھی پانی کے ڈرپس گر جاتی ہیں تیندر اٹھ کر کہتا ہے کہ یہ کیا ہے تو تلی کہتی ہے کہ اچھا ہوا تم یہی ڈیزرب کرتے ہو جو دوسروں کے لیٹرز کے ساتھ ایسا کرتا ہے اسے اس سے زیادہ سزا ملنی چاہیے تیندر جانے لگتا ہے تو تلی اسے بکس کے لیے تھانکس کہتی ہے تو تیندر کچھ سوچ کر کہتا ہے کہ بکس ہونے سے بھی کیا بدل جائے گا مجھے اندازہ ہے کہ تم جیسے سٹڈنٹس 26% تک ہی بکس سے سمجھ سکتے ہیں یہ سنکر تلی کافی خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تو میری سوچ سے کافی زیادہ ہے یہ بات تیندر کو تھوڑی فنی لگتی ہے اب تیندر تلی اسے پوچھتا ہے کہ تمہارا گھر کہاں ہے تو تلی کہتی ہے کہ کوئی گھر نہیں ہے اب وہ بوم سے ایکسپلوڈ ہو گیا تھا تو تیندر کہتا ہے کہ میرا مطلب ہے کہ تم اب کہاں رہ رہی ہو تلی کہتی ہے کہ کیا تم میرے گھر آنا چاہتے ہو اب تلی ایڈرس بتانے لگ جاتی ہے جو کہ تیندر کو بلکل بھی سمجھ نہیں آتا اور تیندر تلی کی بات پوری ہونے پر وہاں سے چلا جاتا ہے اب آنٹی داؤ کے گھتینوں بیٹھے کھانا کھا رہی ہوتے ہیں آنٹی داؤ مسٹر ہن کے بنائے ہوئے کھانے کی تعریف کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر کسی چیز کی ضرورت پڑے تو مجھے ضرورت بتانا اور میں تم لوگوں کے لئے فری ہاؤس بھی ڈھوننے کی کوشش کروں گی تب ہی مسٹر ہن کو باہشے کوئی آوازیں دینے لگ جاتا ہے مسٹر ہن باہر آ کر دیکھتی ہیں تو ان کا فرنٹ بوم ان کو لینے آیا ہوتا ہے مسٹر ہن بوم سے مل کر بہت خوش ہو جاتے ہیں اب تلی اور ریڈ بوم کے ساتھ جانے لگتے ہیں اور مسٹر ہن مستاؤ کو سٹیک کروانے کے لئے تھانکس کرنے لگ جاتے ہیں مستاؤ ان لوگوں کو چیارٹی کا سمان دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تو لے جاؤ مسٹر ہن سمان لے لیتی ہیں اور بائی بول کر بوم کی ساتھ کار میں بیٹھ جاتے ہیں ہم مسٹر ہن کہتے ہیں کہ تم نے مجھے کیسے ڈھونڈا تو بوم کہتا ہے کہ مجھے نیوز سے پتا چلا تھا ہم لوگ کچھ ٹائم پہلے ہی یہاں شیفٹ ہوئے ہیں میں پہلے تو اپنے بیٹے کے ایڈمیشر میں بیزی تھا اب نیو گھر کی سیٹنگ میں بیزی تھی ہم نے سوچا تھا کہ اسے فینش کرنے کے بعد میں تمہیں لینے آ جاؤں گا تب ہی ہم لوگوں نے ایکسپلوئین کی نیوز سن لی اس ان کا مسٹر ہن ہسنے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دن بھی میں ایکسپلوئین کی بات ہی کار رہا تھا جب ہم پہلی بار ملے تھے اس دن بھی میں ایکسپلوئین کی بات ہی بچوں کو بتا رہا تھا جب ہم پہلی بار ملے تھے اس ان کا بوم بھی ہسنے لگ جاتا ہے ہم مسٹر بوم تالی سے کہتے ہیں کہ تم بڑی ہو گئی ہو اور کافی کیوٹ بھی کیا تم مجھے پہچانتی ہو تو مسٹر ہن کہتے ہیں کہ وہ تمہیں کیسے یاد رکھ سکتی ہے تم بہت لمبے عرصے بعد واپس آئے ہو اور اپنے نوٹی ویٹے کا سناؤ تو بوم کہتا ہے کہ وہ بہت ہینڈسم ہے میں تو سمٹائم سوچتا ہوں اور کافی کیوریس ہو جاتا ہوں کہ میرا بیٹا ہونے کے بعد بھی وہ اتنا ہینڈسم کیسی ہے اب تلی سوچتی ہے کہ میں تو بھول ہی گئی تھی اگر تین تن آج مجھ سے ملنے آ گیا تو ہم کیسے ملیں گے تلی ایمیجن کرنے لگ جاتی ہے کہ تلی کی کار کے پیچھے ہی تن تن آجاتا ہے اور اسے کافی آوازیں دینے لگ جاتا ہے اور تک ہار کر روڈ پر ہی گرنے لگ جاتا ہے اب ڈیڈ اور تلی کے جانے کے بعد کنگ تلی کے لیے کچھ چیزیں لے کر آتا ہے تم اس دعو سے بتاتی ہے کہ وہ لوگ تو ابھی ابھی کہیں چلے گئے ہیں کنگ یہ سن کر سوچتا ہے کہ تلی نے تو مجھے کچھ بتایا ہی نہیں پتہ نہیں وہ لوگ کہاں گئے ہوں گے کنگ کافی اپسٹ ہو جاتا ہے دوسری طرف تلی خوشی خوشی انکل بوم کے گاڑی میں جا رہی ہوتی ہے تلی گاڑی سے نکل کر گھر دیکھتی ہے اب یہ لوگ گھر پہنچ جاتے ہیں تلی گاڑی سے نکل کر گھر دیکھ کر کافی ایکسائٹڈ ہو جاتی ہے ساتھ ہی مسٹر ہین کو بھی گھر کافی اچھا لگتا ہے اور وہ بھی اندر جانے کے لیے کافی ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں مسٹر بوم کہتے ہیں کہ یہ گھر میں نے بلکل ہمارے ڈریم ہاؤس کی طرح ہی ڈیزائن کروایا ہے جہاں ہم لوگ مل کر پارٹی بھی کیا کریں گے مسٹر بوم کہتے ہیں کہ اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھنا وہ مسٹر ہین کو لے کر ٹیررس دکھانے کے لیے چلا جاتا ہے اور تلی اکیلی گھر کے دوسرے ایریے میں انٹر ہو جاتی ہے اب تلی کو وہاں ایک کیٹ نظر آتی ہے اور وہ کیٹ سے کہتی ہے کہ تم تو جانی پہچانی سی لگ رہی ہو بلکل تمہارے جیسے ایک کیٹ میرے پاس بھی تھی وہ بھی اب تمہارے سائس کی ہو گئی ہوگی تمہارا نام کیا ہے تب ہی وہاں پیچھے تن تن آ جاتا ہے اور تلی سے کہتا ہے کہ تم پھر سے کیٹ سے باتیں کر رہی ہو تلی یہ سن کر کنفیوز ہو کر پیچھے دیکھتی ہے تو وہاں تن تن ہوتا ہے تلی اسے دیکھ کر شوق ہو جاتی ہے تلی تن تن کو دیکھ کر شوق ہو جاتی ہے تو ساتھیوں خوش بھی ہو جاتی ہے تن تن سے پوچھتی ہے کہ تم نے مجھے کیسے فائنڈ کیا تب ہی مسکاؤ آ جاتی ہے اور تلی کو دیکھ کر کافی ایکسائٹڈ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تلی دیا تم کتنے بڑی ہو گئی ہو اور تم کتنے کیوٹ بھی ہو میں نے تمہیں بہت مس کیا تھا کیا تم نے مجھے مس کیا یہ دیکھ کر تن تن جانے لگتا ہے کہ مسکاؤ سے روک کر کہتی ہیں کہ اپنے ڈیڈ اور تاہان کو ڈینر کیلئے بلالاؤ سنکر تلی کو پتا چلتا ہے کہ تن تن اس کے ڈیڈ کے فرنڈ کا بیٹا ہے اب سب لوگ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھ کر مسٹر بوم کافی خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ میں اور مسٹر ہین اچھی دوست ہیں ہم دونوں کی بائیٹ بھی اچھی فرنڈز تھیں اور ہمارے بچے بھی فرنڈز ہیں یہ سنکر تلی حیران ہو رہی ہوتی ہے کہ میرا بچپن کا فرنڈ تن تن ہے اب مسٹر بوم اپنے چھوٹے بیٹے کے بارے میں بھی بتاتے ہیں اور اب فائنلی سب لوگ کھانا کھانے لگ جاتے ہیں اب اگلے سین میں مسکاؤ تلی کو تن تن کے روم میں سونے کے لیے لے آتی ہیں تلی روم دیکھ کر کافی خوش ہو جاتی ہے ہم مسکاؤ کہتی ہیں کہ تمہارے پاس کپنے نہیں ہوں گے اس ویکنڈ میں تمہیں ڈیڑھ ساری شاپنگ کرواؤں گی سن کر تلی تھوڑی اکوٹ ہو جاتی ہے کیونکہ مسکاؤ اور مسٹر بوم ان کے لیے اتنا سب کا رہے ہیں اس پر مسکاؤ کہتی ہیں کہ میں بہت خوش ہوں کہ ہم پھر سے اکٹھے رہیں گے ہم مسکاؤ پیار سے تلی کو حق کر کے چلی جاتی ہیں اب تلی بیٹ پر لیٹ جاتی ہے اور مختلف پوزز میں لے لیٹ کر بیٹ پر دیکھتی ہے اور کافی ایکسائٹڈ ہو کر کہتی کہ میں تن تن کے بیٹ پر سونگی ساتھ ہی تلی یہ بھی امیجن کرنے لگ جاتی ہے کہ تن تن بھی اسی بیٹ پر لیٹا ہوا ہے اب اگلی صبح تلی روم سے باہر آتی ہے تو اسے چھوٹے بچی کی آواز سنائی دیتی ہے اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو یہاں کیوں رکھا ہوا ہے ان کی وجہ سے ہم ٹربل میں آ گئے ہیں میں اور بھائی رات کو ایک بیٹ پر کمفرٹیبل ہو کر نہیں سو پائے مسکاؤ اسے کہتی ہیں کہ تم کتی کمپلینٹس کرتے ہو چپ کر کے بریک فاسٹ کرو تلی کو یہ سن کر اچھا نہیں لگتا تب ہی مسکاؤ بھی تلی کے پاس آ جاتی ہیں اور اسے بھی بریک فاسٹ کرنے کا کہتی ہیں تلی کو دیکھ کر تربو یعنی تیندن کا بھائی کافی غصہ کرتا ہے اور کھانا چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے مسکاؤ کہتی ہیں کہ وہ کسی بھی چیز میں انٹرسٹن نہیں ہے وہ سارا دن صرف بکس پڑتا رہتا ہے یہاں تک کہ اگر کھانے کی جگہ بکس کھائی جا سکتی تو تربو بہت پہلے ہی بکس ہی کھایا کرتا یہ سن کر تلی کو سوچنے لگ جاتی ہے کہ بکس کیسے کھاتے ہیں تلی کو دیکھ کر مسکاؤ اس کی کنفیجن دور کرتی ہیں اور تلی کو اچھے سے کھانا کھانے کا کہتی ہیں تب ہی وہاں تیندن بھی آ جاتا ہے اور بریڈ کے ایک سلائس لے کر جانے لگتا ہے کہ مسکاؤ اس سے کہتی ہیں کہ کہاں جا رہے ہو ایک تو تم نے کھانا نہیں کھایا اور اوپر سے اکیلے کیوں جا رہے ہو تلی کو بھی ساتھ لے کر جاؤ سن کر تلی کہتی ہے کہ نہیں نہیں میں خود ہی چلی جاؤں گی مسکاؤ کہتی ہے کہ چلو میں ڈرائیور سے کہہ دیتی ہوں کہ تمہیں وین تک چھوڑائے تلی کہتی ہے کہ بس اب مجھے یہ بتا دے کہ کہاں اور کیسے جانا ہے یہ سن کر بھی تیندن تلی کو ساتھ لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور جانے لگتا ہے کہ مسکاؤ پھر سے اسے آواز دیتی ہے اور کہتی ہے کہ چپ کر کے بیٹھو کھانا کھاؤ کہتا ہے کہ اگلے ویل پر تو تلی وہیں بڑھ جاتی ہے یہ دیکھ کر تیندن حیران ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکی کتی بیوکوف ہے پھر تیندن اسے پیچھے آنے کو کہتا ہے تو تلی پیچھے آ کر آرام سے کھڑی ہو جاتی ہے اور تیندن کے پھر سے کہنے پر ایکسائٹڈ ہو کر سائیکل پر شاوار ہو جاتی ہے اب سکول سے کچھ دور تیندن تلی کو نیچے اتار کر کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ کسی کو پتا چلے کہ ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اس پر تلی اوکی کہتی ہے اور تیندن وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف سکول میں کن کھڑا تلی کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے اور تلی کے آنے پر اسے کہتا ہے تم لوگ کہاں غائب ہو گئے تھے تو تلی کہتا ہے کہ ہم لوگ انسان ہیں کہ گھوست نہیں ہے جو غائب ہو جائیں گے کن کہتا ہے کہ مجھے تنگ نہ کرو کل رات تم لوگ کہیں چلے گئے تھے تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا تو تلی کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو اچانک ٹیڈ کے فرنڈ کے گھر جانا پڑا اس لئے میں تمہیں نہیں بتا پائی کن کہتا ہے کہ ان کا گھر کہاں ہے تلی جواب نہیں دینا چاہ رہی تھی کہ تب ہی وہاں تلی کی فرنڈز بھی آ جاتی ہیں پیان کہتی ہے کہ کن نے مجھے بتایا کہ تم لوگ کہیں چلے گئے ہو اس لئے مجھے تو رات بھر نین نہیں آئی تب کن بتاتا ہے کہ تلی اپنے ٹیڈ کے فرنڈ کے گھر چلی گئی تھی تیان بھی گھر کا ایڈریس پوچھنے لگ جاتی ہے تلی کسی کو جواب دینا نہیں چاہتی تھی کیونکہ اسے تلی بھی نہ کوئی جواب دیئے وہاں سے بھاگ جاتی ہے اب اگلی سین میں پرنسپل تلی سے پوچھتی ہے کہ تم کونسا کلب جوائن کرنے والے ہو تلی کہتا ہے کہ میں کلب جوائن نہیں کرنا چاہتا تو پرنسپل کہتی ہے کہ تمہارے میس ٹیچر نے مجھے تم سے ریکویسٹ کرنے کو کہا ہے کہ تم اس سل میت کمپیٹیشن میں پارٹ لو اب پرنسپل تن تن کو میت کے نوٹس دیتی ہیں اور زبردستی اسے پارٹ لینے کا کہنے لگ جاتی ہیں اگلے سین میں تیچر کلاس کو بتاتے ہیں کہ ہماری کلاس میں سے اس سل تن تن میت کمپیٹیشن میں پارٹ لینے والا ہے یہ سن کر کلاس کو اچھا نہیں لگتا کیونکہ تن تن کو فیلحال کوئی لائک نہیں کر رہا تو یہ دیکھ کر تیچر کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوا اسے بھول جائیں اس پر تلی خوش ہو کر ہاں کہتی ہے تیان حیران ہو کر تلی سے کہتی ہے کہ تم اتی آسانی سے بھول جاؤ گی جو تن تن نے تمہارے ساتھ کیا تو تلی کہتی ہے کہ تیچر نے ابھی ابھی کہا کہ پاسٹ کو بھول جاؤ اب تلی کافی ایکسائٹڈ ہو کر تن تن سے کہتی ہے کہ میں تمہیں چیئر کرنے کے لیے جاؤں گی اب تیچر کلاس کو پڑھانے لگ جاتے ہیں اب گھر پر تربو تن تن سے پوچھتا ہے کہ کیا تم میت کمپیٹیشن میں پارٹ لینے والے ہو تو تن تن ہاں کہتا ہے اس پر تربو کہتا ہے کہ یہ تو کلیر ہے کہ تم ہی جیتو گے اب تربو بتاتا ہے کہ تمہاری اپوننٹ مجھ سے تمہارے بارے میں کافی پوچھ رہی تھی اس کا نام نام کینگ ہے لیکن وہ تمہیں ہرا نہیں سکتی وہ کافی سمارٹ ہے اس کا آئیکیو بھی اچھا ہے وہ بیوٹیفل ہے ٹال ہے اور لائٹ سکین ہے ہمارے سکول سے ہر بار اسی کو کمپیٹیشن کے لیے بھیجا جاتا ہے آئی ہوپ کہ تم اسے لائک کروگے اس پر تن دن کہتا ہے کہ کمپیٹیشن میں پارٹ لینے والی گرلز کو میں لائک نہیں کرتا تربو کہتا ہے کہ یہ اس سے تو کافی اچھا ہے جس کو مومن تمہارے لئے پسند کر کے بیٹھیں ہیں اب اگلی سین میں تلی دڑھتے دڑھتے بریک فاسٹ کے لیے بیٹھتی ہے کیونکہ وہاں اور ریڈی تربو کھانے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے اب تربو کچھ سوچ کے تلی سے پوچھتا ہے کہ یا تم آج میرے بھائی کو چیئر کرنے آوگی تلی خوش ہو کر کہتی ہے کہ ہاں جس پر تربو اسے بتاتا ہے کہ جس سکول میں میں پڑھتا ہوں وہ تمہارے سکول سے کہیں زیادہ اچھا سکول ہے مجھو تو یہ سمجھ نہیں آرہا کہ تن دن نے یہ سکول کیوں چوز کیا مجھو تو تن دن پر ترس آرہا ہے ہمارے سکول کی کمپیٹیٹر تن تن سے مقابلہ کرے گی تن تن کو اس گل سے مقابلہ کرنا پڑے گا جس سے وہ لب کرتا ہے تربو جھوٹ پور رہا ہوتا ہے یہ سن کے تلی کافی شوک ہو جاتی ہے اور تربو سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھنے لگ جاتی ہے تربو تلی کو بتاتا ہے کہ اس کا نم نم کینگ ہے اور وہ میرے سکول کی ریپریزنٹیٹیو ہے تن تن اسے بہت لائک کرتا ہے وہ لڑکی بہت چارمنگ ہے تال ہے لائٹسکین ہے اور بہت سمارٹ بھی ہے تن تن کو لب اور وکٹری میں سے کسی ایک کو جوس کرنا پڑے گا تربو کی باتیں سن کے تلی کافی اپسٹ ہو جاتی ہے اب سکول جانے کے لئے تن 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 تلی کو سائیکل پر بیٹھنے کا کہتا ہے تو تلی کہتی ہے کہ آج تو تم کمپیٹیشن کے لئے جانے والے ہو تو تن تن کہتا ہے کہ تم بیٹھتی ہو یا میں جاؤں تو تلی ڈر کر فوراں سے تن تن کے سائیکل پر سوار ہو جاتی ہے اب ہمیں دکھا جاتا ہے کہ سب ٹیم کو کمپیٹیشن کے لئے سٹیج پر بلایا جاتا ہے تن تن کی کلاس مقابلہ شروع ہونے سے پہلے ہی اس کے لئے چیئر کرنے لگ جاتی ہے جس پر انہیں ہوسٹ سے ڈانٹ بھی پڑتی ہے لیکن وہ پھر بھی پاگلوں کی طرح شور کیا جا رہے ہوتے ہیں اب پھر سے ہوسٹ ان لوگوں سے چھپ ہو جانے کی ریکویسٹ کرتا ہے اب مقابلہ شروع ہو جاتا ہے اور تن تن بہت اچھے سے پرفورم کرتا ہے اب سیکنڈ راؤنڈ کے لئے سٹوڈنٹس کو کوسٹنز دیے جاتے ہیں دوسری طرف تیان تلی کو تن تن کی اپننٹ ٹکھاتی ہے تلی اسے پہچاننے لگ جاتی ہے جیسے کہ ٹربو نے بتایا ہوتا ہے جیسے دیکھ کر تلی تھوڑی اپسٹ ہو جاتی ہے تیان کہتی ہے کہ اپسٹ نہ ہو تن تن ہی جیتے گا کیونکہ تیان کو لگتا ہے کہ شاید تلی اس وجہ سے پریشان ہوئی ہے تلی نمکینگ کو دیکھ کر کہتی ہے کہ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی در کمپیٹیشن میں تن فولی کمفیڈنٹ ہو کر کوسٹن سولپ کر رہا ہوتا ہے اب کمپیٹیشن کا لاسٹ راؤنڈ شروع ہوتا ہے اور یہاں تلی یہ سوچنے میں بیزی ہوتی ہے کہ تن تن آخر کیا چوز کرے گا میننگ یا وہ پرسن جسے وہ لائک کرتا ہے اگر وہ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ واقعی میں نمکینگ کو لائک کرتا ہے اب ریزلٹ اناؤنس کیا جاتا ہے تو نمکینگ کی ٹیم جیتی ہوتی ہے کیونکہ تن تن نے جان بوجھ کر کوسٹن کو غلط سولپ کر دیا تھا کیونکہ اس نے نمکینگ اور اس کی ٹیچر کی باتیں سن لی تھی اب سیکنڈ پوزیشن تن تن کی ٹیم کی آتی ہے جس پر ساری کلاس پھر سے چیئر کرنے لگ جاتی ہے تن تن کی ٹیم میٹ یہ دیکھ کر تن تن کو تھانکس کرتی ہے کہ تمہاری وجہ سے ہمیں بھی کسی نے چیئر کیا دوسری طرف تلی کافی اپسٹ بیٹھی ہوتی ہے اب اگلے سین میں نمکینگ تن تن کا تھانکس کہتی ہے کیونکہ تن تن نے اس کی حیلپ کرنے کے لیے جان بوجھ کر ہار کو چوس کیا ان دونوں کو ساتھ کھڑا تلی دیکھ لیتی ہے اور امیجن کرنے لگ جاتی ہے یہ دونوں تو واقعی میں ایک دوسرے کو لائک کرتے ہیں حالانکہ نمکینگ صرف تن تن کو تھانکس کرنے کے لیے اس کے ساتھ کھڑی تھی اب نمکینگ تن تن سے پوچھتی ہے کہ وہ لڑکی کون ہے جو تمہارے ساتھ سائیکل پر آئی تھی تو تن تن اسے بتاتا ہے کہ اس کا نم تلی ہے اور ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں پرینسپل آفیس میں تن سے پوچھ رہی ہوتی ہے کہ تھرڈ کوسٹن تو واقعی دونوں کوسٹن سے زیادہ ایزی تھا پھر تم نے اس سے رونگلی سالف کیوں کیا تب ہی آفیس میں ٹیچر ہنگ آ کر تن تن کی جان چھوڑانے کے لیے کہنے لگ جاتی ہیں یہ ہماری سکول کی بہت تعریفیں ہو رہی ہیں کیونکہ ہم نے پہلے کبھی یہ پوزیشن نہیں لی آپ ہمارے سکول کو ففٹ پوزیشن سے سیکنڈ پر لے آئی ہیں پرینسپل کہتی ہے کہ یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو ہمارے سٹوڈنٹس میں اتنا دم کہا تھا تو تن تن کہتا ہے کہ وہ لوگ گوڈ ہیں بس ان میں کونفیڈنس کی کمی ہے اب ٹیچر بہانے سے تن تن کو ساتھ لے جاتے ہیں اور کلاس میں لے آتے ہیں جہاں ساری کلاس خوشی میں چیئر کرتے ہوئے دانس کرنے لگ جاتی ہے اب ٹیچر تن تن سے کہتے ہیں کہ کیا تم اپنے کلاس میٹس سے کچھ کہنا چاہوگے تو تن تن کہتا ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے تو اس کے کلاس فیلوز کہتے ہیں کہ اج تمہاری وجہ سے ہمیں یہ جیت ملی ہے ہم بہت خوش ہیں اب تن تن کلاس سے سیکنڈ پوزیشن کے لیے سوری بولتا ہے لیکن کلاس کہتی ہے کہ ہمارے لیے سیکنڈ پوزیشن بھی فرسٹ کے برابر ہے تلی سوچ رہی ہوتی کہ یہ سب تم نے صرف اپنے لف کے لیے کیا تلی جا رہی ہوتی ہے کہ کینگ آ کر اسے کہتا ہے چلو میں تمہیں گھر چھوٹ دیتا ہوں لیکن میں ابھی بھی نہیں جانتا کہ تمہارا گھر کہاں ہے تلی نہ بول کر بھاگنے لگتی ہے کہ کینگ اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ تمہارے فرنڈز کو تمہاری فکر ہوتی ہے اور تم اکیلے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو تلی جواب نیاں دینے کے لیے کہتی ہے کہ میں اکیلی رہنا چاہتی ہوں مجھے فولو نہ کرو پھر یہ کہہ کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور کنگ کافی اپسٹ ہو جاتا ہے تلی گھر آتی ہے تو مسٹر ووم تلی سے پوچھتے ہیں کہ تم اتنا لیٹ کیوں آئی ہو ساتھ ہی مسکاؤو بھی پوچھتی ہے کہ تم تن تن کے ساتھ کیوں نہیں آئی تھی تو تلی بات پلٹتے ہوئے کہتی ہے کہ کیا آج گیسٹ آ رہے ہیں جو آپ لوگ اتنا سارا کھانا بنا رہے ہیں تو مسکاؤ کہتی ہے کہ تن تن کی جیت کی خوشی میں یہ سب کر رہے ہیں اور مسکاؤ تلی سے کہتی ہے کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ تن تن اس بار کمپیٹ کرنے کیوں گیا تھا تو تلی سوچنے لگ جاتی ہے کہ تن تن ضرور اسی لڑکی کے لیے گیا تھا مسکاؤ تلی کو دیکھ کر کہتی ہے کہ زیادہ نہ سوچو کھانا ٹیبل تک لے جانے میں میری ہیلپ کرو سن کر تلی خوشی سے ہیلپ کرنے لگ جاتی ہے اب روم میں تلی سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں کچھ بھی کر کے تن تن کا خود میں انٹرسٹڈ کر کے ہی رہوں گی میں ایک اچھی سٹوڈنٹ بھی بنوں گی یہ سوچ کے تلی پڑھنے لگ جاتی ہے لیکن اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا اور وہ سٹڈی ٹیبل پر ہی سو جاتی ہے اگلی صبح مسکاؤ آ کر تلی کو جگاتی ہیں اور کہتی ہے کہ شاور لے لو پھر ہم تمہارے کپڑوں کی شاپنگ کرنے چلیں گے یہ سن کر تلی کافی ہیپی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آنٹی یا آپ مجھے لے کر جائیں گی تو آنٹی کا ورڈ سن کر مسکاؤ کہتی ہے اگر تم نے مجھے آنٹی کہنا ہے تو میں تین مہینے تک تمہیں کہیں نہیں لے کر جاؤں گی اس پر تلی انہیں موم کہتی ہے اور جلدی سے بھاگ کر شاور لینے چلی جاتی ہے اگلے سن میں تلی اور مسکاؤ مال میں ہوتی ہیں اور تلی کو شوز اور ڈریسز ہی شاپنگ کرواتی ہیں اب مسکاؤ تلی کے لیے بہت ہی بیوٹیفل ڈریسز لے کر کھڑی ہوتی ہیں تلی کو دکھاتی ہیں تو تلی کہتی ہے کہ میں اتنے فنسی ڈریس کہاں پہنوں گی ان کی جگہ آپ مجھے ٹویشن دلوا دیں میں بھی تین تین کی طرح سمارٹ بننا چاہتی ہوں تو مسکاؤ کہتی ہے کہ یہ ڈریسز تو تمہیں لینے ہی پڑیں گے کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ تم انہیں ویئر کرو اور لننے کے لیے میرے پاس ایک بہت ہی بیسٹ آپشن موجود ہے یہ سب سن کر تلی کافی خوش ہو جاتی ہے اب اگلی سین میں مسکاؤ تین تین سے تلی کو پڑھانے کا کہہ رہی ہوتی ہے تو تین تین کہتا ہے کہ میں نے ایسی کیا غلطی کر دی ہے جس کی آپ مجھے یہ سزا دے رہی ہیں تو مسکاؤ کہتی ہے کہ اس میں کیا ہے بس اس کی ہیلپ ہی تو کرنی ہے تین تین کہتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ اس کا دماغ کیسا ہے کافی ساری بحث ہونے لگ جاتی ہے اور ساتھی تین تین یہ بھی کہتا ہے کہ آپ اسے ٹویشن دلوانے کے لیے یہ ڈریس کیوں پہن آکر آئی ہیں اس میں مسکاؤ تین تین کو ایموشنلی بلیک میل کرنے لگ جاتی ہے کہ تلی بہت پورلی کہہ رہی تھی کہ وہ ایسے ڈریسز کبھی نہیں پہن پائے گی اگر میں نے اس کے لیے بھائی کر لیے تو کیا ہو گیا میں سن کر تین تین فرسٹریٹ ہو کر سوفے پہ گٹ جاتا ہے تلی کچھ کہنے لگتی ہے کہ میں اس کو اسے چپ کر با دیتی ہیں اور تین تین سے صاف صاف کہہ دیتی ہیں کہ تم اسے ٹویشن دو گے کیونکہ وہ سٹیڈی میں گھڈ نہیں ہے اور میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ وہ اس طرح کی ڈریسنگ کرے چاہے تب وہ تم سے ٹویشن ہی کیوں نہ لے رہی ہو اور اگر تم کو اس سے گئی اعتراض ہے تو تم اس کو ایسے ڈریسز پہنا کر ڈینر پر لجائے کرو پٹتے وقت وہ سمپل ڈریسنگ کر لیا کرے گی سن کر تین تین شوک ہو جاتا ہے اور آخر تلی کو ٹیوٹ کرنے کے لیے مان ہی جاتا ہے وہ ساتھ میں شرط رکھتا ہے کہ تلی ایسے ڈریسز بار بار نہیں پہنے گی اس پہ موم پھر سے بحث کرنے لگ جاتی ہیں جس پہ تین تین کو آخر سب باتوں کے لیے ماننا ہی پڑتا ہے وہ شام سات بجے سڑھی کا نائم دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے سین میں موم تلی کے بال بنا رہی ہوتی ہیں تو تلی موم سے کہتی ہے کہ میں تین تین کو تنگ نہیں کرنا چاہتی ہوں وہ زیادہ دیر میرے ساتھ سٹے نہیں کرنا چاہتا پھر بھی وہ مجھے ہیلپ کرنے کے لیے مان گیا ہے تم اس کو کہتی ہے کہ مجھے بیلیو ہے کہ وہ تمہارے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے تو تلی کہتی ہے کہ آپ مجھے ریلیکس کرنے کے لیے ایسی باتیں نہ کریں آپ مجھے لائک کرتی ہیں اور اتنا سارا پیار کرتی ہیں میں اسی میں بہت خوش ہوں میں تین تین پر برڈن نہیں بننا چاہتی اور نہ ہی چاہتی ہوں کہ آپ اسے فورس کریں اس پر مسکاو تلی کو پاسٹ کی کچھ باتیں بتاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں اور تمہاری موم بہت کلاؤس پرنٹس تھی اسی لیے ہم نے شادی بھی کلاؤس پرنٹس کے ساتھ کی ہم چاروں ایک ساتھ رہتے تھے بوم ڈرائنگ کر کے ارننگ کی اکتہ تھا ہمارے پاس تب زیادہ ارننگ نہیں ہوا کرتی تھی تمہارے ریڈ ہر طرح کے بلز خود ہی پیکتے تھے تب بھی وہ کوکنگ ہی کیا کرتے تھے انہوں نے کبھی ہم سے کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کی پس وہ یہی چاہتے تھے کہ ہم چاروں اکتے رہیں پھر میں اور تمہاری موم اکتی پرگنٹ ہو گئی اور جیسے ان تمہاری بات کا دن تھا میں تمہاری موم کو ہسپٹل لے کر جا رہی تھی اور بوم شوپ پر تمہارے ریڈ کو بلانے چلا گیا پھر راستے میں میری کنڈیشن بھی بگڑنے لگ گئی تب تک بوم اور ہین بھی ہمارے پیچھے آ گئے تھے پھر ہم ہسپٹل چلے گئے اور پھر مارننگ میں تم پیدا ہوئی اور رات کو تین تین پیدا ہو گیا سب لوگ بہت خوش تھے ہر چیز بہت اچھی چل رہی تھی لیکن پھر موم کو اچھی کمپنی میں جوب مل گئی اس لیے اس نے تاہان کو بھی ساتھ جوب کرنے کے اوفر کی لیکن تاہان ساتھ جانا نہیں چاہتا تھا تمہاری بیمار کی وہی رہ کر کیر کرنا چاہتا تھا اور پھر تمہاری موم کے ڈیت کے بعد تاہان بہت سیڈ رہتا تھا وہ وقت اس کے لیے بہت ہارڈ تھا پھر میں نے تمہاری اور تین تن کی ساتھ میں پرورش کی مجھے گلز بہت پسند ہوا کرتی تھی میں تمہاری اور تین تن دونوں کی گلز کی ڈریسنگ کرواتی تھی تم دونوں ٹوینز کی طرح ایک دوسرے کے بہت کلوز تھے تین تن تمہیں بہت لائک کرتا تھا وہ کہتا تھا کہ میں مین ہوں اس لیے آپ مجھے مین کی ڈریسنگ کروایا کریں میں تلی سے لف کرتا ہوں اور میں اس سے شادی کروں گا امیسکو تلی کو اس کی اور تین تن کی بچپن کی فوٹوز دکھاتی ہیں تلی یہ فوٹوز دیکھ کر کافی ہنس رہی ہوتی ہے اور موم سے کہتی ہے کہ کیا میں تین تن کی ایک فوٹو لے لوں تو موم کہتی ہے کہ ہاں لے لو لیکن اسے سیکرٹ ہی رکھنا کیونکہ تین تن کے خیال سے یہ فوٹوز میں نے ڈسٹروئی کر دی ہیں لیکن اصل میں میں نے انہیں سنبھال کے رکھا ہوا تھا چلو میں تین تن کو دیکھ کر آتی ہوں اور تم بھی ریڈی ہو جاؤ اگلے سن میں شام سات بجے تین تن تن تلی کو پڑھانے روم میں آتا ہے تو وہ تلی کو دیکھ کر حقا بکا رہ جاتا ہے تلی خوش ہو کر کہتی ہے کہ آج سے ہم دونوں روز ساتھ میں کچھ ٹائم سپنٹ کیا کریں گے یہ سن کر تین تن تن تلی کو غصے سے دیکھتا ہے اور اسے دور بٹھا دیتا ہے اب پڑھاتے ہوئے تین تن کو پتہ چلتا ہے کہ تلی کو تو ٹیبلز بھی صحیح سے نہیں آتے اس لیے وہ تلی کو ساتھ ساتھ ٹیبلز بھی یاد کرواتا ہے تلی ہر روز فیری بن کر تین تن سے پڑھنے لگتی ہے لیکن تلی کو پڑھاتے ہوئے تین تن بھاگل ہونے لگتا ہے پھر بھی تلی کو کچھ صحیح سے سمجھ نہیں آتا پڑھائی سے اکتا کر تلی بھاگنے کی بھی کوشش کرتی ہے لیکن پھر تین تن اپنی ریسپوسیبلیٹی کو پورا کرنے کے لیے تلی کو زبردستی پڑھاتا ہے یہاں تک کہ کبھی تلی کو تھوڑی بہت سزا بھی دیتا ہے تو کبھی اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اس سے لکھواتا بھی ہے اب تلی بھی سوچتی ہے کہ مجھے ہمت نہیں ہارنی چاہیے مجھے خود کو شرونگ کرنا ہی ہوگا اب تلی ڈیٹرمائن ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی اسے کچھ سمجھ نہیں آتا تین تن پھر سے اسے ٹیبلز یاد کرنے پر لگا دیتا ہے کہ ویٹ کٹے کٹے وہ ٹیبل پر ہی سر رکھ کے سو جاتا ہے تلی اچانک سے اس کی طرف دیکھتی ہے تو تین تن سویا ہوتا ہے تلی اسے آوازیں دینے لگ جاتی ہے لیکن تن تن سویا ہی رہتا ہے تلی کو شرارت سوچتی ہے تو وہ ٹیبل کے نیچے سے تن تن کے فیس کو کیٹ لک دے دیتی ہے اور پھر تن تن کو اس طرح سے دیکھ کر اسے پیار آنے لگ جاتا ہے اور وہ تن تن کو کس کر لیتی ہے جب تن تن نیند سے جاگتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے اور ہڈ بڑی میں ویٹ پر لیٹنے لگ جاتا ہے تلی پریشان ہو کر کہتی ہے کہ کیا مجھے پڑھانے کی وجہ سے تمہارا سر درد کر رہا ہے یہ کہہ کر تلی ٹیبلٹ لینے چلی جاتی ہے ٹیبلٹ لاکر تلی تن تن کو دینے لگتی ہے کہ تن تن کھانے سے منہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں تب ہی تلی کا ہاتھ تن تن کے فیس پر لگ جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ شاید تن تن کو فیور ہے اسے صحیح سے میر کرنے کے لیے تلی کبھی اپنے فیس پر ہاتھ لگاتی ہے تو کبھی تن تن کے فیس پر پھر تلی دوسری طرف سے آ کر بیٹ پر لے جاتی ہے اور اپنا فیس تن تن کے فیس پر لگا کر ٹیمپریچر چیک کرنے لگ جاتی ہے تن 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 تلی کو ایسا کرنے سے منہ کرتا ہے تلی بیٹ سے اٹھ کر پھر سے تن تن کو زبردستی ٹیبلٹ کھلانے لگ جاتی ہے اور وہ منہ کرتا ہے ایسا کٹے کٹے دونوں بیٹ سے نیچے گر جاتی ہیں اور تلی کافی اکوٹ ہو جاتی ہے اور روم سے چلی جاتی ہے اگلی صبح تلی کچھ عجیب سے چل کر سکول جا رہی ہوتی ہے تو تن تن اس سے پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے تلی کچھ صحیح سے جواب نہیں دیتی اس پر تن تن کہتا ہے کہ چلو آئے سائیکل پر بیٹھو اور تلی کو پکڑ کر اپنے آگے بٹھا لیتا ہے تلی دل ہی دل میں کافی خوش ہو جاتی ہے اب کلاس میں ایکزیم شروع ہونے سے پہلے ٹیچر ہنگ کلاس سے کہتے ہیں آپ کے پاس جو جو چیزیں بھی چیٹنگ کے لیے ہیں وہ مجھے دے دیں اس پر ساری کلاس بڑی امانداری سے ساری چیٹس ٹیچر کو دینے لگ جاتی ہے ٹیچر یہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ مجھے اپنی کلاس پر فخر ہے اب ٹیچر تن تن کے اراؤنڈ ایک میٹ لگا دیتے ہیں تاکہ کوئی سٹوڈنٹ بھی تن تن کو چیٹ نہ کر سکے اب اگزیم شروع ہو جاتا ہے اور سب لکھنا شروع کر دیتے ہیں تن تن کافی انکمفٹیبل ہو جاتا ہے اس لئے وہ جلدی سے ایکزیم لکھتا ہے اور ٹیچر کو سمیٹ کروا کر کلاس سے چلا جاتا ہے اب اگلے سین میں تیان سب فرینڈ سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں تلی کو کیا ہو گیا ہے وہ بہت توجہ کے ساتھ پڑھنے لگ گئی ہے اور پیپر بھی لکھ کر باہر نہیں آ رہی پتہ نہیں کیا لکھتی جا رہی ہے اس پر پیو کہتی ہے کہ وہ پہلے بھی توجہ سے ہی پڑتی تھی لیکن دم ہونے کے وجہ سے اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا تھا اب چھٹی کے بعد یہ تینوں تلی کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں تاکہ تلی کا ایڈریس پتہ چل سکے تلی رکھشاں میں بیٹھ کر چلی جاتی ہے اور اس کے پیچھے یہ تینوں بھی دوسرے رکھشاں میں بیٹھ کر اس کا بیچھا کٹے کٹے گھر تک پہنچی جاتی ہیں یہ تینوں گھر دیکھ کر کافی شوک ہو جاتی ہیں پیو کہتی ہے کہ تلی نے ہمیں کیوں نہیں بتایا کہ اس کے اتنے امیر ریلیٹیفز بھی ہیں تب ہی وہاں تن تن آ جاتا ہے اور یہ تینوں اس سے کہنے لگ جاتی ہیں کہ اب تم یہ نہ کہنا کہ یہ گھر تم ہارا ہے تن تن ابھی کوئی جواب نہیں دیتا کہ وہاں مسٹر ہن بھی آ جاتی ہیں اور تینوں بچوں کو گھر کی اندر لے آتی ہیں مسٹر ہن اور مسٹر بوم اپنے اپنے کاموں میں بیزی ہوتی ہیں کہ تب ہی وہاں تین تن آ جاتا ہے کنگ اسے اٹھ کر کہتا ہے کہ میں تلی کو زیادہ دیت تم جیسے انسان کے ساتھ نہیں رہنے دوں گا مجھے پورا یقین ہے کہ وہ تمہیں بڑی مشکل سے برداشت کر رہی ہے اس پر تین تن کہتا ہے کہ شاید تمہیں پتا نہیں کہ میرے ڈیڈ اور انکل تاہان بیسٹ فرنڈز ہیں تو ہو سکتا ہے کہ تلی کو ہمیشہ ہی یہاں رہنا پڑے کنگ یہ سن کر کافی اپسٹ ہو جاتا ہے ساتھ ہی تین تن کنگ کو جیلس کرنے کے لیے تلی کو کچھ کھانے ٹیسٹ کرواتا ہے کنگ یہ دیکھ کر بہت دکھی ہو جاتا ہے اب یوں کنگ سے کہتی ہے کہ کنگ تمہارا کوئی چانس نہیں ہے بیٹا کتنا ہینڈسم ہے اور ڈیڈ کتنا رچ ہے تلی اور تین تن تو سات میں بڑے ہوئے ہیں اور اب سات میں رہتے بھی ہیں کنگ کہتا ہے کہ میں گیو اپ نہیں کروں گا یہ کہہ کر کنگ جانے لگتا ہے کہ تیان اس سے کہتی ہے کہ کہاں جا رہے ہو تو کنگ کہتا ہے کہ میں گھجا رہا ہوں تین تن سے کہہ دینا میں گیو اپ نہیں کروں گا اور تلی سے کہہ دینا کہ میرا ویٹ کرے یہ کہہ کر کنگ وہاں سے چلا جاتا ہے اور کافی اپسٹ بھی ہوا ہوتا ہے جاتے جاتے اسے تلی کے ساتھ بٹایا ہوا وقت یاد آنے لگ جاتا ہے اور ساتھ ہی تین تن اور تلی کے مومنٹس بھی یاد آنے لگ جاتے ہیں کنگ کافی ہرٹ ہو جاتا ہے دونوں گل سے پوچھتے ہیں کہ تم لوگوں نے صحیح سے کھانا کھایا یا نہیں تو دونوں کہتے ہیں کہ ہاں اچھے سے کھایا ہے یہاں تک کہ ہمارا سٹمک پھٹنے والا ہو گیا ہے مشرہ ہان اب کنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں تو پیو کہتی ہے کہ اس کے سٹمک میں پین تھی اس لیے وہ چلا گیا اب تلی اپنی فرنڈز کو پاپکن کھانے کو دیتی ہے اور ساتھ ہی کنگ کا بھی پوچھتی ہے تو دونوں گل اس سے بھی جھوٹ کہتی ہیں کہ کنگ کی طبیعت صحیح نہیں تھی اس لیے وہ چلا گیا اب اگلے دن پھر سے تن تن اگزام جلدی سے لکھ کر ٹیچر کو دے دیتا ہے اور کنگ بے چارا دل کا ہارا ادھر ادھر دیکھے بغیر اگزام لکھ رہا ہوتا ہے اگزام ختم ہونے کے بعد تیان کنگ سے پوچھتی ہے تم خود سے ہی اگزام لکھتے جا رہے تھے ہم سے کیوں نہیں کوئی ہیلپ لے رہے تھے تمہاری تو پرپریشن بھی اچھی نہیں تھی تو کنگ کہتا ہے کہ میں نے سوچا تھا کہ میں اپنے بلبوتے پر اگزام لکھوں گا تو تیان کہتی ہے کہ تن تن سے چڑھ کر یہ سب کیوں کر رہے ہو تم فائٹ تلی کے لیے کر رہے ہو یا سکول کے لیے تو کنگ کہتا ہے کہ نہیں نہیں اب تو میں پڑھنے میں بھی کچھ بیٹر ہو گیا ہوں اور رہی بات تلی کی تو ضروری نہیں کہ گلز موسٹ ہینڈسوم اور انٹیلیجنٹ پوائس کو ہی چوز کریں وہ ٹرو لب کو بھی چوز کر سکتی ہیں یہ سن کر تیان کہتی ہے کہ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ تم تلی کے لیے سن سے اہر ہو اور اس سے ٹرو لب کرتے ہو اب اگلی اگزام کے ختم ہونے کے بعد تلی اور کنگ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اگزام بہت ٹاف تھا پتہ نہیں پاس ہوں گے یا نہیں لیکن یہ دونوں آپس میں باتیں کرتے کرتے خافی خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں اگلی سین میں نمکینگ تن تن سے ملنے آتی ہے اور وہ تن تن سے کہتی ہے کہ چلو کچھ کھانے چلتے ہیں تن تن یہ سن کر حیران ہو جاتا ہے جواب میں کہتا ہے کہ ہم نے یہ کب ڈی سائٹ کیا تھا تو نمکینگ آگے سے ہنس کر کہتی ہے کہ ابھی ابھی دراصل مجھے تم سے ایک بات بھی کرنی ہے دوسری طرف تلی اور کنگ کھڑے ہوتے ہیں تن تلی سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں تلی کہتی ہے کہ نہیں نہیں گھر بہت دور ہے تم تھک جاؤگے باتیں کٹے کٹے تلی کی نظر تن تن اور تم گینگ پر پڑتی ہے اور وہ دونوں کو دیکھ کر کافی اپسٹ ہو جاتی ہے اب تن تن اور نمکینگ وہاں سے چلے جاتی ہیں اور تلی کنگ کے ساتھ چلی جاتی ہے راستے میں کنگ سائیکل روکر تلی سے پوچھتا ہے کہ کیا تم باقی میں تن تن کا لائک کرتی ہو تلی ہیزیٹیٹ ہوتے ہوئے ہاں کہتی ہے اور ساتھی کنگ سے کہتی ہے کہ کسی کو نہیں بتانا میں تم سے بیک کرتی ہوں اب گھر کے قریب آکر تلی کنگ کو رپنے کا کہتی ہے اور سائیکل سے اتر جاتی ہے اور کنگ کو ٹینکس کہہ کر جانے لگتی ہے کہ کنگ اسے پیچھے سے آواز دے دیتا ہے اور آگے آکر تلی کو پرپوس کر دیتا ہے اور ساتھی یہ بھی کہتا ہے کہ میں اس لڑکے کے آگے گیوپ نہیں کروں گا کوئی مشکل اگزام میٹر نہیں کرتا تمہارا یہ اتنی دور کا گھر بھی میٹر نہیں کرتا اور نہ ہی یہ میٹر کرتا ہے کہ میں کتنا تھگیا ہوں میں بس یہ چاہتا ہوں کہ ابھی تم اس سے اتنا لب نہ کرو پلیز میرے لیے بھی کچھ سپیس چھوڑ دو یہ سب تلی چپ رہ کر سن رہی ہوتی ہے اور کنگ کی باتوں سے حیران ہو رہی ہوتی ہے اب ریزلٹ کا دن دکھایا جاتا ہے تلی بھی آ کر اپنا ریزلٹ دیکھنے لگ جاتی ہے تلی کو اپنا ریزلٹ دیکھ جاتا ہے کہ تب ہی وہاں تن تن بھی آ جاتا ہے اور تلی اسے دیکھتے سمائل کرنے لگ جاتی ہے کیونکہ اس کے گریٹس کافی بیٹر ہو گئے تھے تلی تن تن کو تھانکس کہتی ہے تن تن تھیکس سنکا جانے لگتا ہے کہ جاتے جاتے سمائل کرنے لگ جاتا ہے تیچر ہینگ کو پرینسپل کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ کی کلاس دن بہ دن خراب ہو رہی ہے اور آپ کچھ کرنے کو تیار نہیں ہو اب باقی کلاسز کے بچوں کو دیکھو وہ سب کتنے انٹیلیجنٹ ہیں ہم میڈ ٹم کے بعد آپ کے پرفرمنس کو پھر سے ریوائز کریں گے اب آپ کے سٹورنٹس کیسے پرفرم کر رہی ہیں یہ سب باتیں کنگ اور اس کا دوست بھی سن لیتے ہیں اور جاکہ تلی اور اس کے فرنٹس کو بتا دیتے ہیں وہ تینے یہ سن کر کافی پریشان ہو جاتی ہیں اور کہنے لگ جاتی ہیں کہ اگر تیچر کو فائر کر دیا گیا تو ہم کیا کریں گے اب ان کی ہیلپ کیسے کریں اس پہ کنگ کہتا ہے کہ ہمیں ڈاؤن سے اب ہونا ہی ہوگا تاکہ ہماری پرفرمنس اچھی ہو سکے اور تیچر کو ریلیف مل سکے اس پہ تلی کی فرنٹ تلی سے کہتی ہے کہ تمہارے ریزلٹ اچھا کیسے ہوا تم نے ایسا کیا کیا اس پہ تلی کہتی ہے کہ میں تو اس لیے اچھا پڑھنے لگ گئی کیونکہ مجھے ہر رات تین تین پڑھاتا ہے اور وہ بہت سمارٹ ہے تم لوگ تو جانتے ہی ہو کیسا رہے گا اگر میں تین تین سے تم لوگوں کو بھی پڑھانے کا بولوں جیسے کہ میت اور دوسرے مشکل سبجیکٹس وغیرہ اب سب لوگ یہ کلاس میں ہوتے ہیں تین تین کو ساری کلاس کو ٹوٹر کرنے کی ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن تین تین سب کو صاف منا کر دیتا ہے اور کہنے لگ جاتے ہے کہ تم سب لوگ بہت نالائک ہو تم لوگ کچھ نہیں کر پاؤ گے اس پہ تلی کی فرنٹ کہتی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی تلی تم سے پڑھ سکتی ہے تو ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے اب تلی تین تین سے کہنے لگ جاتی ہے کہ پلیز میں تم سے بھیک پانگتی ہوں اگر تم نے ہماری مدد نہ کی تو ٹیچر ہینک کا ٹرانسفر ہو جائے گا پھر وہ ہمارے ٹیچر نہیں رہیں گے ویسے بھی میرے سارے فرنٹس مجھ سے زیادہ سمارٹ ہیں اگر میں کر سکتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سب بھی کر لیں گے صرف دن بھر میں ایک گھنٹے کی ہی تو بات ہے اس پہ تین تین کہتا ہے کہ دن میں صرف ایک گھنٹہ اس پہ تین تین کہتا ہے کہ میں تم تھوڑی ہوں جس کے لئے تلی کے ساتھ ٹائم سپنڈ کرنا اور باتیں کرنا بہت پریشس ہے یہ سن کر گنگ کو غصہ آجاتا ہے اور وہ تین تین کو ماننے لگتا ہے یہ دیکھ کر ساری کلاس گنگ کو لڑائی کرنے سے روکتی ہے اب تلی اپنی شرٹ کے بٹن کھولتی ہوئی تین تین کے پاس جانے لگتی ہے یہ دیکھ کر ساری کلاس کنفیوز ہونے لگ جاتی ہے اب تلی اپنی شرٹ میں اسے تین تین کے بچپن کی فوٹو نکالتے اور اسے دکھا کر کہتی ہے اگر تم نے ہماری ہیلپ نہ کی تو میں یہ فوٹو سکول کے بولٹن بوٹ کے سامنے لگا دوں گی اس لئے ذرا اچھے سے سوچ لو اس پہ تین تین چپ ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب تلی کو اس کی فرنڈز کہنے لگ جاتے ہیں کہ تم کتنی آسم ہو تم نے ایسا کون سے تعویز دکھایا کہ وہ مان گیا اس پہ تلی کہتی ہے کہ اگر اس نے ہماری ہیلپ نہ کی تو پھر تم سب یہ فوٹو دیکھ سکتے ہو فوٹو کا نام سن کر سب لوگ کنفیوز ہو کر کہنے لگ جاتے ہیں کہ کیسی فوٹو تلی بھاگ کر پلانٹس کے پاس آجاتی ہے اور انہیں پانی دیتے دیتے باتیں کر رہی ہوتی ہے تب ہی تین تین وہاں آجاتا ہے اور تلی سے کہنے لگ جاتا ہے چلو مجھے تم سے بات کرنی ہے لیکن تلی وہاں سے بھاگنے لگ جاتی ہے تین تین کے موں پہ شاور سے پانی ڈال دیتی ہے اس پہ تین تین کو کافی غصہ آجاتا ہے اور وہ غصے سے کہنے لگ جاتا ہے کہ بتا تمہارے پاس یہ فوٹو کہاں سے آئی کہ تمہیں یہ میری موم نے دی ہے مجھے جلدی سے وہ خود ہی واپس کر دو ورنہ میں خود ہی وہ فوٹو باہر نکال لوں گا اس پہ تلی کہتی ہے کہ اگر تم نے یہ فوٹو لے بھی لی تو تب بھی میرے پاس اس کی ہنڈرڈ کوپیس موجود ہیں اور تو اور میں تمہاری موم کو بھی بتا دوں گی کہ تم بہت ٹروٹ ہو اور اپنے فرینڈز کی ہلپ نہیں کرتے ہو اس پہ تین 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 کے قریب آنے لگ جاتا ہے تین 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 کے موں پہ بلو کر کے کہتا ہے کہ میں وہ کبھی نہیں کروں گا جو تم سوچ رہی ہو تم بالکل سٹوپڈ ہو اگلے سین میں میسٹر ہان اور میسٹر بوم ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں میسٹر ہان میسٹر بوم کو اپنی نئی بنائی ہوئی پینٹنگ دکھاتے ہیں اس پہ میسٹر بوم پینٹنگ میں سے مسٹیکس نکالے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا کچھ ہے جو تم کرنا چاہتے ہو لیکن تم اس لیے نہیں کر رہے کہ کہیں میں ڈیسٹرب نہ ہو جاؤں اس پہ تعلی کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ میں خود سے کچھ کرنا چاہتا ہوں میں شوپ کے لیے لوکیشن ڈھون رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میری شوپ کا سائز اتنا ہی ہو جتنا پہلے تھا اس سے مجھے اس کی کیر کرنے میں آسانی ہوگی اور میں زیادہ پیسے بھی انویسٹ نہیں کرنا چاہتا اب میں کچھ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں ایک ہی ڈیش بار بار بنا کر بور ہو گیا ہوں اس پہ تن تھن کے فادر اسے پرانے ٹائم کے ایک ڈیش کی یاد دلاتے ہیں جو تعلی کے ڈیڈ بہت اچھی بنایا کرتے تھے اس پہ وہ دونوں خوش ہو کر بازار سے ڈیش کا سامان لینے چلے جاتے ہیں دوسری طرف تن تھن ارس کا بھائی کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں اس کا چھوٹا بھائی تن تھن سے کہتا ہے کہ پی ڈیوہ نے سب کو بتا دیا ہے کہ تمہارے کالیچ جانے والی ہے پیسے تم میرے بارے میں بتاؤ کیا تمہیں لگتا ہے کہ مجھے ڈاکٹر بننا چاہیے اس پہ تن تھن کہتا ہے کہ یا تم اس لیے ڈاکٹر بننا چاہتے ہو کیونکہ تم لرننگ میں سمارٹ ہو یا پھر تم دوسروں کی ہیلپ کرنا چاہتے ہو اگر تم میں دوسروں کی ہیلپ کرنے کی فیلنگس نہیں ہیں تو شاید تم اچھے ڈاکٹر نہ بن پاؤ اس لیے اس بارے میں سلولی سوچتے رہو ویسے بھی تمہارے پاس بہت ٹائم ہے میری طرف ہی دیکھ لو میں کسی جیس کے بارے میں نہیں سوچتا اس پہ اس کا بھائی کہتا ہے کہ تمہارے جیسے جینئس تو کام رہ سکتا ہے لیکن میں نہیں اس پہ تن تھن کہتا ہے کہ یہی تو پروبلم ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں اس پہ تربو کہتا ہے کہ کیا تم تب تک فیٹ کرو گی جب تک تمہیں ریلائز نہیں ہو جاتا کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو تن تھن کہتا ہے کہ بلکل کیونکہ یہ بہت امپورنٹ ہے تھوڑی دیر بعد تربو کہتا ہے کیا ہم لوگ کل باسکٹ بول کھیلنے چلیں تن تھن ہاں بول دیتا ہے تربو بہت خوش ہو جاتا ہے اگلے دن جب وہ دونوں باسکٹ بول کھیلنے چلے جاتے ہیں تو وہ دیکھ کر شوک ہو جاتے ہیں کہ ان کے گھر میں تعلی کی پوری کلاس ہوتی ہے جو کہ اس کی موم کے ساتھ انجوائے کر رہی ہوتی ہے یہ دیکھ کر ان دونوں کا موٹ خراب ہو جاتا ہے ان کی موم تن تھن کو پیار سے فوس کرنے لگ جاتی ہیں کہ تمہیں اپنے فرینڈز کی مدد کرنی چاہیے اور اپنی ٹیچنگ ابلیٹیز کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے تب ہی تعلی بھی تن تھن کو اشارے سے دھمکانے لگ جاتی ہے آخر تن تھن سب کو پڑھانے لگ جاتا ہے اور سب کو پڑھا پڑھا کر تھک جاتا ہے کیونکہ وہ سب تن تھن کو بہت تنگ کرتے ہیں لیکن اس کی موم یہ دیکھ کر بہت خوش ہو رہی ہوتی ہیں اب تن تھن اس کا بھائی ٹائٹ ہو کر ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں سوڑے دیر بعد وہ دونوں اٹھ کر اپنے روم میں آجاتے ہیں اور تن تھن کو بہت ٹائٹ دیکھ کر وہ اسے دبانے لگ جاتا ہے اور کہنے لگ جاتا ہے کہ آج تو ہمارا گر پاگلے لوگوں کا فارم لگ رہا تھا تم نے یہ سب کرنے کے لئے اگری کیوں کیا یہ تو ویکیشنز ہیں ہم انجوائے کرنے کی بجائے impossible چیز کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تن تھن اس کی باتوں سے اگری کر رہا ہوتا ہے اور اس کی لیپ میں سر رکھ کر لیٹ جاتا ہے اور اسے کہتے ہیں کہ میں کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کرتا ہوں اب رات کے ٹائم تن تھن چوری چھپ کے تلی کے روم میں سے اپنی فوٹو ڈھوننے کے لئے آتا ہے وہ تلی کو سویا ہوا دیکھ کر آہستہ آہستہ چیزوں کو ادھر ادھر کر کے فوٹو کو ڈھون رہا ہوتا ہے لیکن تلی اٹھ کر تن تھن کے پاس آ جاتی ہے تلی کو دیکھ کر تن تھن ڈر جاتا ہے لیکن تلی کو کچھ سمجھ نہیں آتا اور وہ تن تھن سے کہتی ہے کہ تم بہت ٹائٹ لگ رہے ہو یا تمہیں بھوک لگی ہے میں تمہارے لئے کچھ بنا کر لاتی ہوں بتاؤ تمہیں کیا کھانا ہے تن تھن کہتا ہے کہ جو تمہیں اچھا لگے جا کر بنا لاؤ اس پہ تلی جا کر سینڈوچ بنانے لگ جاتی ہے اور تن تھن پھر سے فوٹو ڈھوننے لگ جاتا ہے اور روم کو کافی میسی کر دیتا ہے دوسری طرف تلی سینڈوچ بنانے کے بعد تن تھن کا آواز دیتی ہے تلی کو آتا دیکھ کر تن تھن جلدی سے روم کو صاف کرنے لگ جاتا ہے اور تلی کے آنے سے پہلے روم کو صاف کر دیتا ہے جب تلی آتی ہے تو تن تھن اسے کہتا ہے کہ یہ روم بہت دستی ہے میں تمہیں صرف یہی بتانے آیا تھا اب میں چلتا ہوں اگلے دن کنگ تلی کے ڈیڈ کی ہلپ کر رہا ہوتا ہے تلی کے ڈیڈ اسے تھینکس پول کر کہتے ہیں کہ کیا تم باقیوں کے ساتھ پڑھنے نہیں جاؤگے اس پہ کنگ کہتا ہے کہ نہیں میں تن تھن سے پڑھنا نہیں چاہتا اس پہ ڈیڈ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں تمہیں سمجھ سکتا ہوں اب کنگ کہتا ہے ویسے آپ شوپ کب اوپن کر رہے ہو اس پہ ڈیڈ کہتے ہیں کہ میں کاؤ کا ویٹ کر رہا ہوں وہ میرے لیے شوپ اوپن کرنے کا کوئی اچھا ٹائم پتہ کرنے گئی ہے تم اپننگ میں اپنے فرینڈز کو میری شوپ پہ لانا کنگ کہتا ہے ٹھیک ہے میں بھی آپ کی ہلپ کے لیے آؤں گا ویسے کیا آپ نے کبھی کچھ اور کرنے کا سوچا ہے اس پہ ڈیڈ کہتے ہیں میں کرنا چاہتا ہوں لیکن کروں گا نہیں کیونکہ یہ کوئی مزاق نہیں ہے کھانا ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے اور ہمیں دیکھنے چاہیے کہ کس انوائنمنٹ میں کون سا کھانا کھانا چاہیے جو ہمیں ہلدی بنائے نہ کہ ہمیں بیمار کرے اس لیے ہمیں ہلدی کھانا بنانا اور کھانا چاہیے تاکہ ہم سک اور فیٹ نہ ہوں یہ سب سن کر کنگ کہتا ہے کہ آپ خوش ہو کہ آپ کھانا بنا سکتے ہو اس پہ ڈیڈ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ تب میں خوش ہوتا ہوں جب لوگ زیادہ کھانا کھاتے ہیں اور جب ہنگری لوگوں کو دیلیشیس کھانا کھانے کو ملتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم جو کھانا بنا رہے ہیں وہ لوگوں کو ہلدی بنائیں اس طرح وہ لوگ انرجیٹک رہیں گے اور اپنے کام اچھے سے کر پائیں گے اس لیے فود بہت امپورٹنٹ ہے یہ سب سن کر کنگ کہتا ہے کہ آپ کتنے گریٹ ہو میں تو اس سے پہلے اس پوائنٹ آف یو کے بارے میں جانتا ہی نہیں تھا اب ڈیڈ خوش ہو کر کہتے ہیں کہ ہمیں خاص طور پر اپنے پیاروں کے لیے کچھ ایسا بنانا چاہیے جو بہت اچھا ہو دوسری طرف تندن پھر سے سب کو پڑھا رہا ہوتا ہے اور ٹربو پھر سے اس کی کیر کر رہا ہوتا ہے اور وہ سب لوگ بھی کافی محنت کر رہے ہوتے ہیں اب رات کے ٹائم پھر سے تندن تلی کے روم میں آ کر فوٹو ڈھونے لگ جاتا ہے اور تلی پھر سے اس سے کہنے لگ جاتی ہے کہ تمہیں بھوک لگی ہے نا لیکن اب کے بعد تلی تندن کو بھی اپنے پاس کچھن میں لے آتی ہے اور وہ دونوں مل کر کوکنگ کرنے لگ جاتی ہیں تندن تلی سے پوچھتا ہے تم کیا بنانے والی ہو اس پہ تلی کہتی ہے کہ میں سب سے کمپلیکیٹڈ فوڈ بنانے والی ہوں اب جب وہ کوکنگ ختم کر لیتی ہے تو اس نے صرف ایکس اور نوڈلز بنائے ہوتے ہیں یہ دیکھ کر تندن کہتا ہے کہ یہ کیا ہے تمہارا کمپلیکیٹڈ کھانا اگر یہ اتنا ہی کمپلیکیٹڈ ہے تو اکیلی بیٹھ کر کھاؤ وہ جانے لگتا ہے تو تلی اسے روک کر کہتی ہے کہ کم از کم دو تین سپونز تو کھالو اس پہ تندن کھانا کھانے لگتا ہے تو تلی اس کی پکچر بنانے لگ جاتی ہے یہ دیکھ کر تندن کہتا ہے کہ یہ تم کیا کھا رہی ہو اس پہ تلی کہتی ہے کہ کچھ نہیں بس میمری کے لیے اب تندن کھانا کھاتا ہے تو تلی پوچھتی ہے کہ کھانا کیسا ہے تندن کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے سن کے تلی بہت خوش ہو جاتی ہے اب تندن کہتا ہے کہ تم کچھ کیوں نہیں کھا رہی ہو تمہیں بھی تو بھوک لگی تھی نا اس پہ تلی کہتی ہے کہ اور نوڈلز نہیں ہے یہ تم کھالو ویسے بھی زیادہ کھانا کھانے سے میں فیٹ ہو جاؤں گی اس پہ تندن تلی کو اپنے ہاتھ سے نوڈلز دیکھ کر کہتا ہے کہ چلو دونوں شیئر کر کے کھالیتے ہیں تندن کے ہاتھ سے کھانا کھا کر تلی کہتی ہے کہ یہ تو بہت ٹلیشیس ہے اب تلی کہتی ہے کہ کیا تمہیں پتا ہے پرائیڈ ایکس کو سٹار ایکس کیوں کہتے ہیں کیا تم اس بارے میں کیوریس نہیں ہو یہ تو بلکل بھی سٹار کی طرح نہیں لگتے اس پہ تندن کہتا ہے کہ تلی بھی تو بلکل بھی فرائنگ فلیپر جیسی نہیں لگتی یہ سنکر تلی کہتی ہے کہ ہاں اچھا اب میں سمجھ گئی لیکن سٹار فیش تو سٹار کی طرح لگتی ہے اس پہ تندن کہتا ہے کہ اگر تم یہ کہو کہ وہ سٹار لائٹ کی طرح لگتی ہے تو زیادہ کریکٹ رہے گا ویسے سٹار لائٹ کی بھی کوئی شیپ نہیں ہوتی یہ تو صرف وہی شیپ ہے جو انسانوں نے ایزیوم کی ہے اس پہ تلی کہتی ہے کہ جیسے ہارٹ کی شیپ ایزیوم کی گئی ہے لیکن شیپ کو ایزیوم کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے اس پہ تندن کہتا ہے کہ ہم جن چیزوں کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے اگر ہم ان کی شیپ ایزیوم کر لیں تو چیزیں اچھے سے سمجھ پائیں گے اب تلی کہتی ہے تو پھر لب کی کیا شیپ ہے تندن کہتا ہے کہ مجھے کیسے پتا ہوگا لیکن تلی کہتی ہے کہ مجھے تو اپنے لب کی شیپ کے بارے میں پتا ہے وہ بالکل تمہاری جیسی ہے یہ سنکر تندن وہاں سے بھاگ جاتا ہے تلی پیپر سے ایک سٹار بناتے ہوئے کہہ رہی یہ ہوتی ہے کہ ویسے تو تمہیں اوریڈی ایک سٹار مل گیا ہے لیکن تم نے میرے ساتھ نوڈل شیئر کیے اس لیے میں تمہیں ایک سٹار اوڈ دوں گی اب تلی سمائل کرتے ہوئے سٹار کی طرف ٹکنے لگ جاتی ہے اور آسمان پر اشاروں کی مدد سے سب ایزیوم شیپ والی چیزوں کا بناتی ہے اور لب کی شیپ کے طور پر تندن کا فیس بنا دیتی ہے اور خوش ہونے لگ جاتی ہے دوسری طرف تندن بھی آسمان میں تلی کی بنائی ہوئی شیپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اپنے ساتھ تلی کی شیپ بنا کر سمائل کرنے لگ جاتے ہیں تندن ساری کلاس سے ٹیس لے رہا ہوتا ہے اب تندن اپنے روم میں ہوتا ہے کہ تلی آ کر اس سے پوچھتی ہے کہ ہمارے ڈیٹ شوپ پہ جا رہی ہیں کیا تم ان کے ساتھ جانا چاہتی ہو تندن نہ کہہ دیتا ہے تلی اب ساری کلاس کے ہیلپ کرنے کے لیے اسے تھینکس کرتی ہے تو تندن کہتا ہے کہ میں ہیلپ کرنا نہیں چاہتا تھا تم لوگوں نے مجھے فورس کیا اب مجھے تنگ کرنا بند کرو اور جائے یہاں سے یہ سن کر تلی تندن کے روم سے ایک پیپر چھوڑا کر وہاں سے چلی جاتی ہے اب تلی کے جانے کے بعد تندن پھر سے آ کر تلی کے روم کی چیکنگ کرنے لگ جاتا ہے کہ تب ہی وہاں مسکاؤ بھی آ جاتی ہیں اور تندن سے کہتی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو تندن کہتا ہے کہ میں فورس جھون رہا ہوں جو آپ نے اسے دی ہیں اب میری موم ہو کے اسے وہ سب کیوں دے رہی ہیں جس سے وہ مجھے ٹارچر کر رہی ہے مجھے تو لگا تھا کہ آپ نے فورس دسٹرائی کر دی ہیں مسکاؤ کہتی ہے کہ میں نے وہ دیکھنے کے لیے ہی رکھی تھی جب میں اولڈ ہو جاؤں گی تندن کہتا ہے کہ وہ فورس تلی کے پاس کیا کر رہی ہیں تو موم کہتی ہے کہ تلی ایک دن بہت پریشان تھی اور رو رہی تھی تو میں نے اسے وہ پکس دکھائی اور ان کو دیکھ کے اور وہ خوش ہو گئی تندن کہتا ہے کہ وہ ان فورس کو مسیوز کرے گی اور مجھے بلی کروائے گی اس لیے مجھے وہ فورس واپس لے کر دیں یہ کہہ کر تندن وہاں سے چلا جاتا ہے اور موم تھوڑی ورڈ ہو جاتی ہے اگلے سین میں تلی وہ پیپر کنگ کو دیتی ہے تاکہ وہ ایکزیم کی ایزیلیت تیاری کر سکے تو کنگ کوئی خاص اسموس نہیں دیتا تلی ایسے بیہیو کی وجہ پوچھتی ہے تو کنگ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اس دن اپنے دل کی بات کہی تھی اس لیے میں تم سے دور ہو گیا تاکہ تم انکمفٹیبل نہ ہو جاؤ تلی کہتی ہے کہ تم جب سے یہ ٹرائی کرنے لگے میں تب سے زیادہ انکمفٹیبل ہو گئی ہوں تو کنگ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں پہلے جیسا ہی بیہیو کروں گا اب شوب پر سارے فرنڈز حسی مزاق کر رہے ہوتی ہیں کہ منٹرہ ہان ان کو دیکھ کر کافی خوش ہو رہے ہوتے ہیں اب اگلے سین میں تلی تن تن کو ٹینکس کرنے کے لیے لیٹر لکھتی ہے کہ اس کا گھر ایکسپلوڈ ہونے کے بعد کیسے اس نے تلی کو اپنے گھر میں جگہ دی اس کی وجہ سے اپنے آپ میں بہت سارے چینجز کیے اور پھر ساری کلاس کو ایوریج گریڈ سے نکال کر بیٹر سٹوڈنٹس بنایا اور پھر سب لوگوں کی ریزلٹ کے دن کی خوشی کی انتہان آتی صرف اور صرف تن تن کے وجہ سے اب نیو کلاس میں ٹیچر تن تن کو ریڈنگ کرنے کو کہتی ہے جو کہ وہ بہت اچھے سے کر لیتا ہے کلاس کے بعد تینوں فرنڈز پول میں کھڑی ہوتی ہیں کہ وہاں تن تن گزر رہا ہوتا ہے پیو تن تن سے کہتی ہے کہ کیا تم سویمنگ نہیں کرنا چاہتے تو تن تن کہتا ہے کہ میں سات سال سے سویمنگ کر رہا ہوں کیا ابھی بھی یہ سیکھنا باقی ہے یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے تین کہتی ہے کہ یہ کتنا بورنگ ہے اب اگلے سین میں نمکینگ تن تن سے پوچھ رہی ہوتی ہے کہ کیا تم ساری کنٹینو رکھو گے تو تن تن کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا نمکینگ کہتی ہے کہ تم جو بھی کرو گے میں بھی وہی کروں گی تن تن کہتا ہے کہ میں تو گارڈننگ کروں شاید تو نمکینگ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے پھر میں تمہاری ویجیٹیبلز کھانے کا ویٹ کروں گی مجھے یقین ہے کہ وہ بہت ڈیلیشیس ہوں گی اب نمکینگ کہتی ہے کہ جو لڑکی تمہارے ساتھ رہتی ہے وہ سٹڈی کہاں کرنے جانے والی ہے اب گھر پہ ٹربو بڑے گور سے واج کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے تن تن اس سے پوچھتا ہے کہ یہاں کیا دیکھ رہے ہو اگزیم کی تیاری نہیں کرنی کیا تو ٹربو کہتا ہے کہ تیاری کرنے کا کیا فائدہ جبکہ مجھے پتا ہے کہ میں فیل ہونے والا ہوں اگلی صبح تلی ٹربو کو سکول چھوڑنے آتی ہے تو فلارس کے پاس سائیکل کھڑی کا لیتی ہے اور ٹربو سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہیں فلارس پسند ہے مجھے تو بہت پسند ہے ہمیں انہیں جون تک کے لیے سیو کر لینا چاہیے ٹربو کہتا ہے کہ تب تک تو یہ کچھ اور ہی بن جائیں گے تلی کہتی ہے کہ میں ان کو سیف کرنے کے لیے کسی ہیوی بک میں رکھ دیتی ہوں پھر یہ ڈرائے ہو جاتی ہیں اور سیف ہو جاتی ہیں اب تلی ٹربو کو سکول کے اندر لے آتی ہے ٹربو چھوٹی کا ٹائم بتا کر وہاں سے چلا جاتا ہے تب بھی وہاں نمکینگ آ جاتی ہے اور تلی سے کہتی ہے کہ تندن کہاں ہے اور تلی ہماری سیدھی سادھی کہتی ہے کہ وہ سکول میں ہے نمکینگ کہتی ہے کہ میرا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹربو کو چھوڑنے کیوں نہیں آیا ویسے میرا نام نمکینگ ہے اور میں تندن کی اچھی دوست ہوں تلی کہتی ہے کہ ہاں مجھے پتا ہے تو نمکینگ کہتی ہے کہ تربو کے کام کر کے یہ نہ سمجھ لینا کہ تم تندن کو مجھ سے دور کر دوگی تلی یہ سن کر تھوڑی اپسٹ ہو جاتی ہے اور ساتھ میں ڈر بھی جاتی ہے کیونکہ اس میں کسی ایسے پرسن سے بات کرنے کا کونفیڈنس جو نہیں ہے نمکینگ تلی سے اس کا نام پوچھتی ہے تلی بتاتی ہے تو نمکینگ اس کے نام کا مزاق بنا کر وہاں سے چلی جاتی ہے اب اگلے سین میں تلی سکول آتی ہے تو کنگ اسے کہتا ہے کہ تم ٹھیک تو ہو نا تم لیٹ کیوں آئی ہو تو تلی بتاتی ہے کہ میں تربو کو سکول چھوڑنے گئی تھی کنگ کہتا ہے کہ تمہیں اسے چھوڑنے جانے کی کیا ضرورت تھی تو تلی کہتی ہے کہ میں ان کے گھر رہتی ہوں مجھے ان کے کسی کام تو آنا چاہیے نا تب ہی وہاں تیان اور پیو بھاگتی بھاگتی آ جاتی ہیں اور ان دونوں کو بتاتی ہیں کہ تیچر ہینگ نے ریزائن کر دیا ہے تلی اور کنگ یہ سن کے شوق ہو جاتے ہیں اب کلاس میں سب تیچر سے ریلیٹڈ ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی تیچر ہینگ کلاس میں آ جاتے ہیں اور ساری کلاس سے کہتے ہیں کہ ٹائم تھوڑا ہی رہ گیا ہے پھر تم لوگ گریجوئٹ ہو جاؤگے لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ تم لوگوں کے گریٹس بہت بیٹر ہو گئے ہیں فائنل اگزامس میں بھی اسی طرح اپنا بیس دینے کی کوشش کریے گا اب تیچر پڑھانے لگتے ہیں کہ کنگ اٹھ کر تیچر سے ریزائن کا پوچھتا ہے اس پر باقی کلاس پر پوچھنے لگ جاتی ہے تب تیچر ہینگ بتاتی ہیں کہ میں تم لوگوں کو بتانے ہی والا تھا لیکن اس سے تم لوگوں کو زیادہ فرق نہیں پڑے گا کیونکہ تم لوگ خود بھی گریجوئیشن کے بعد یہاں سے جانے والے ہو تلی کہتی ہے کہ پلیز ہمیں چھوڑ کر مت جائیں تیچر کہتے ہیں کہ نورتھ ایریا میں کوئی سکول اور تیچر نہیں ہے میں اور میرا دوست مل کر وہاں لوگوں کی پڑھنے میں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ لوگ مجھ سے جب چاہیں ملنے آ سکتے ہیں اس پر ساری کلاس خوش ہو جاتی ہے تیچر کہتے ہیں کہ میں وہاں جا کر ان لوگوں کو سکھانا چاہتا ہوں ہم کے لائف کیسے گزارتے ہیں اس سے مجھے خوشی ملے گی یہ بات انتن بھی گوھر سے سننے لگ جاتا ہے اور کچھ سوچنے لگ جاتا ہے اب اگلے سین میں سب فرنڈز اکھٹے آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اکھٹے چی سال ہو گئے ہیں اور اب ہم الگ ہونے والے ہیں یہ کہتا ہے کہ ہم الگ نہیں ہوں گے ہم پہلے کی طرح ہی ایک دوسرے سے ملا کریں گے پیو کہتا ہے کہ میں تم لوگوں کو روز دیکھنا چاہتی ہوں نہ کہ صرف یاد رکھنا چاہتی ہوں اب تلی بھی کہنے لگ جاتی ہے کہ دوری تو ہونی ہی ہے ہم روز دوستو ملنے ہی پائیں گے لیکن ہم ہر ویک ضرور ملا کریں گے سب لوگ آپس میں پرومیس کر لیتے ہیں کہ وہ سب ہمیشہ اس دوستی کو نہیں بھائیں گے اگلے سین میں تلی اپنے فرنڈز کے ساتھ کھیر رہی ہوتی ہے کہ وہاں تین تھن بھی آ جاتا ہے اور تلی کو دیکھ کر کچھ سوچنے لگ جاتا ہے اب تلی تربو کو پھول سیپ کرنا سکھا رہی ہی ہوتی ہے کہ پھول کو پیپر میں رکھنا ہے اور پھر اسے ہیوی بک میں رکھ دینا ہے تربو کہتا ہے کہ اس کو ڈرائی ہونے میں کتنے دن لگیں گے تلی کہتا ہے کہ الموس ٹو ویکس لیکن اگر تم جلدی کرنا چاہتے ہو تو دھوپ میں رکھو یا پھر مایکرو ویب میں لیکن اگر کسی چیز کے ہونے کے لیے کچھ ٹائم ویٹ کرنا پڑے تو اس کا الگ ہی مزہ ہے تلی اپنے خیالوں میں کھونے لگتا ہے کہ تربو سمجھ جاتا ہے اور تلی کو آواز دیکھ کر خیالوں سے باہر نکال لیتا ہے تلی کہتا ہے کہ فلاس کو بک میں رکھنے کے بعد بک کو پریس کرنا ہے بک پہ بیٹھ بھی سکتے ہیں اس پہ تلی اور تربو فنی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں تب ہی وہاں تن تن بھی آ جاتا ہے اور تربو تھوڑا در جاتا ہے کہ وہ فول والی بات سب سے چھپانا چاہتا تھا تن تن سنیکس دیکھ کر روم سے چلا جاتا ہے اب کلاس کے آخری ریز دکھائی جاتے ہیں اور ساتھی وہ دن بھی جب فائنل لے ہوتا ہے اور سب سٹیلنٹ پرینسپل کے ساتھ فوٹوز بناتے ہیں اور ٹیچر ہنگ کو خوشی سے اوپر چھال رہے ہوتے ہیں سب کافی خوش دکھائی دے رہے ہوتے ہیں ان سب کو دیکھ کر تن تن بھی خوش ہونا سیکھ رہا ہوتا ہے اور اسے بھی یہ سب اچھا لگ رہا ہوتا ہے پیو تن تن کو بھی کراؤڈ میں کھینچ لاتی ہے اور اسے بھی سالیبریشن کرنا سکھاتے ہیں کیونکہ وہ تو یہ سب کرتا ہی نہیں تھا کتابی گیڑا جو تھا اب تن 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 تلی کا ہاتھ پکڑ کر اسے پلانٹس کے پاس لے آتا ہے اور تلی سے کہتا ہے کہ ان کو بھی پیار کر لو جب تم یہاں نہیں ہوگی تو ان کی کیر کوئی نہیں کرے گا اب تلی پلانٹس سے کہنے لگ جاتی ہے کہ میں گریڈویٹ ہو چکی ہوں اور یہاں سے جانے والی ہوں تم لوگ اب اپنی کیر کرنا خود ہی سیکھ لو یہ سنکہ تن تن کہتا ہے کہ پلانٹس سے باتیں کرنا اچھی عادت ہے ریسرچ کہتی ہے کہ اگر پلانٹس کے ساتھ باتیں کی جائیں تو وہ بیٹر گروہ کرتے ہیں کچھ لوگ تو ان کے پاس میوزک بھی پلے کر دیتے ہیں تلی کہتی ہے کہ مجھے تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا تلی سنگنگ شروع کرنے لگتی ہے کہ تن تن اسے چھپ کر آ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سارے پلانٹس مات جائیں گے لیکن تلی کچھ سوچ کر پھر سے سونگانے لگ جاتی ہے جو کہ لب سے ریلیٹڈ ہوتا ہے تن 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 تلی کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں بھی اس جگہ کو بہت مس کروں گا تلی کہتی ہے کہ وقت کتنی جلدی گزر گیا تن تن کہتا ہے کہ یہ سچ نہیں ہے تلی کہتی ہے کہ اب تم زیادہ ڈیفیکلٹ سٹڈی کرنے کہیں اور چلے جاؤ گے لیکن میں تمہیں وہاں بھی چیز کر لوں گی تن تن اس بات کا کوئی جواب نہیں دیتا تلی کہتی ہے کہ تم میرا مزاق نہیں بناوگے تن تن کہتا ہے کہ اس میں مزاق والی کونسی بات ہے تو تلی کہتی ہے کہ اس کا مطلب میں بھی کر سکتی ہوں تو تن تن کہتا ہے کہ مجھے کیا پتا تلی کہتی ہے کہ تمہیں پتا ہی ہے کہ میں تمہارے جیسے سمارٹ نہیں ہوں اس لیے میں وہ نہیں کر سکتی جو تم کر سکتے ہو مطلب اب ہم بہت ٹائم تک ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گے اور اس طرح تم مجھے بھول جاؤ گے تن تن کہتا ہے کہ وہ تم انسان تھی جو مجھے بھول گئی تھی تو تلی کہتی ہے کہ تم وہ انسان ہو جس نے مجھے انکانشیس کر دیا تلی کہتی ہے کہ کیا میں تمہارے ساتھ گھج آ سکتی ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ لاس ٹائم ہو جب ہم دونوں اکٹھے سکول سے واپس جا رہے ہوں تن تن کہتا ہے کہ پاگلوں والی باتیں مت کرو چلو چلیں تلی پلانٹس کے طرف دیکھ کر انہیں بائی کرتی ہے کہ تن تن میں ٹکرا جاتی ہے اور یہ پوز بن جاتا ہے تن 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 تلی کے ہاتھ آپ اس میں جوڑ دیتا ہے اور ہاں کنٹینو کر دیتا ہے اب تن تن کہتا ہے کہ ہم میں ٹیوٹنگ تو باقی رہ سکتی ہے نا تلی سن کر ہیپی ہو جاتی ہے تو تن تن کہتا ہے کہ جتنی تم سٹوپیڈ ہو میرے علاوہ تمہیں کون پڑھا سکتا ہے اس سن کر تلی تھوڑی اپسٹ ہو جاتی ہے اب دونوں ایک جگہ آ جاتی ہیں اور آئس کریم کھا رہے ہوتے ہیں تن تن کہتا ہے کہ آئس کریم کیسی لگی تو تلی کہتا ہے کہ مجھے یہ پسند ہے تن تن کہتا ہے کہ تم نے شیٹ کیوں اتنی گندی کی ہوئی ہے تو تلی کہتا ہے کہ یہ تو سب نے کیا ہے میمری کے لیے لیکن تمہاری شیٹ پر کسی نے تو کچھ بھی نہیں لکھا چلو میں تمہارے لیے کچھ لکھ دیتی ہوں تن تن منع کرنے لگ جاتا ہے تلی کہتا ہے کہ میں تو لکھوں گی اور کچھ لکھ دیتی ہے تن تن دیکھ کر کہتا ہے کہ کیا اسے ہینڈ رائٹنگ کہتا ہے یا سن کر تلی رونے لگ جاتی ہے اور کہتا ہے کہ میں بالکل بھی صحیح نہیں ہوں میں جو بھی کرتی ہوں وہ غلط ہی ہوتا ہے اس پر تن تن امبارس ہو جاتا ہے اور تلی سے سوری کرنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نہیں میں سٹوپڈ ہوں میں صرف مزاک کر رہا تھا تن تن کو ایسا کٹے دیکھ کر تلی ہسنے لگ جاتی ہے اور کہتا ہے کہ آئیکیو ٹون ہنڈڈ والا انشان میرے لیے یہ سب بول رہا ہے تب ہی تلی سے ایکسیڈنٹلی پاؤٹ بن جاتا ہے اور تن تن آگے بڑھ کر تلی کو کس کا لیتا ہے اور تن تن تلی کو کس کر کے کہنے لگ جاتا ہے آئیکیو زیرو اب بتاؤ تم کیسی ہو تم تو پاگل لگ رہی ہو اب زیادہ سیرس مت ہونا یہ دیکھ کر تلی وہاں چپکی چپ کھڑی رہ جاتی ہے اب تلی گھر آ جاتی ہے اور گھر میں بھی کافی مبیرس اور کنفیوز ہو رہی ہوتی ہے کہ اسے نیدہ جاتی ہے اور وہ وہیں سو جاتی ہے اگلے دن تلی ٹربو اور جونی کے پاس آتی ہے اور انہیں بڑے پیار سے ہائے بول کر سنیکس دیتی ہے جونی وہ سنیکس ٹیس کر کے کہتی ہے کہ یہ تو سب ڈیلیشیس ہیں اس پہ تلی کہتی ہے کہ اگر تمہیں یہ بہت پسند آئے ہیں تو تربو کے گھر آ جانا اس کی موم بہت اچھے سنیکس بناتی ہیں اس پہ تربو خوش ہو جاتا ہے اب تلی تربو سے کہتی ہے تم لوگ بیٹھ کر سنیکس کھاؤ میں جا کر سٹڈی کرتی ہوں تم بس ابھی میری ایک بات سن لو اب تربو اور تلی سائٹ پہ آ جاتی ہیں تلی اسے کارڈ دے کر کہتی ہے کہ اس میں ڈرائی فلارس ہیں اور میں نے تمہارے لئے پہلے ہی یہ کارڈ بنا دیا تھا اسے تم اس کی بک میں رکھ دینا یہ دیکھ کہ تربو بہت خوش ہو جاتا ہے تلی بھی بہت خوش ہو جاتی ہے اور تربو ایک بک میں وہ کارڈ رکھ دیتا ہے تب ہی جونی کو کالا جاتی ہے اور وہ گھجانے لگتی ہے جب وہ اپنی بک اٹھاتی ہے تو تربو کا کارڈ وہیں گھج جاتا ہے یہ دیکھ کہ تربو بہت دسپوائنٹ ہو جاتا ہے دوسری طرف نمکینگ تن تن کے آنے کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے اور تلی بھی سب دیکھ رہی ہوتی ہے تھوڑے جیر بدوہن تن تن آ جاتا ہے اور نمکینگ سے کہتا ہے کہ تم اپنی سائیکل لے آتی تو شاید مجھ سے ٹھیک کر دیتا چلو اب ہم چلتے ہیں اس پہ نمکینگ جب سائیکل پہ بیٹھنے لگتی ہے تو وہ دیکھتی ہے سائیکل پہ تو سیٹ کشن ہی نہیں ہے یہ دیکھ کر نمکینگ کہتی ہے کہ میں کیسے بیٹھوں گی اس پہ تو کشن ہی نہیں ہے اس پہ تن تن کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں تو مجھے پکڑ کر بیٹھ جاؤ یہ سنکر نمکینگ تن تن کو پکڑ کر سائیکل پہ کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ دونوں وہاں سے چلے جاتی ہیں یہ دیکھ کر تلی بہت اپسٹ ہو جاتی ہے تب بھی وہاں تربو آ جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں وہ کارڈ ہوتا ہے وہ کارڈ دیکھ کر تلی کہتی ہے کہ یہ کیا تم نے ابھی تک اسے یہ کارڈ نہیں دیا اس پہ تربو کہتا ہے کہ میں کیا کر لیتا اس نے تو اسے گرا دیا اور دیکھا تک بھی نہیں یہاں تک کہ اس کے اوپر پاؤں بھی رکھ دیا تم واقعی میں بہت نونسنس ہو تم نے مجھے پتا نہیں کیا کرنے کا بول دیا اس پہ تلی کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس نے اس لیے سب کیا کیونکہ اسے پتا ہی نہیں تھا کہ یہ تمہارا ہے سنکر تربو کہتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو تمہیں کیا لگتا ہے جب اسے پتا لگے گا کہ یہ میرا ہے تو اسے اچھا لگے گا مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ بھلا ڈرائیڈ فلارس سے میری کیا حل پھوگی اس پہ تلی کہتی ہے کہ فکر مت کر اور گیو اپ مت کرنا تم کمپلین کر سکتے ہو لیکن گیو اپ نہ کرنا اس پہ تربو کہتا ہے کہ کمپلین کون کرے گا میں تمہارے جیسا تھوڑی ہوں ویسے بھی کسی ایسے کے ساتھ کمپیٹ کر کے میں لوزر ہی بنوں گا جس سے میں کمپیٹ کر ہی نہیں سکتا اس پہ تلی کہتی ہے کہ میں تو یہ سب پہلے ہی سمجھ چکی ہوں جب آپ ان کے سامنے ہو لیکن وہ آپ کو نہ دیکھیں اور آپ کو کوئی امپورٹنس ہی نہ دیں اور وہ کسی اور کے ساتھ چلے جائیں جس کے ساتھ وہ جائیں وہ کوئی ایسا ہو جس سے ہم بالکل بھی کمپیٹ نہ کر پائیں کیونکہ میں ایک سٹوپیڈ ہوں اس لیے مجھے یہ سب پہلے ہی سمجھ آ گیا تھا لیکن تم تو تو مجھ سے کہیں زیادہ سمارٹ ہو اگر تم سب سے زیادہ فرینڈلی ہو جاؤ تو سب تمہیں اور لائک کرنے لگ جائیں گے اس پہ ٹیربو کہتا ہے کہ لیکن میں تو کسی ایسی انسان کو لائک کرنا چاہتا ہوں جسے میں لائک کرتا ہوں نہ کہ کسی ایسے کو جو مجھے لائک کرتا ہے تلی کہتی ہے اسی لیے تو ہمیں فائٹ کی ضرورت ہے اب آؤ آئس کریم کھانے چلتی ہیں میں تمہیں ٹویٹ دیتی ہوں تو اسی طرف تینٹن اور نمکینگ کو ایک سا جاتے ہوئے کنگ بھی دیکھ لیتا ہے اور تلی کے پاس آ جاتا ہے تلی اور ٹربو پنچ پر بیٹھے آئس کریم کھا رہی ہوتی ہیں کنگ ان کے پاس آ کر کہتا ہے کہ تم دونوں یہاں بیٹھے آئس کریم کھا رہے ہو تلی کہتی ہے کہ ہم سیلیبریشن کر رہے ہیں کیونکہ ہم ایسے لوسرس ہیں جو کبھی گیو اپ نہیں کرتے اس پہ کنگ کہتا ہے کہ پھر میں بھی تم جیسا ہی ہوں سے کہتا ہے کہ کیا تمہیں پتا ہے میں نے کچھ ٹائم پہلے کیا دیکھا تلی کہتی ہے ہاں بتاؤ کیا دیکھا اب کنگ کو تنٹن اور نمکینگ یادا جاتے ہیں لیکن کنگ اسے کچھ نہیں بتاتا مومنٹ کو انجوائے کرنے کا بول دیتا ہے اب رات کے ٹائم سب بیٹھے ہوتی ہیں تو تلی اپنے ڈیڈ سے کہتی ہے کہ آپ کی پرمیشن ہو تو کیا میں سکول بنا سکتی ہوں اس پہ اس کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو بھلا تمہارے جیسے انسان کیسے سکول بنا سکتا ہے اس پہ تلی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں سوال بدل دیتی ہوں اب بتائیں کہ ہمیں اپنے ٹیچر کے سکول کو بیلڈ کرنے میں ان کی ہیلپ کرنے جا سکتی ہوں ہمیں ہمارے ٹاؤن جانا ہے ہمارے ٹیچر نے ہمیں ان کی ہیلپ کرنے کے لئے انوائٹ کیا ہے اس سے ہم دوسرے کی ہیلپ کر پائیں گے میرے سب فرنڈز جا رہی ہیں کنگ بھی جا رہا ہے کنگ کا نام سنکر ڈیٹ کہتے ہیں کہ اگر کنگ جا رہا ہے تو تم بھی جا سکتی ہو پھر مجھے کوئی فکر نہیں ہے یہ سنکر تن تھن کی موم چیخ مار کر کہتی ہیں کہ یہی تو بات ہے فکر کرنے کی اب تن تھن کی موم تن تھن سے کہتی ہیں کہ تمہیں بھی وہاں جانا چاہیے ایسی ایکٹیوٹی کرنے سے تمہیں بہت اچھا لگے گا لیکن تن تھن فوراں سے نا بول کر کہتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا اس پہ اس کے موم کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے پھر میں تمہیں ایک بات بتا دوں یہ میرے بس تمہاری ایک چیز ہے جو کہ تم بیڈروم میں ڈون رہے تھے اب ذرا میرے ساتھ بیگ یارڈ میں آؤ تاکہ ہم اس میٹر کو سولف کر سکیں اس پہ سب لوگ بہت کنفیوس ہونے لگ جاتے ہیں کہ آخر ایسا کونسا سیکرٹ ہے اس پہ ٹربو کہتے ہیں کہ یہ بہت بورا میٹر ہے آپ اس سب میں انوالو نہ ہوں اب تن تھن اپنی موم سے کہتا ہے آپ مجھے فورس نہیں کر سکتی یہ بہت غلط بات ہے اس پہ موم کہتے ہیں کہ اچھے میں ایسا کیوں نہیں کر سکتی تن تھن کہتا ہے کہ میں آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں پلیز ایسا کچھ مت کریے گا میں نہیں جانا چاہتا اس پہ اس کی موم کہتے ہیں کہ تمہیں جانا ہی ہوگا اب تن تھن نہیں نہیں بولے جاتا ہے اس کی موم ہاں ہاں بولے جاتی ہے اب تن تھن کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ مجھے میری جتنی بھی فوٹرز ہیں وہ سب دے دو ایک بھی باقی نہیں بچنی چاہیے اس پہ موم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے لیکن پہلے پرومیس کرو اس پہ تن تھن کہتا ہے کہ اس سے پرومیس نہیں بیک میلنگ بولتے ہیں اگلے سین میں سب لوگ اپنے ٹیچر کے پاس ہوتے ہیں اور سب ساتھ لے کے جانے والا سامان بھی چیک کر رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں تن تھن اور نم گینگ بھی آجاتی ہیں تن تھن ٹیچر سے کہتا ہے کہ تلی نے مجھے بتایا کہ آپ کو بکس کی ضرورت ہے اس لئے میں اور میری فرنڈ بھی کچھ بکس لے کر آئے ہیں ٹیچر ان دونوں کو اس کے لئے تھنکس کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہاں آم بھی آجاتا ہے اور اپنے ساتھ کچھ بولز لے کر آتا ہے اور ٹیچر سے کہتا ہے کہ یہ کچھ بولز ہیں جو کہ میرے فادر کی کمپنی کی ہیں ٹیچر آم کو تھنکس کہتے ہیں اور اس کے فادر کو بھی تھنکس بولنے کا کہتے ہیں اب آم کنگ سے کہتا ہے کہ تم کیا لے کر آئے ہو کنگ تالی کا نام لے دیتا ہے اس پہ سب لوگ اسے ٹیز کرنے لگ جاتے ہیں یہ دیکھ کر ٹیچر کہتے ہیں کہ کنگ ہماری پوری ٹرپ کے لئے کوکنگ کرے گا اس لئے وہ اپنے ساتھ خود کا سامان لے کر آیا ہے اب تیان ٹیچر سے کہتے ہیں کہ کیا ہم جس ٹاؤن میں جا رہے ہیں کیا وہ پاس ہی ہے اس پہ ٹیچر کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو کافی دور ہے اور وہاں جانا بھی بہت مشکل ہے وہاں پہ نہ تو کوئی ہسپیٹل ہے اور نہ ہی کوئی پبلک فول ہے اس لئے وہاں سب کو بہت مشکل ہوتی ہے اب بتاؤ اگر تم جانے کے لئے ریڈی ہو تو پھر ہم سب چلیں گے لیکن میں جانے سے پہلے تم سب کو ایک بار تھانکس بولنا چاہتا ہوں تو میں سب کام ایک بار گاڑی میں ایکسپلین کر دوں گا اور ایک بات میں سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کسی کو کاسکنس تو نہیں ہے نا اس پہ تلی فورا ہاتھ اٹھا کر کہتی ہے کہ مجھے نہیں ہے ٹیچر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر تم پیچھے بیٹھ جانا اب سب لوگ جانے کے لئے ریڈی ہونے لگ جاتے ہیں اب جاتے جاتے ٹیچر بتاتے ہیں کہ میں وہاں کافی سال پہلے گیا تھا میرا فرنڈ وہاں کام کرتا ہے مجھے وہاں کے لوگ اور ماحول بہت پسند ہیں وہاں کے لوگ بہت زیادہ ہی اچھے ہیں وہ لوگ بھلے ہی بہت مشکل سے گزارا کرتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے ہر چیز شیئر کرتے ہیں میں جب وہاں تھا تو وہاں کے بچوں کو پڑھاتا تھا وہاں کے بچے بہت کیوٹ ہیں اور ان میں پڑھنے کا بہت چوک ہے کیونکہ انہیں کبھی یہ اپرچنیٹی نہیں ملی لیکن نہ تو وہاں کوئی سکول ہے اور نہ ہی وہاں کوئی ٹیچر ہے وہاں ایک پرانی بلڈنگ ہے جسے ہم سکول بنا سکتے ہیں اس لئے میں اس جوگہ کا نام فکس کر کے ایک سکول بنانا چاہتا ہوں اور وہاں کے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہوں تب ہی تلی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور کنگ اور باقی سب جلدی سے اسے کار سے بھائی نکالتی ہیں اور اسے ریس دینے لگ جاتی ہیں اب تلی کار میں سب سے آگے بیٹھ جاتی ہے اور کنگ اور پیو اس کی کیر کرنے لگ جاتی ہیں اب تلی کبھی پیو کے کندے پر سر رکھتی ہے تو کبھی کنگ کے کندے پر سر رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگ جاتی ہے اب فائنلی وہ سب ٹاؤن میں آ جاتے ہیں ٹیچر بریج کے پاس کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ابھی تک یہاں ویلیجس نہیں آئے ہیں اس لیے یہاں رکھ کر ویٹ کر لیتے ہیں اب دیان ٹیچر سے کہتے ہیں کہ کیا یہاں کوئی دیکھنے کے لیے ٹی وی بغیرہ ملے گا اس پہ پیو کہتے ہیں کہ تم یہ پوچھنے کی بجائے پوچھو یہاں پہ کیسے کیسے بھوت ملیں گے اس پہ ٹیچر ان دونوں سے کہتے ہیں کہ یہ سب بولنا بند کرو یہاں ایسا کچھ نہیں ہے اب عام کہتے ہیں کہ مجھے تو یہاں آ کر اچھا لگا ہے کنگ تم بتاؤ تمہیں کیسا لگا کنگ تلی سے کہتا ہے کہ اب تم کیسا فیل کر رہی ہو تلی کہتے ہیں کہ میں اب ٹھیک ہوں اور یہاں کا ویدر بھی بہت اچھا ہے اس پہ ٹیچر کہتے ہیں کہ صبح کے ٹائم تو یہاں کا ویدر اور بھی اچھا ہوتا ہے اب سب لوگ اپنا سامان لینے چلے جاتے ہیں اور ویلیجرز بھی انہیں لینے کے لیے آ جاتے ہیں اب وہ سب لوگ ویلیج کے اندر آ جاتے ہیں اور وہاں کا ماحول دیکھ کر سب لوگ بہت ایکسائٹڈ ہو رہے ہوتے ہیں اب وہ لوگ کے گھر میں آ جاتے ہیں ٹیچر اپنے دوست آئی کو آوازیں دینے لگ جاتے ہیں لیکن دوست وہاں ہوتا ہی نہیں ہے یہ دیکھ کر ٹیچر کہتے ہیں کہ تم لوگ یہاں رکو میں جنگل میں دیکھ کر آتا ہوں کہتا ہی جنگل میں ہو اب ٹیچر جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں اور ٹین اپنا فون چک کرنے لگ جاتی ہے جنگل سے میں کہتی کہ یہ کیسی جگہ ہے یہاں تو فون کے سگنلز بھی نہیں آ رہے اب ہم یہاں ٹائم کیسے گزاریں گے میں تو اپنا فیورٹ شو بھی نہیں دیکھ پاؤں گی تب ہی وہاں ایک آدمی آ کر کہتا ہے کہ یہاں بہت کچھ ہے جو تم لوگ دیکھ سکتے ہو لیکن اس کے لیے ضروری ہونا چاہیے کہ تم لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہو اس ایریہ میں بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو تم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی تمہیں بس انہیں دیکھنے کے لیے آئیس کی ضرورت ہے اب بتاؤ کیا تم لوگ ہنگ کے ساتھ ہو اس پہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں وہ ہمارے ٹیچر ہیں اور ہم انہی کے ساتھ یہاں آئے ہیں اس پہ وہ آدمی انہیں ویلکم بولتا ہے اور پانی آفر کرتا ہے اس پہ سب لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں اب وہ آدمی کہتے ہیں کیا تم لوگوں میں سے کوئی ہے جو کوکنگ کر سکے تعلیق ان کے بارے میں بتاتی ہے اس پہ وہ آدمی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر ہم دونوں ساتھ میں کوکنگ کریں گے تب ہی وہاں ٹیچر آ جاتے ہیں اور اپنے دوست تائی کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں وہ تائی کو سب سے انٹروڈیوس کرواتے ہیں اب تائی کہتے ہیں کہ چلو ہم جا کر سب پریپیر کر لیتے ہیں ایسے بھلا کون تھا جو کہہ رہا تھا کہ وہ کوکنگ کر سکتا ہے سب کنگ کا نام لیتے ہیں لیکن تیان اپنے بارے میں کہنے لگ جاتی ہے کہ میں بہت اچھی کوک ہوں اس پہ تائی کہتے ہیں کہ رائس کون بنائے گا تیان کہتی ہے کہ میں بنا لوں گی یہ سب کرنا تو بہت ایزی ہے تیان اس لئے وہ سب کر رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ تائی کو امپریس کرنا چاہ رہی ہوتی ہے اب سب لوگ ساتھ میں کام کر رہے ہوتے ہیں تلی کے آنکھ میں کچھ چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے کینگ اس کی ہیلپ کرنے لگ جاتا ہے یہ دیکھ کر تندن کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا اب رات کے ٹائم سب لوگ پیچھے بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور تیان کے بنائے ہوئے رائس کا مزاق بھی بنا رہے ہوتے ہیں تیچر تائی سے پوچھتے ہیں کہ تم کل کیا کرنے والے ہو اس پہ تائی بتاتا ہے کہ میں سب کو ساتھ لے جا کر سکول کو فکس کرنے کا سوچ رہا ہوں لیکن پتہ نہیں ہمیں کوئی ڈکٹر کب ملے گا لیکن یہاں کے لوگ ہیلتی ہیں اس لئے زیادہ مشکل نہیں ہوتی یہاں کے لوگ ہرپس کا یوز کرتے ہیں اور کچھ ہی دنوں میں ٹھیک ہو جاتی ہیں یہ سب باتیں تین تین بھی غور سے سن رہا ہوتا ہے اب تائی کنگ کے کھانے کی بہت تعریف کرتا ہے اور باقی سب بھی کنگ کے کھانے کی تعریف کرنے لگ جاتے ہیں اب رات کے ٹائم سب لڑکیاں کیپ میں سونے کی تیاری کر رہی ہوتی ہیں پیو کہتی ہے کہ آج کنگ نے جو کھانا بنایا وہ سب بہت ٹیسٹی تھا اس پہ تلی کہتی ہے کہ ہاں کنگ بہت سمارٹ اور اچھا انسان ہے اس پہ پیو کہتی ہے کہ تم اسے لائک کیوں نہیں کرتی ہو تلی کہتی ہے کہ میں اسے بہت لائک کرتی ہوں وہ میرا بہت اچھا دوست ہے اگر کنگ نہ ہوتا تو پتہ نہیں اب تک مجھے کتنے ڈاکس پیٹ چکے ہوتے اب تیان کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں تائی کو لائک کرتی ہوں وہ بہت کیوٹ ہے اس پہ پیو اسے کہتی ہے کہ تم اسے لائک کرنے سے پہلے ایک رائے سوپ بنانا سیکھ لینا چاہیے بعد میں وہ سب سونے کے لیے ایک دوسرے کو تنگ کرنے لگ جاتے ہیں دوسری طرف تینوں لڑکے بھی ساتھ ہوتے ہیں اور اپنی اپنی سوچوں میں کھوئے ہوتے ہیں اب اگلے دن تائی اور ٹیچر سب کے ساتھ ایک بیلڈنگ میں آ جاتے ہیں جس سکول بنانا ہوتا ہے تائی اور ٹیچر سب کو کام بتا دیتے ہیں اس پہ کنگ تلی سے کہتا ہے کہ اپنا دھیان رکھنا اس پہ تن تن کنگ کی طرف ٹیکنے لگ جاتا ہے اور ٹائی سب لوگوں کو اولڈ بیلڈنگ میں لے کر آتا ہے اور سب کو بتاتا ہے کہ اس بیلڈنگ کو کہاں کہاں سے فکر کرنے کی ضرورت ہے ٹیچر گرل سے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں سے یہاں کی جتنی صفائی ہو سکتی ہے کر لے اور ہم سب مین بیلڈرز سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اب سب لوگ اپنے اپنے کام کرنے لگ جاتے ہیں کنگ تلی سے کہتا ہے کہ اپنے دھیان رکھنا یہ سنکر تن تن بھی اسے دیکھنے لگ جاتا ہے اب سب لوگ کافی خوشی خوشی کام کرنے لگ جاتے ہیں اور کافی انجپائی بھی کر رہے ہوتے ہیں تبھی تلی پیو اور ٹیان ایک ٹیبل کو موگ کرنے لگتی ہیں وہ ٹیبل کافی وزنی ہوتا ہے جس کے وجہ سے اسے موگ کرنے میں کافی مشکل ہو رہی ہوتی ہے تبھی تیان کے ہاتھ میں کوئی انجری ہو جاتی ہے لیکن انہیں سمجھ نہیں آتا اور وہ لوگ پھر سے کام کرنے لگ جاتے ہیں اور بھی تیان کے ہاتھ میں پین ہونے لگ جاتی ہے یہ دیکھ کر تلی تیان سے کہتا ہے کہ تم رہنے دو اور جا کر ریسٹ کر لو جب تلی تیان کے بازو پر دیکھتی ہے تو وہاں بائٹ کی طرح کی سپورٹس ہوتے ہیں یہ دیکھ کر تلی کافی کنفیوز ہو جاتی ہے کام کرنے کے بعد کنگ سب کے لیے بہت ٹیسٹی کھانا بناتا ہے کنگ سب سے پہلے تائی اور ٹیچر کو کھانا دیتا ہے کھانا کھانے کے بعد تائی اور ٹیچر کنگ کے کھانے کی بہت تعریف کرتے ہیں بعد میں تلی بھی کنگ کے ساتھ کام کروانے لگ جاتی ہے اور کام کرتے کرتے وہیں سو جاتی ہے یہ دیکھ کر کنگ اسے پیننگ کرنے لگ جاتا ہے اور اسے سوتے ہوئے دیکھنے لگ جاتا ہے اگلے دن سب لوگ سکول میں پینٹنگ کر رہے ہوتے ہیں ٹیچر میوزک دے رہے ہوتے ہیں اور تیان سنگنگ کر رہی ہوتی ہے کنگ اور تلی ایک ست پینٹنگ کرتے ہوئے ایک دوسرے کو ٹیز کر رہے ہوتے ہیں تین تن بھی ان دونوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد ایک بچی کنگ کو پانی لاکر دیتی ہے کنگ خود پانی پینے سے پہلے تلی کو دے دیتا ہے اور تلی وہ پانی جا کر تین تن کو دے دیتی ہے اور تین تن وہ پانی پی لیتا ہے یہ دیکھ کر کنگ کو اچھا نہیں لگتا اور وہ کافی اپسٹ ہو جاتا ہے کام ختم کرنے کے بعد وہ لوگ واپس گھرا جاتے ہیں اور کنگ سب کے لیے کھانا بنانے لگ جاتا ہے عام ٹیچر سے کہتا ہے کہ اب ہمیں کیا کیا کرنا ہے ٹیچر کہتے ہیں کہ صرف پینٹنگ ختم کرنی ہے اور یہ سارا سامان اورگینائز کرنا ہے پھر ہمارا کام ختم ہو جائے گا اس پہ کنگ کہتا ہے کہ لیکن میں تو ابھی بھی کھانا بنا رہا ہوں کیا ہم لوگ کچھ ٹائم کے بعد چلے جائیں ٹیچر کہتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ واپس کام کرنے چلے جاتے ہیں اور کوئی یہاں رک جائے اور کھانا ریڈی ہونے کے بعد وہ کھانا ہمارے پاس لے آئے اس پہ تلی کہتی ہے کہ میں یہاں رک جاتی ہوں اور بعد میں آپ لوگوں کے لیے کھانا لے آؤں گی اس پہ تیان تلی سے کہتی ہے کہ کیا میں بھی تمہارے پاس رک جاؤں میری طویعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے اس پہ وہ دونوں وہاں رک جاتی ہیں اور باقی سب وہاں سے چلے جاتی ہیں جاتے ہوئے تینتن تلی سے کہتا ہے تم راستے میں گم تو نہیں ہو جاؤ گی نا تلی کانفیڈنٹ ہو کر کہتی ہے کہ نہیں تم فکر مت کرو اب ریڈی ہونے کے بعد تیان اور تلی کھانا پیک کرنے لگ جاتی ہیں اور تیان کے بازوں میں پھر سے پین ہونے لگ جاتی ہے اب تلی اور تیان کھانا لے کر سکول جا رہی ہوتی ہیں اور تلی تیان سے کافی خوش ہو کر کہتی ہے کہ کتنی اچھی بات ہے کہ سکول کا کم ختم ہونے والا ہے اور بچے کو سکول مل جائے گا لیکن تیان کی طبیعت اور خراب ہونے لگ جاتی ہے وہ تلی سے کہتی ہے کہ مجھے چکر آ رہے ہیں میں زیادہ نہیں چل پاؤں گی اس لیے ہم لوگ شورٹ کٹ سے چلے جاتے ہیں مجھے شورٹ کٹ یاد ہے وہ جگہ بیمبو سے بری ہوئی تھی یہ سنکر تلی بھی شورٹ کٹ سے جانے پر مان جاتی ہے اور وہ دونوں وہاں سے جانے لگ جاتی ہیں دوسری طرف کنگ آم اور پیو ان دونوں کے لیے پریشان ہونے لگ جاتے ہیں کہ کافی ٹائم ہو گیا ہے اور وہ لوگ ابھی تک یہاں نہیں پہنچی ہیں پیو ٹیچر سے کہتی ہے کہ تلی اور تیان ابھی تک یہاں نہیں آئی ہیں اب تک تو انہیں آ جانا چاہیے تھا ان کی باتیں سنکر تین تن کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں باہر جا کر انہیں نہوننا چاہیے ٹیچر کہتی ہے کہ ہم سب انہیں جا کر دھونتے ہیں اور 30 منٹس میں یہاں واپس آ کر ملتے ہیں اب آم کینگ اور پیو ایک ساتھ دونوں کو ڈھون رہے ہوتے ہیں وہ تین تن ایک طرف جا کر انہیں نہوننے لگ جاتا ہے دوسری طرف تلی اور تیان سکول نہ ملنے پر ڈر جاتی ہیں اور کہنے لگ جاتی ہیں کہ لگتا ہے کہ ہم گم ہو گئی ہیں کیونکہ ہم کافی ٹائم سے چل رہی ہیں اور ابھی تک سکول نہیں پہنچی تلی کہتی ہے اسی لیے ہم میں واپس جانا چاہیے اور گھر چلے جانا چاہیے اس پہ تیان بیٹھ جاتی ہے اور اس کی طبیعت اور خراب ہونے لگ جاتی ہے وہ تلی سے کہتی ہے کہ میں آ اور نہیں چل سکتی دوسری طرف وہ سب لوگ واپس ٹیچر کے پاس آ جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں وہ لوگ کہیں نہیں ملے تین تن کہتا ہے کہ لگتا ہے وہ دونوں گم ہو گئی ہیں یہ سنکر کنگ پریشان ہو کر ٹیچر سے کہتا ہے کہ اب ہم کیا کریں گے ٹیچر کہتے ہیں کہ فکر مت کرو ہم ٹائی سے بات کرتے ہیں اب وہ سب پیو اور جینی کو وہیں چھوڑ کر خود ٹائی کے پاس آ جاتی ہیں ٹائی ان سے کہتا ہے کہ ہم لوگ تین تین کے گروپ میں بڑھ جاتے ہیں اور انچی انچی شعور کرتے رہیں گے اور دو گھنٹوں میں واپس یہی ملیں گے اور جب کوئی انہیں ڈھون لے تو فائر وقت ضرور کر دے جس سے دوسروں کو پتا چل جائے اب سب لوگ رات کے ٹائم بھی انہیں ڈھونڈتے رہتے ہیں اور تلی تیان کو ہمت دیکھ کر چلتے رہنے کا بول رہی ہوتی ہے لیکن تیان کے طبیعت اور بھی بگڑ رہی ہوتی ہے تلی بھی یہ سب دیکھ کر پریشان ہو رہی ہوتی ہے دوسری طرف کنگ اور تن تن بات کرتے کٹے آپس میں لڑنے لگ جاتے ہیں ہم ان دونوں کو لڑنے سے روپتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں انہیں ڈھونڈنے پر فوکس کرنا چاہیے ان میں سے ایک لڑکہ کہتا ہے کہ ہمیں واپس چلے جانا چاہیے اب بہت لیٹ ہو گیا ہے اس پہ کنگ کہنے لگ جاتا ہے کہ مجھے انہیں ڈونڈنا ہے تبکہ تن تر مینا کسی کو بتائی ہی دوسری طرف جا کر انہیں ڈونڈنے لگ جاتا ہے دوسری طرف تلی تیان کو اپنے کندوں پر اٹھا کر چلنے لگ جاتی ہے چلتے چلتے تلی تھک جاتی ہے اور تیان کو ایک جگہ لٹا دیتی ہے اور بیچاری تیان کی طبیعت اور بھی خراب ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر تلی اور بھی زیادہ پریشان ہونے لگ جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہونے لگ جاتی ہے یہ دیکھ کر تلی رونے لگ جاتی ہے اور اسے آنکھیں بند کرنے سے روکنے لگ جاتی ہے تلی روتے روتے ہیلپ کے لیے چلانے لگ جاتی ہے اور تن تن کو تلی کی آواز سن جاتی ہے تن تن اسے آواز دیکھ کر جلدی سے اس کے پاس بھاگنے لگ جاتا ہے تن تن کو دیکھ کر تلی بھی جلدی سے اس کے پاس آتی ہے اسے حق کر کے رونے لگ جاتی ہے تن تن اسے کہتا ہے کہ فکر نہ کرو میں نے تمہیں نون لیا ہے تمہیں کچھ نہیں ہوگا تب ہی تلی کو تیان کی یاد آتی ہے اور وہ تن تن کو تیان کے پاس لے جاتی ہے دوسری طرف سب لوگ تیچر کو آ کر بتاتے ہیں کہ تن تن بھی گوم گیا ہے سن کے ٹائی اور تیچر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں گے تیچر کہتے ہیں کہ مجھے تن تن کی زیادہ فکر نہیں ہے اس کی ممیوری کافی اچھی ہے وہ سروائیو کار لے گا مجھے تو بس تلی اور تیان کی فکر ہے لیکن سچ کہوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ تن تن نے ان دونوں کو دھون لیا ہے اب کین کہتا ہے کہ ہمیں پہلے تیان اور تلی کو دھون لینا چاہیے پھر کیا پتا ہمیں تن تن بھی مل جائے اس پہ تائی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم پھر سے گروپس بنا کر انہیں دھون لیں گے اور اس بار کوئی بھی بلی جیسے علیدہ نہیں ہوگا ورنہ پھر سے کوئی نہ کوئی گم ہو جائے گا دو گھنٹے تک دھوننے کے بعد ہم پھر سے یہیں ملیں گے ٹیچر پیو اور جینی سے کہتے ہیں کہ تم دونے یہی رہنا کہیں مت جانا اب میں اور پریشان نہیں ہونا چاہتا دوسری طرف تن تن اپنا انٹیلیجنٹ پائنٹ ہیوز کر کے آگ چلاتا ہے اور تیان کو چیک کرنے لگ جاتا ہے تب ہی اسے تیان کا بازو نظر آتا ہے جس پہ بہت بڑا واؤنٹ بنا ہوتا ہے یہ دیکھ کر تلی پریشان ہو جاتی ہے اور اسے یاد آتا ہے یہ ٹیبل اٹھاتے ہوئے تیان کے چوٹ لگی تھی اب تلی تن تن کو بتاتی ہے کہ دوپہر کے ٹائم اسے کسی چیز نے بائٹ کیا تھا اور اسے کافی پین ہو رہی تھی تن تن میں کافی پریشان ہو جاتا ہے اب تلی پریشان ہو کر تن تن سے کہنے لگ جاتی ہے کہ ہم کیا کریں گے ہم کیسے اس کی ہیلپ کریں تن تن اپسٹ ہو کر کہتا ہے کہ مجھے نہیں بتا یہ سن کر تلی اور رونے لگ جاتی ہے اور تن تن کو کہنے لگ جاتی ہے کہ جلدی کچھ سوچو اور جلدی کچھ کرو ہمیں اسے جگانا ہی ہوگا اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی پلیز کچھ سوچو میں یہ سب نہیں دیکھ سکتی تن تن کوئی جواب نہیں دیتا اور چپ کر کے بیٹھا ہوتا ہے تب ہی اسے کوئی آواز آتی ہے تن تن کہنے لگ جاتا ہے کہ کون ہے وہاں سامنے آؤ تب ہی ایک اولڈ من باہر آ جاتا ہے اور تن تن سے کہتا ہے کہ جنگل میں اتنی رات کو اتنی زور زور سے مت چل لاؤ اب وہ بڑا آدمی انہیں اپنے گھر لے آتا ہے جو کہ ایک ہیلر ہوم ہوتا ہے وہ آدمی تن تن سے کہتا ہے کہ تیان کو فلور پہ لٹا دو اور تلی سے کہتا ہے کہ اس کپڑے کو تھنڈا کر کے اپنی فرنٹ پر لگاؤ تاکہ اس کا فیور کم ہو اب وہ آدمی تن تن سے کہتا ہے کہ آگ کو دس منٹ تک ہوا دیتے رہو تاکہ یہ آگ جلتی رہے اور یہ سو پچے سے بائل ہو جائے اب سب لوگ جلدی سے اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں وہ آدمی تیان کا وہاں دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ سپائیڈر کا بائٹ ہے تن تن کہتا ہے تیان کو کیا فیل ہو رہا تھا اس پہ تلی بتاتی ہے کہ پہلے یہ ٹائٹ ہو رہی تھی پھر اسے پیاس لگنے لگ گئی اور بات میں اسے کبھی گرمی اور کبھی سردی لگ رہی تھی اب وہ آدمی تن تن کو بہت سارے کام بتا کر کہتا ہے کہ انہیں سیم ٹائم میں ختم کرو اب وہ آدمی کہیں جاتا ہے تو تلی تن تن سے کہتی کہ یہ آدمی کون ہے اب وہ آدمی واپس آ جاتا ہے اور تیان کو ایک انٹی سیپٹک ہاب لگاتا ہے جو اس نے تن تن سے بنوائی تھی اب وہ آدمی تلی سے کہتا ہے کہ تم اس کا فیور ختم ہونے تک تنے پانی کی پٹیاں کرتی رہو تو اسے طرف سب لوگ واپس آ جاتے ہیں اور وہ لوگ کافی پریشان ہو جاتے ہیں پیوتر ہونے ہی لگ جاتی ہے اب تائی کہتا ہے کہ اب ہمیں کل تک کا ویٹ کرنا ہوگا کیونکہ اندھیرے میں اب ہم کچھ نہیں کر سکتے اور ان کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوگا میں یہاں کافی ٹائم سے رہ رہا ہوں یہاں زیادہ کچھ غلط نہیں ہوتا اس لیے سب ریلیکس ہو جاؤ ہم لوگ انہیں ابھی نہیں نون سکتے اس لیے ہمیں ریسٹ کر کے کل کے لیے انرجی سیف کر لینی چاہیے کنگ یہ سن کر بہت پریشان ہو جاتا ہے اس پر ٹیچر کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ تن تن اس وقت ان دونوں کے ساتھ ہے بس اس کے پاس پلیئر نہیں ہے جس کی وجہ سے اس نے ہمیں ابھی تک کوئی سگنل نہیں بھیجا اس لیے سب لوگ ریلیکس ہو جاؤ جا کر ریسٹ کرو اور کنگ میں تم سے بھی ایک مانگتا ہوں کہ پلیز اکیلے جا کر انہیں ڈونے کی کوشش مت کرنا دوسری طرف وہ آدمی تن تن سے کہتا ہے کہ سٹوف سے پوٹ اتھار کر اس کے ہیڈ کے پاس رکھ دو اور فین سے سموک کو اس کے فیس تک پہنچاؤ اب وہ آدمی تلی سے کہتا ہے کہ اپنی فرینڈ کا فیور ختم ہونے تک اسے ہر گھنٹے میڈیسن دیتی رہنا اب تلی اسے میڈیسن دے دیتی ہے اور اس آدمی کے کہنے پر تن تن اس کے وانڈ پر ہاتھ رکھ دیتا ہے تاکہ وانڈ اور نہ پھیلے وہ آدمی ان کو کھانا دیتا ہے اور خود سونے چل جاتا ہے اب تلی اور تن تن اپنا کام کرتے رہتے ہیں اور تن تن ایک ہاتھ سے تلی اور خود کو کھانا کلاتا رہتا ہے کیونکہ تلی کو بہت بھوک لگی ہوتی ہے لیکن اسے تیان کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے اس لیے وہ خود کھانا نہیں کھا سکتی تھی اب تلی کو نین آنے لگ جاتی ہے اور وہ بیٹھی بیٹھی سونے لگ جاتی ہے یہ دیکھ کر تن تن آہستہ سے اسے اپنے ساتھ لگا لیتا ہے اور جب اسے یاد آتا ہے کہ جنگل میں تلی گھو گئی تھی تو اسے تلی پہ اور پیار آ جاتا ہے اور وہ تلی کو اور زور سے پکڑ لیتا ہے اور اسے دیکھنے لگ جاتا ہے جب تن 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 تلی کو پیار سے اپنے قریب کر لیتا ہے اور پیار سے اس کے بال سہلانے لگ جاتا ہے اب تن تن کہیں بیٹھا ہوتا ہے تو وہ آدمی آ کر تن تن سے کہتا ہے کہ جنگل میں رہنے کا مطلب بھی ہے جیسے تم موت کے قریب رہ رہے ہو اس لیے تم اس کے اٹھنے کا ویٹ کرو اور پھر تم لوگ یہاں سے چاپ آوگے میں کل تم دونوں کو چھوٹ دوں گا ویسے اس لڑکی کا نام کیا ہے تنتن تلی کا نام بتاتا ہے تو وہ آدمی کہتا ہے کہ وہ دوسروں کی کیر کرنے میں بہت اچھی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ بہت اچھی نرس بن جائے اب اگلے دن تنتن نے تیان کو اپنے کندے پر اٹھایا ہوتا ہے اور تلی بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے وہ تینوں چلتے چلتے پیو کے پاس آ جاتے ہیں پیو انہیں دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے اور ان دونوں کو حق کر لیتی ہے اور کہنے لگ جاتی کہ تم لوگ کہاں تھے میں بہت پریشان ہو گئی تھی آئندہ ایساں کبھی مت کرنا تنتن پیو سے کہتا ہے کہ تائی کہاں ہے تیان کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے یہ سن کر پیو کہنے لگ جاتی ہے کہ کیا ہوا ہے اسے ڈاکٹر کی ضرورت کیوں ہے تیان کہتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں تم فکر نہ کرو اب میری بازو بھی در نہیں کر رہی تنتن کہتا ہے کہ خود سے سب کچھ عزیم نہ کرو اور جا کر تائی کو بلاؤ اس پہ پیو کہتی ہے کہ مجھے یاد آیا تائی نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں تم سب کو دیکھ لوں تو فائی ورکس کو لائٹ کروں اب پیو تنتن سے کہتی ہے کہ تم فائی ورکس کرو میں تیان کو لے کر جاتی ہوں اب وہ سب واپس سب کے پاس آ جاتے ہیں کنگ تلی کے پاس آ کر کہتے کہ تم کہاں چلی گئی تھی تمہیں چوٹ تو نہیں لگی اب بتاؤ تمہیں بھوک تو نہیں لگی اس پہ تلی کہتی کہ میں تو ٹھیک ہوں لیکن تیان تقریبا مر ہی گئی تھی اس سن کر کنگ تیان سے کہتا ہے کہ اب تم کیسی ہو تیان کہتی ہے کہ کچھ نہیں بس اب میں ٹھیک ہوں تلی کہتی ہے کہ ہمیں ڈکٹر انکل نے بتایا کہ تیان کو سپائیڈر نے کٹ لیا تھا شاید یہ تب ہوا جب ہم سکول میں ٹیبل کو موو کر رہے تھے اس سن کر تائی کہتا ہے کہ کونسا انکل اس پہ تن تن کہتا ہے کہ وہ تقریبا ساٹھ سال کے تھے تائی کہتا ہے کہ وہی جو تھوڑے اکڑو سے لگتے ہیں لیکن بہت کائنڈ ہے اس پہ تلی کہتی کہ ہاں وہی واقعی وہ بہت کائنڈ ہے اب تائی کہتا ہے کہ وہ ہب ڈکٹر ہیں وہ یہاں کے لوگوں کا ہب سے علاج کرتے ہیں اس لئے وہ لوگ جلدی بیمار نہیں ہوتے میں نے تم سب کو یہ بات پہلے بھی بتائی تھی اب تیچر تلی اور تیان سے کہتے ہیں کہ میں تم دونوں سے ٹرینکلی پوچھ رہا ہوں اس لئے مجھے سچ بتاؤ کہ کیا تم لوگ واقعی میں گم ہو گئی تھی یا پھر تم دونوں نے کوئی اور راستہ فولو کیا تھا اس پہ تلیم بیرس ہو کر کہتی ہے ہم دونوں کام ہی گئے تھے اس لئے تیچر کہتے ہیں کہ اگلی بار ایسا مت کرنا اور دوسرے راستہ فولو مت کرنا یہ جگہ بہت خطرناک ہے جو کچھ بھی ہوا ہمیں ہر بات بتاؤ اور کیئر لیس تو بالکل مت بنو پیسے سکول کا کام تو تقریباً ختم ہو گیا ہے اب بس میں اور وائس جا کر باقی سب کام کرتے ہیں تم لڑکیاں یہاں رہ کر ریسٹ کرو اب جاتے جاتے تائی تیان سے کہتا ہے کہ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ تم جانے سے پہلے میرے لئے پانی سے بھرے رائس بنا پاؤگی یہ سنکر تیان ہسنے لگ جاتی ہے اب تائی کہتا ہے کہ میں بس مزاق کر رہا ہوں تم بس جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ اب تینوں لڑکیاں ساتھ پیٹی ہوتی ہیں تیان کو پیو میڈیسن دینے آتی ہے تو تیان اسے روک کر کہتی کہ پتا ہے کل رات میں نے تن تن کو تلی کو کس کرتے ہوئے دیکھا سنکر پیو شوکھا جاتی ہے تلی سے پوچھنے لگتی ہے تیان کہتی کہ رک جاؤ مجھے خود اس کے موزے سننا ہے اب وہ دونوں تلی کے پاس آ جاتی ہیں تیان تلی سے کہتی ہے کہ کیا تمہیں کسی نے کس کیا تھا یہ سنکر تلی ڈر جاتی ہے اور اسے کچھ یاد آنے لگ جاتا ہے یہ ایک بار تن تن نے اسے کس کیا تھا تلی بہانہ بنا کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے تو وہ دونوں اسے روک کر کہتی کہ ہمیں بتاؤ کہ کل رات تن تن نے تمہیں کس کیا تھا یہ سنکر تلی کہتی کہ نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہوا تیان تم بے واد تھی اس لیے تم چیزیں امیجن کر رہی ہو یہ سنکر پیو تیان کو ہٹ کر کے کہتی ہے کہ تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا اب سکول ریڈی ہو جاتا ہے اور سب لوگ بہت خوش ہو جاتی ہیں تائی ٹیچر سے کہتا ہے کہ کانگریٹس آپ یہاں کے پہلے ٹیچر ہو آپ کو بہت بہت تینکس اور سب سٹونٹس کا بھی جنہوں نے آ کر ہماری اتنی ہیلپ کی اب ٹیچر بھی سب کو تینکس بول کر کہتے ہیں کہ میں تو تقریباً رونے والا ہوں آج میرے پاس تم لوگوں کے لیے کچھ سپرائز ہے اس لیے چلو سیلیبریشنز کرتے ہیں یہ سنکر سب لوگ بہت خوش ہو جاتی ہیں اب رات کے ٹائم سب لوگ ان کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور کافی انجوائی بھی کر رہے ہوتے ہیں بعد میں سب بون فائب بھی کرتے ہیں اور تیڈیشنل ڈانس بھی کرتے ہیں اگلے دن ٹیچر سب سے تھانکس کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوں کہ ہم سب ساتھ ہیں بہلے ہی یہ بہت کم ٹائم کے لیے ہے لیکن پھر بھی میں بہت خوش ہوں اب تم لوگ گھر جانا جا کر اپنی سٹڈیز اور فیوچر کے بارے میں سوچنا میری ویش ہے کہ تم لوگوں کو کچھ ایسا مل جائے جسے تم لوگوں کو کرنے میں اچھا لگے اور تم لوگوں کو تمہارا ڈری مل جائے اگر تم لوگوں کو ایسی جو مل جائے جسے تم لوگ پسند کرتے ہو تم لوگوں کے لائف ہیزی ہو جائے گی بلکل میری طرح لیکن اگر کوئی میرے پاس واپس آ کر ہیلپ کروانا چاہے تو ضرور رہا سکتا ہے اب سب لوگ باری باری ٹیچر کو تھانکس بولنے لگ جاتے ہیں تین کہتی ہے کہ ہمیں تو آپ کو تھانکس کہنا چاہیے کیونکہ آپ کی وجہ سے ہم نے بہت کچھ ایکسپیرینس کیا اچھا ٹائم بورا ٹائم یہاں تک کے جنگل میں ایک گھمنا بھی اب کن کہتا ہے کہ سوری سر میں پہلے بیڈ بوئی ہوا کرتا تھا اب میں آپ کو بہت مس کروں گا تلی کہتے کہ ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اب سب لوگ ٹیچر کو حق کا لیتے ہیں باقی سب بھی کہتے کہ ہم لوگ بھی آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اب سب لوگ جا کر بچوں سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں بچے بھی کہتے کہ ہم لوگ بھی آپ سب سے بہت پیار کرتے ہیں اب سب لوگ جا کر بچوں سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں تن تن ٹیچر سے کہتا ہے کہ تھانکس آپ نے مجھے یہاں انوائٹ کیا مجھے یہاں بہت اچھا لگا اس پہ ٹیچر کہتے کہ بھلے ہی تم بہت مات ہو لیکن اگر تمہیں کبھی کسی بات میں حلپ چاہیے ہو تو ہو سکتا ہے میں تمہاری حلپ کر سکوں لیکن شارت یہ ہے کہ وہ چیز آسان ہو اب تائی کنگ سے کہتا ہے کہ یہاں آنے کے لیے تھینکس جب میں سوچتا ہوں کہ تم سب یہاں سے چلے جاؤ گے تو یہاں سب بہت لونلی اور کوائٹ ہو جائے گا لیکن ایک بات تو پکی ہے کہ میں تمہارا کھانا بہت مس کروں گا تب ہی تیان بھی آکر تائی سے کہتی ہے کہ کیا آپ کو میرے بنائے ہوئے رائز کی یاد آئے گی اس پہ تائی کہتا ہے کہ فیکٹ یہ ہے کہ تم یہاں سے جا رہی ہو اور تم جیسے چک میری رائز کو کیچ نہیں کر سکتی یہ سن کر تیان بہت کنفیوز ہو جاتی ہے اور کنگ اور تائیس پہ ہسنے لگ جاتے ہیں سب لوگ واپس آ رہے ہوتے ہیں اور کنگ اور ٹیچر کی باتیں یاد آ رہی ہوتے ہیں اب تلی اور تن تن گھر آ جاتی ہیں اور ساری فیملی کے ساتھ کھانا کھانے لگتی ہیں مسکو تلی سے کہتی ہیں کہ تم زیادہ کھانا کھاؤ تم بہت سکینی ہو گئی ہو اس پہ تربو سے کھانا دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ لو یہ کھاؤ تلی اسے ہاف پیس واپس دیکھ کر کہتی ہے کہ تم یہ کھاؤ میں تو پہلے ہی بہت موٹی ہوں اس پہ تربو کہتا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ تمہارا بیٹ مجھ سے کم ہوگا سن کر تلی اس کی چک پول کرنے لگ جاتی ہے اب تن تن کے ڈیڈ مسٹر بوم تن تن سے کہتے ہیں کہ تم نے آگے کے بارے میں کیا سوچا ہے تم کسی انیورسٹی میں جاؤ گے یا پھر تم جا پان جا کر سٹڈی کرنا چاہتے ہو یا سن کر مسکو کہتی ہیں پھر ہم تلی کو بھی ساتھ میں بھیج دیتے ہیں وہ بھی اچھے سے دوسری لینگویج سیکھ لے گی تربو کہتا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ اسے امریکہ جانا چاہیے اور ناسا کو جائن کرنا چاہیے اس پہ تلی کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ ہاں یہ اچھا ایڈیا ہے ہو سکتا ہے یہ پہلا تھائی ایسٹرونوٹ بن جائے تن تن کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ ایک ایسا رہے گا اگر تم میرے ساتھ کمپنی میں ہیلپ کرواؤ مجھے یقین ہے کہ تم سب بہت اچھے سے کر لوگے اب تلی کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اس پیس میں جانا ٹھیک رہے گا اب سب لوگ اپنی چائس بتانے لگ جاتے ہیں یہ دیکھ کا تلی کھڑی ہو جاتی ہے اور سب سے چپکنے کا بولتی ہے اور سب سے کہتی ہے کہ تن تن کو بھی تو کچھ بولنے دو نا وہ تو ابھی کچھ بولا ہی نہیں ہے یہ سنکر سب لوگ تن تن کی طرف ٹیکنے لگ جاتے ہیں اب تن تن کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے آپ محنت کر کے کچھ بنوں میں چاہتا ہوں کہ میں خود کی کیر کر سکوں رہی بات سٹیڈی کہ میں پہلے دیکھوں گا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں پھر میں اس کے لئے سکولرشپ لوں گا میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں اب اپنی فیملی کو سپورٹ کروں گا یہ سنکر مسکاو روتے ہوئے کہتی ہیں کہ تم سفر کیوں کرنا چاہتے ہو یہاں ہر چیز تو ہے تم موو کرنا کیوں چاہتے ہو تلی کے ڈیٹ کہتے ہیں کہ تم نے یہ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے آج کل کے بچے کہاں ایسا ڈیسائیڈ لیتے ہیں مجھے تم پہ پراؤٹ ہے لیکن مسکاو روتے ہوئے کہتی ہیں اگر تم جانا چاہتے ہو یہ تمہارا اور تمہارے ڈیٹ کا ڈیسائیڈ ہوگا لیکن میں بتا دوں کہ میں بہت اپسٹ ہو جاؤں گی کھانا پینا سونا میں سب بھول جاؤں گی کچھ نہیں کر پاؤں گی آخر میں اپنے بچے کے بغیر کیسے رہوں گی اس پہ مسٹر بوم کہتے ہیں کہ تم فکر مت کرو وہ تھائی لینڈ میں ہی ہے وہ دور تھوڑی جا رہا ہے وہ یہاں آتا جاتا رہے گا اس پہ تن تن کہتا ہے کہ نہیں میں نے سوچے کہ میں بغیر کسی ریزن کے واپس نہیں آوں گا میں تو ایوروڈ جانے کا کہنے والا تھا لیکن کسی وجہ سے میں یہاں رکنے پر مجبور ہو گیا اس لئے میں نے سوچے کہ میرا یہاں رہنا ہی ٹھیک رہے گا ہم مسکاو کہتے ہیں کہ اگر میں نے تمہیں انہیپی اور فورس کیا ہے تو مجھے معاف کر دو میں اب ایسا نہیں کروں گی اس پہ ڈیڈ مسکاو کو سمجھانے لگ جاتے ہیں کہ ہمیں تن تن کو سپورٹ کرنا چاہیے اب رات کے ٹائم تن تن اپنی پیکنگ کر رہا ہوتا ہے تو تربو کہتا ہے کہ ویسے تم کیا سٹیڈی کرنا چاہتے ہو تن تن کہتا ہے کہ مجھے ابھی کچھ نہیں پتا لیکن میں اس بارے میں کچھ سوچ رہا ہوں اب تربو کہتا ہے کہ کیا واقعی تم واپس نہیں آوگے اس پہ تن تن کہتا ہے کہ ہمارے پاس فون ہے نا ہم ٹچ میں رہیں گے واپس آنا نہ آنا اہم نہیں ہے اب تربو کہتا ہے کہ تلی کا کیا ہوگا سن کر تن تن کہتا ہے کہ تم کب سے اسے تلی کہنے لگے تم تو اسے پاگل لڑکی کہا کرتے تھے لیکن اب تمہیں میرے لیے اس پاگل لڑکی کا کیا رکھنا ہوگا اور مجھ پہ یقین رکھو سب ٹھیک رہے گا اب تربو سو جاتا ہے یہ دیکھ کر تن تن اسے ٹھیک سے لٹا دیتا ہے اور اس کے ہاتھ سے بکلے لیتا ہے اور اسے بک میں سے وہ کارڈ ملتا ہے جو تلی نے تربو کے لیے بنایا تھا اب تلی تن تن کے پاس آ کر کہتا ہے کہ تم کہاں رہنے والے ہو اور تم کہاں سٹڈی کرو گے تن تن کہتا ہے کہ میں زیادہ دور نہیں جاؤں گا اور جب میں جان لوں گا کہ مجھے کیا سٹڈی کرنی ہے تو سب سے پہلے تمہیں ہی پتا لگے گا سن کر تلی رونے لگ جاتی ہے یہ دیکھ کر تن تن کہتا ہے کہ رو مت مجھے پھر سمجھ نہیں آتا اس سچویشن میں کیسے ایکٹ کرنا ہے تن 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 سے سمائل کرنے کا کہتا ہے اس پہ تلی سمائل کر دیتی ہے اگلے دن تن تن جانے لگتا ہے اور جاتے ہوئے سب کو بہت سی انسٹرکشنز دیتا ہے باقی سب بھی اسے بہت اچھے سے بائے بولتے ہیں اب ٹائم گزر جاتا ہے مطلی تن تن کے لئے لیٹر لکھتی رہتی ہے کہ پہلے پہلے تو ہمیں نہیں لگاتا کہ تمہارا موک کرنا کوئی بڑی بات ہے لیکن تمہارے جانے کے بعد گھرے سٹرینج وی میں سائلنٹ ہو گیا جیسے کہ تم نے کہا تھا کہ میں اچھے سے سٹڈی کروں تو میں ویسے ہی اچھے سے سٹڈی کرتی ہوں میں تمہیں بہت میس کرتی ہوں باقی سب بھی تمہیں بہت میس کرتی ہیں میں تمہارے لئے ہر روز بس لیٹر لکھتی ہوں لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ انہیں سن کرنا کہاں ہے پتہ نہیں میں تم سے کب ملوں گی اب نم کینگ ٹربو کی سکول میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تم سے تن تن کے بارے میں کچھ انفرمیشن شیئر کرنے آئی ہوں یہ سننکہ ٹربو بہت خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بھی وہاں کا ایڈریس بتاؤ اور نم کینگ اسی ریسٹورنٹ میں آ جاتے جہاں تن تن جوب کرتا ہے نم کینگ وہاں آ کر ایک ورکر کو آرڈر دیتی ہے وہ ورکر نم کینگ سے ایمپریس ہو جاتا ہے اور تن تن سے آرڈر ریڈی کرنے کا بولتا ہے تن تن نم کینگ کو دیکھ کر شوق ہو جاتا ہے لیکن اسے کچھ نہیں کہتا اور اسے اس کا آرڈر دے دیتا ہے نم کینگ کہتی کہ تم پھوچھو گے نہیں کہ میں نے تمہیں کیسے ڈھونڈا اب بس میرا اگلا مشن یہ ہے کہ میں یہ پتا کر لوں کہ تم کب اور کہاں سٹیڈی کرنے والے ہو دوسری طرف دو لڑکیاں کنگ کے پاس آتی ہیں اور اسے لڑکٹے ہوئے کہنے لگ جاتی ہیں کہ تم ہمارا آرڈر لوگے اب کنگ ان کا آرڈر لینے لگ جاتا ہے تو وہ اس سے اس کا نام پوچھتی ہیں کنگ کہتا ہے کہ مینیو میں میرا نام نہیں ہے اس لیے آپ کو میرا نام جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے یہ سن کر وہ لڑکیاں کہتی ہیں کہ یہ کتنا فنی ہے اور کائنڈ اور ہینڈسم بھی اب تربو اور تلی بھی ریسٹورنٹ میں آ جاتی ہیں تربو کنگ اور ڈیڈ کے پاس آ کر کہتا ہے مجھے تن تن کے بارے میں کچھ پتا لگا ہے نمکین نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ٹھیک ہے اور اس نے یہ بھی کہا کہ وہ میرا میسج بھی تن تن کو دے دے گی لیکن اس نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ تن تن کہاں رہتا ہے کیونکہ وہ کہہ رہی تھی کہ تن تن نہیں چاہتا کہ کسی کو اس بارے میں پتا چلے یہ سنکا ڈیڈ کہتے کہ ویسے یہ دیوہ کون ہے تربو کہتا ہے کوئی لڑکی ہے جو تن تن کو لائک کرتی ہے اور وہ ہر چیز میں تلی سے اچھی ہے یہ سنکا ڈیڈ کہتے کہ تم کتنے بیڑی ماؤٹ ہو یہ سب تم تلی کو مت بتانا وہ بہت ہرٹ ہو جائے گی تربو کہتے کہ کنگ کے ہوتے ہوئے اسے کون ہرٹ کرے گا میں پرومیس کرتا ہوں کہ اسے کچھ نہیں بتاؤں گا تم لوگ مجھ پہ ٹرسٹ کر سکتے ہو اب گھچا کر تربو تلی کو سب کچھ بتا دیتا ہے سب سنکا تلی رونے لگ جاتی اور کہتی ہے کہ دیور کو وہ سب کیوں پتا لگا حالانکہ صرف مجھے پتا ہونا چاہیے تھا میں یہاں ویٹ کرتے کرتے اور ریڈنگ کرتے کرتے تھک گئی ہوں اب تلی تربو سے کہتی ہے کہ تم دیور اور باقی سب کو مت بتانا کہ میں روئی تھی تربو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھ پہ یقین رکھو اب تربو تیان اور پیو کو سب بتا دیتا ہے اگلے دن تیان اور پیو تلی سے آ کر پوچھتی ہے کہ تم ٹھیک ہونا ہمیں تمہاری فکر ہو رہی تھی اب وہ چاروں تن تن کا ایڈرس جاننے کی پلاننگ کرنے لگ جاتی ہیں تربو کہتا ہے کہ میرا پلان یہ ہے کہ ہم دیور کو کہتے ہیں کہ موم چاہتی ہے کہ تم ان کے بنائی ہوئے سنیکس تن تن کو دے دو اس سے جب وہ تن تن کو سنیکس دینے جائے گی تو ہم اس کا پیچھا کریں گے جس سے ہمیں پتا چل جائے گا کہ تن تن کہاں رہتا ہے سب کو یہ آئیڈیا بہت پسند آتا ہے اور وہ سب کافی خوش ہو جاتی ہیں تربو نم کینگ کو کال کر کے کہتا ہے کہ میری موم نے تن تن کے لئے بہت ساری سویٹس بنائی ہیں تم وہ پلیس تن 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 سے ملنا چاہتا ہوں اگر تم کہو تو میں بھی تمہارے ساتھ جانا چاہوں گا اس پہ نم کینگ کہتی ہے کہ نہیں تمہیں تن تن کے پاس نہیں لے جا سکتی میں وہ مجھ پہ غصہ کرے گا لیکن میں اسے سویٹس دے دوں گی اب اگلے دن تربو نم کینگ کو کچھ سویٹس دے دیتا ہے اور وہ چاروں نم کینگ کو فولو کرنے لگ جاتے ہیں آخر کار وہ لوگ چپتے چپاتے تن تن کے کیفے میں آ جاتے ہیں وہ لوگ کافی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ آخر تن تن یہاں کیوں ہوگا تب ہی ویٹر انہیں آ کر کہتا ہے آپ لوگ جا کر بیٹھ جائیں کچھ دیر تک ویٹر آپ کا آرڈر لے لے گا وہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتے ہیں تب ہی پیچھے سے انہیں تن تن کے آواز آتی ہے کیا آپ کا کیا آرڈر ہے اس پہ وہ لوگ پیچھے دیکھتے ہیں تو وہاں تن تن کھڑا ہوتا ہے وہ لوگ تن تن کو اور تن تن ان کو دیکھ کے شوق ہو جاتے ہیں تن تن ان سے کہتا ہے کہ جب آپ لوگوں کا آرڈر دینے کا دل کرے تو کاؤنٹر پر چلے جانا اور تن تن خود دوسرے میں کام سے چھوٹی لے کر چلا جاتا ہے یہ دیکھ کر تن تن اسے فولو کرتی ہے اور وہ بھی تن تن کے پیچھے جانے لگتا ہے تو تیان اور پیوز سے روک کر کہتی ہے کہ تم یہی رکو ان کو خود سے بات کرنے دو اب تن 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 کے پاس آ کر کہتی ہے کہ تم بہت سکینی لگ رہے ہو جب میں نے تمہیں دیکھا تو میں ہواوں میں اڑنے لگی تھی اور تمہیں خوش دیکھ کر اب مجھے زیادہ فکر نہیں ہے تن تن کہتا ہے کہ اپنی سٹڈی کا بتا وہ کیسے چل رہی ہے تلی کہتا ہے کہ ہاں وہ بہت اچھی چل رہی ہے جب مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا ہے ہاں مجھے ٹیچ کا دیتا ہے لیکن زیادہ تر میں سب خود سے ہی کہا لیتی ہوں اب تن تن گاڑی میں بیٹھنے لگتا ہے تو تلی بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے تن تن اسے کہتا ہے کہ موم کیسی ہے تلی کہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہیں جب وہ تمہیں دیکھیں گی تو اور بھی ٹھیک اور خوش ہو جائیں گی تمہیں ایک بات جا کر ان سے ضرور مل لینا چاہیے اب تلی گاڑی میں بیٹھی تن تن سے نون سٹاپ باتیں کیے جا رہی ہوتی ہے بعد میں وہ دونوں زوا جاتی ہیں یہ دیکھ کر تلی کہتا ہے کہ ہم کہاں آگئے اس پہ تن تن کہتا ہے کہ میں تمہیں تمہارے ریلیٹیپ سے ملوانے لائے ہوں اب وہ لوگ منکیز کے پاس آ جاتے ہیں تن تن کہتا ہے کہ ان کے جیسے فیس بناو یہ تمہیں پہچان نہیں پا رہے اس پہ تلی فنی فیسز بنانے لگ جاتی ہے بعد میں وہ لوگ کافی انیمل سے ملتے ہیں اور کافی انجوائے کرتے ہیں تن تن بھی تلی کے ساتھ ٹائم سپیٹ کر کے اچھا فیل کرتا ہے اب وہ دونوں ایک لونلی جگہ آ جاتے ہیں تلی دل میں سوچنے لگ جاتی ہے کہ پلیس تن تن ایک بار میری طرف ٹیک ہو تب ہی تن تن اس کی طرف ٹیک لیتا ہے یہ دیکھ کر تلی خوش ہو کر کہتی ہے کیا تم میرے دل کے آواز بھی سن سکتے ہو تن تن کو اس کی بات سمجھ نہیں آتی اور وہ کنفیون میں اس کی طرف ٹیکنے لگ جاتا ہے تب ہی تلی کو تن تن کے بالوں میں کچھ نظر آتا ہے تلی تن تن کے بال صاف کر دیتی ہے اور اس کے ہاتھ پکڑ کر رب کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تمہارے ہینڈز بہت رف ہو گئے ہیں لگتا ہے تم بہت کام کرتے ہو تم ٹھیک تو ہو نا تن تن سوال کر کے کہتا ہے کیا تم ابھی بھی میرے ساتھ سٹڈی کرنا چاہتی ہو اگر ہاں تو گھر جا کر سٹڈی کرو کیونکہ میرے ساتھ سٹڈی کرنے کے لئے تمہیں بہت محنت کی ضرورت پڑے گی یہ سنکہ تلی کہتی کہ ویسے تمہارا پلان کیا ہے تم کیا کرنے والے ہو تن تن خوش ہو کر کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں یہ سنکہ تلی بھی خوش ہو جاتی ہے تن تن کہتا ہے کہ اگر میں ڈاکٹر بنوں گا تو تم کیا بنو گی تلی خوش ہو کر کہتی کہ میں پیشنٹ بنوں گی اس سنکہ تن تن اسے ہیٹ کر کے کہتا ہے کہ کیا تم پوری زنگی بیمار رہنا چاہتی ہو پاگل لڑکی اب گھر جاؤ جا کر سٹڈی کرو اس پہ تلی اپسٹ ہو کر وہاں سے جانے لگتی ہے اور دوبارہ واپس آ کر تن تن کو حق کر کے کہتی ہے کہ میں ایک نرس بنوں گی اس سنکہ تن تن کو بھی اچھا لگتا ہے اور تلی بھی خوش ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے تلی گھر میں بیٹھی سٹڈی کر رہی ہوتی ہے تو تربو اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ یہاں اتنی ساری بکس کیوں ہیں یا تم ان سب کو بیچنے والی ہو پیسے تن تن کے بارے میں بتاؤ وہ کیسا ہے اس پہ تلی کہتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے اور میں یہ بکس بیچنے والی نہیں ہوں بلکہ انہیں پڑھ رہی ہوں کیونکہ میں نرس بننا چاہتی ہوں جب تیان بیمار تھی تب بھی میں نے اس کی بہت کیر کی تھی اس پہ تربو کہتا ہے کہ اگر تم نرس بننا چاہتی ہو تمہیں واقعے میں بہت محنت کرنی پڑے گی میں تمہارے لئے سکول ٹیٹوریل سرچ کروں گا اور تمہیں سٹڈی کے لئے گلاسز کے ضرورت پڑھنے والی ہے اس لئے گوڑ لک اس پہ تلی اس سے پیار کرنے لگ جاتی ہے اس پہ تربو کہتے ہیں کہ یہ سب کرنا بند کرو مجھے تمہارے لئے ٹیٹوریل سرچ کرنے ہیں اب رات کے ٹائم بھی تلی پڑھائی کر رہی ہوتی ہے تب ہی اسے ٹیبل پہ تن تن کا بنائے وہ فیس نظر آتا ہے تو وہ دیکھ کر تلی کو تن تن کی یاد آنے لگ جاتی ہے اگلے دن تلی نیچے آتی ہے تو مسکاو اسے دیکھ کر کہتی ہے کہ تم آگئی تن تن بھی ابھی ابھی آیا ہے یہ سنکر تلی خوش ہو کر کہتی ہے کہ واقعی کہاں ہے مسکاو کہتی ہے کہ وہ تو چلا گیا لیکن اس نے میرے ساتھ بریک فاس کیا اور مجھے بہت ساری سٹوریز بھی سنائی وہ بہت اچھا ہے اس لئے آج میں مارکٹ جا کر کچھ بنانے کے لئے خرید دوں گی اور پھر اسے تن تن کے پاس بھی چھواؤں گی میں اسے نریش کرنا چاہتی ہوں ویسے تن تن کہہ رہا تھا کہ میں ڈکٹر بننا چاہتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ وہ میرے اولڈ ہونے پر میری کیر کرنا چاہتا ہے اس لئے وہ ڈکٹر بننے کا سوچ رہا ہے تلی مسکاو کی باتیں سن کر بہت خوش ہوتی ہے تب ہی مسکاو کہتی کہ میں تو بھول ہی گئی تھی یہ سارے باکس تمہارے لئے ہیں یہ سب تمہارے لئے تن تن لے کر آیا تھا یہ سن کر تلی بہت خوش ہو جاتی ہے اور جلدی سے ان باکسز کو کھولنے لگ جاتی ہے جب وہ ان باکسز کو کھول کر دیکھتی ہے تو اس میں بکس اور نوٹس ہوتے ہیں اور ایک لیٹر بھی ہوتا ہے یہ میرے بنائے ہوئے شیڈیول کے مطابق سٹڈی کرنا اور ہمیں ایک سال میں ملیں گے یہ دیکھ کر جب تلی شیڈیول کو دیکھتی ہے تو وہ شیڈیول بہت تف ہوتا ہے اور اس میں ایک بھی دن آف نہیں ہوتا اب تلی دن رات ایک کر کے سٹڈی کرتی ہے اور ٹائم گزرتا رہتا ہے اور سکس منتھ گزر جاتی ہیں اب ہمیں کالج دکھائے جاتا ہے جہاں فریشمن سٹڈنٹس کے ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے اور فریشمن کو کافی تنگ بھی کیا جا رہا ہوتا ہے اب سینئر سٹڈنٹس میں سے ایک کہتا ہے اب آپ اپنا انٹرڈکشن دوگے اور اس سے پہلے تین تین بار سپین کروگے اور میرے فرینڈس سے نیم ٹیگ لوگے نیم ٹیگ بہت امپورٹنٹ ہے اگر تم لوگوں نے اسے گھما دیا تو بہت بڑی سزا ملے گی یہ سنکر سٹڈنٹس کو بہت برا لگتا ہے وہ اپنا اپنا انٹرڈکشن دینے لگ جاتی ہیں تب ہی ایک لڑکی نمکینگ سے کہتی ہے کہ میں بیمار ہوں میں یہ سب نہیں کر پاؤں گی نمکینگ یہ سنکر بہت پریشان ہو رہی ہوتی ہے کہ ان دونوں کو ایک لڑکا بات کرتے دیکھ لیتا ہے وہ دونوں سے کہتے ہیں کہ تم دونوں کیا باتیں کر رہی ہو چلو اب تم یہاں ہو جب نمکینگ اور دوسری لڑکی وہاں جاتی ہیں تو لڑکا کہتے ہیں کہ تم بہت پریٹی ہو لیکن امپولائٹ بھی ہو اب چلو پانچ سپین کرو اور خود کو انٹرڈیوز کرو اور بعد میں کہنا ہے کہ اب میں امپولائٹ نہیں رہوں گی اس پہ نمکینگ فائیو پرن کر کے خود کو انٹرڈیوز کرتی ہے اور کہتے ہیں کہ اب سے میں پولائٹ بنوں گی اب وہ لڑکا کہتے ہیں کہ بتا تم کیا بات کر رہی تھی نمکینگ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میری فرنڈ بیمار ہے اس لیے میں بس پریشان ہو گئی تھی وہ لڑکا کہتے ہیں کہ اپنی فرنڈ کا نام بتاؤ لیکن نمکینگ کو اس لڑکی کا نام پتا نہیں ہوتا اس پہ وہ لڑکا کہتا ہے اب فائیو سپن کرو اور اپنی فرنڈ کا نام پوچھو اب نمکینگ پھر سے فائیو سپن کرتی ہے اور لڑکی سے اس کا نام پوچھتی ہے وہ لڑکی اسے بتاتی ہے کہ اس کا نام پینگ ہے اب وہ لڑکا کہتا ہے کہ فائیو اور سپن کرو اور اپنی فرنڈ کو انٹرڈیوز کرو لیکن اس پر نمکینگ سٹل کھڑی رہتی ہے اور سپن نہیں کرتی یہ دیکھ کر وہ لڑکا سزا کے طور پر سپن اور بڑھا دیتا ہے تمہاری جگہ سپین کرنا چاہتا ہے یا تم اس سب سے راضی ہو یہ سن کر نمکینگ خود کو سپین کرنے لگ جاتی ہے لیکن کوئی سپین کرنے کے بعد ہی وہ تھک جاتی ہے اس پہ وہ ماسک لڑکا اس کی جگہ سپین کرنے لگ جاتا ہے بعد میں وہ لڑکا اپنی نمکینگ کی فوٹوز بناتا ہے اور اس سے نیم ٹیک پہنا دیتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ لڑکی ڈین کی ڈیٹ ہے اور نمکینگ کو سزا دی جاتی ہے اور اس سے ڈانس کرویا جاتا ہے اب رات کے ٹائم سب سٹوڈنٹس ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہیڈ بینڈز پانت رہے ہوتی ہیں اگلے دن نمکینگ کالیج میں جا رہی ہوتی ہے تو اس کی ٹکر دو لڑکیاں سے ہو جاتی ہے جس سے اس کی بکس گر جاتی ہے اس پہ ایک لڑکا بکس اٹھانے میں اس کی حلپ کرتا ہے اور نمکینگ کا نیم ٹیک پڑھ کر سمائل کرتا ہے یہ دیکھن نمکینگ کہتی ہے کہ یہ سب کتنا عجیب ہے اس پہ وہ لڑکا کہتا ہے کہ نہیں مجھے تو یہ سب فن اور میموریبل لگتا ہے اور نمکینگ کہتی ہے کہ کیا میں تم سے ایک بات پوچھ سکتی ہوں کیا مجھے اس نیم ٹیک والی بات کو سیریس لینا چاہیے یا نہیں اس پہ وہ لڑکا کہتا ہے کہ نہیں یہ سب سیریس تو نہیں ہے لیکن لوگ سوچیں گے کہ تم صرف بات نہیں کر سکتی ہو یہ سن کر نمکینگ کہتی ہے کہ لیکن میں نے تو کچھ بولا ہی نہیں یہ سب تو میری لائف کے سب سے بیکار چیزیں ہیں مجھے تو یقین نہیں ہو رہا کہ یہ ایکٹیوٹی ابھی بھی ایکزسٹ کرتی ہے ویسے کیا تم جانتے ہو کہ یہ ڈین کون ہے اور وہ کیسا ہے اس پہ وہ لڑکا کہتا ہے کہ جتا میں اسے جانتا ہوں اس نے اس سے پہلے کبھی کسی کے ہلپ نہیں کی لیکن وہ کافی نائس ہے وہ لڑکیاں بھی اسے کافی ایڈمائر کرتی ہیں اب نم کینگ کہتی ہے وہ یہ لنچ دیٹ کیا ہے وہ لڑکا کہتا ہے کہ اس میں تمہیں ڈین کو خود سے لنچ کروانا ہوگا اور اسے سٹسفائی کرنا ہوگا اب نم کینگ جا رہی ہوتی ہے تو ایک لڑکا کہتا ہے تم ڈین کی ڈیٹ کیوں ہو میری کیوں نہیں ویسے تم نے کیا اپنی فوٹوز دیکھی یہ سنکر نم کینگ جا کر بورٹ پر اپنی فوٹوز دیکھنے لگ جاتی ہے وہاں تیندن بھی آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ان فوٹوز میں اچھی لگ رہی ہو نم کینگ اسے دیکھ کر انوسنٹ ایکٹ کرنے لگ جاتی ہے اس پہ تیندن کہتا ہے کہ یہ سب کرنا بند کرو میں جانتا ہوں کہ تم آل ریڈی جانتی تھی میں بھی اسی کالیج میں ہوں اور ہاں لانش ٹیٹ کے لیے گوڈ لگ اب نم کینگ بھاگتے ہوئے جا رہی ہوتی ہے تو اسے آواز آتی ہے یا مجھے پھوک لگ گئی ہے نم کینگ پلٹ کر دیکھتی ہے تو وہاں وہی لڑکا کھڑا ہوتا ہے وہ لڑکا کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کینٹین میں جا کر سمپل ڈیٹ کر لینی چاہیے کیونکہ میں ہی ہوں فرسٹ یہ نم کینگ کا ڈیٹ یہ سنکر نم کینگ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے چلو اب وہ دونوں کینٹین میں آ جاتی ہیں تو دین اسے بہت ساری ڈیشیس لانے کا بولتا ہے پرویچاری نم کینگ جا کر وہ ساری ڈیشیس لے کر آتی ہے بعد میں نم کینگ جب اپنے لئے کھانا لے کر آتی ہے تو دین کہتا ہے کہ میرے لئے یہ سب لے کر آؤ مجھے بھی یہ سب کھانا ہے اس پہ نم کینگ پھر سے کنٹین میں کھانا لینے چلی جاتی ہے تو وہاں دین تن کھڑا ہوتا ہے نم کینگ اسے بتاتی ہے کہ میں اور دین یہاں آئے ہیں اور ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں دین تن اسے چیز کرنے کے لئے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے گوڈ لگ اب دین اور نم کینگ واک کر رہے ہوتے ہیں تو دین کہتا ہے کہ میں تمہارے فرینڈ کو نہیں پہچانتا جسے تم کنٹین میں بات کر رہی تھی نم کینگ کہتا ہے کہ وہ تن تن ہے وہ آئیکیو ٹو ہنڈڈ ہے تم اسے اس لیے نہیں جانتی کیونکہ اس نے ایکٹیوٹی اڈین نہیں کی تھی کیونکہ اسے ایسی چیزیں پسند نہیں ہیں یہ سنکر دین کہتا ہے کہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جسے تم اسے ایڈوائر کرتی ہو لیکن وہ کافی کولڈ ہے اب میں چلتا ہوں اور آج کیلئے تینکس مجھے بہت اچھا لگا اب نم کینگ تن تن کے پاس آ جاتی ہے تن تن کہتا ہے کہ پھر کیسی رہی تمہاری ڈیٹ اور یہ سب کتی دیٹ تک چلے گا نم کینگ کہتا ہے کہ ٹو ویکس تک یہ سنکر تن تن ہسنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بڑے ورلڈ میں آپ کا ویلکم ہے اب تن تن اور نم کینگ کلاس اٹینڈ کر رہے ہوتی ہیں اور دوسری طرف تلی بھی گھر میں بیٹی سٹڈی کر رہی ہوتی ہے سٹڈی کرتے کرتے وہ کچھ سوچنے لگ جاتی ہے کینگ اپنے فرینڈ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ پلیز تم لوگ بھی سٹڈی کے لیے اسی یونیورسٹی جاؤ جہاں تلی جا رہی ہے اور میرے لیے پلیز اس کی کیر کرنا بھی کہتی ہے کہ تم ہمیں یوز کرو گے کینگ کہتا ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے اسے ہی تو فرینڈشپ کہتے ہیں اور اس طرح سے ہم دوسرے کے کلوز بھی رہ پائیں گے کینگ کے انسسٹ کرنے پر یہ لوگ مان جاتی ہیں اب اگلی سین میں نمکینگ بھاگ کر ڈین کے پاس آتی ہے ڈین اسے کہتا ہے کہ آج ہم ایٹماسوئے چینج کرنے کے لیے کہیں اور کھانا کھانے چلتے ہیں نمکینگ کہتی کہ میں نہیں جا سکتی آج مجھے تپہر میں کہیں جانا ہے تو ڈین کہتا ہے کہ میں نے پہلے ہی چیک کر لیا ہے آج کے شیڈل میں تم سارا دن فری ہو اس پر نمکینگ تھوڑی اپسٹ ہو جاتی ہے اور اسے ڈین کے ساتھ جانا پڑتا ہے اب یہ دونوں کار میں بیٹھ جاتی ہیں نمکینگ کہتی کہ بتاؤ کہاں جانا ہے اب یہ دونوں ایک ریسٹورانٹ میں آجاتے ہیں اور ڈین کچھ آرڈر کرنے لگ جاتا ہے آرڈر دینے کے بعد یہ نمکینگ سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ یہ جگہ تمہیں کیسی لگی نمکینگ ابھی کوئی جواب نہیں دیتی کہ ڈین اسے بتانے لگ جاتا ہے کہ جب میری کوئی گلاس نہ ہو تو میں یہاں فوٹس بنانے آجاتا ہوں بودہ سے پریے کرتا ہوں اور کچھ یہاں آ کر کھا بھی لیتا ہوں ویسے بتاؤ کیا تم واقعی ڈکٹر بننا چاہتی ہو نمکینگ کہتی کہ کیوں تمہیں کیا لگتا ہے تو ڈین کہتا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے تم پیشنٹس کو مار ہی دوگی نمکینگ اس بات سے چیر جاتی ہے تو ڈین کہتا ہے کیونکہ تم بالکل بے جانٹل نہیں ہو بہت اگریسیف ہو اس پہ نمکینگ دین سے پیار سے بات کرنے لگ جاتی ہے تو ڈین کہتا ہے کہ ہاں اس سرحہ رہا کرو اب ڈین فوٹو کلک کرنے لگتا ہے کہ کھانا آ جاتا ہے اور یہ دونوں کھانا دیکھ کر کافی خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ کافی ٹیسٹی لگ رہا ہوتا ہے کھانے کے بعد ڈین شیپس کے ساتھ بھی نمکینگ کی فوٹوز کلک کرتا ہے اور یہ لوگ کافی انجوائے بھی کرتے ہیں اب اگلے سین میں یہ لوگ کوئی ڈیش تیار کر کے اسے ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں مسٹر ہین سے پوچھتی ہیں کہ کیا تم آج ریسٹورنٹ نہیں جاؤگے مسٹر ہین جواب دیتے ہیں کہ میں شام میں جاؤں گا میں نے ایک اچھا سوش شیف رکھ لیا ہے مسکاو کہتی ہیں کہ وہ کون ہے تو مسٹر ہین کہتے ہیں کہ تلی کا فرنڈ کنگ اس پہ مسکاو برا سا ایکسپریشن دیکھ کر کہتی ہیں کہ تم اسے شوک کا خیار رکھنے کے لیے چھوڑ رہے ہو تو مسٹر ہین کہتے ہیں کہ ہم وہ ایک اچھا لڑکا ہے اور پتہ ہے کہ وہ ایک شیف بننا چاہتا ہے وہ بہت اچھی کوکنگ کرتا ہے بلکل میری طرح مسٹر موم بھی کن کی تعریف کرنے لگ جاتے ہیں یہ دیکھ کر مسٹر کاؤ تھوڑی جیلس ہو کر کہتی ہیں کہ ہمارے بیٹے اور بیٹی کو بھی دیکھ لو بیٹا میڈیکل کے سٹڈی کرنے جا رہا ہے اور ہماری تلی نرس بننے جا رہی ہے ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہماری بہو نرس اب تو مجھے کسی بیماری سے ڈر نہیں لگتا بہو کا ورڈ سنکا مسٹر ہین کہتے ہیں کہ اگر تن تن ہی تلی میں انٹرسٹڈ نہ ہوا تب بہو کیسے بن جائے گی اس پہ مسکاؤ کہتی ہے کہ اس کا مطلب تمہیں ان دونوں کے بارے میں کچھ پتا ہی نہیں ہے مسکاؤ کو کونفیڈنس دیکھ کر مسٹر بوم کہتے ہیں کہ کیا تم شور ہو مسکاؤ کہتی ہے کہ ہاں میں تو اس بات کی گرنٹی دیتی ہوں کہ تن تن بھی تلی میں انٹرسٹڈ ہے اگلے سین میں تلی تن تن سے ملنے کالی جاتی ہے پھر وہ کچھ سوچ کے تن تن کو کال کرنے لگ جاتی ہے کہ تب ہی تن تن بھی وہاں آ جاتا ہے لیکن تلی کا فون نیچے گٹ جاتا ہے اور کال نہیں ہو پاتی وہ نہ ہی تلی تن تن سے مل پاتی ہے اب راستہ پوچھنے کے لیے تلی دین کے پاس آ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ نرسنگ فیکالٹی کہاں ہے دین تلی کو بہت ہی لمبا کر کے راستہ بتاتا ہے تلی کو کچھ سمجھ تو نہیں آتا لیکن پھر بھی وہ تینکس کہہ کر چلی جاتی ہے اب تلی نرسنگ فیکالٹی میں آ جاتی ہے اور ایڈمیشن کے لیے فارم لے کر فیل کرنے بیٹ جاتی ہے اگلے سین میں تلی جاتے ہوئے پھر سے دین کو میڈیسن فیکالٹی کا پوچھتی ہے کیونکہ وہاں تن تن جو پڑتا ہے تلی وہاں پہنچ جاتی ہے کہ تب ہی وہاں نمکینگ آ جاتی ہے اور تلی سے کہتی ہے کہ کیا تم تن تن سے ملنے آئی ہو تلی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیتی لیکن نمکینگ سے پوچھتی ہے کہ کیا تم بھی یہی پڑتی ہو تو نمکینگ کہتی ہے کہ تم ابھی بھی سٹوپیڈ ہی ہو میں تو تن تن کے ساتھ سیم فیکالٹی میں پڑتی ہوں اس پر تلی تھوڑی سیٹ ہو جاتی ہے اور نمکینگ کہتی ہے کہ اگر اسے کوئی میسیج دینا ہے تو بتا دو تو تلی کہتی ہے کہ تن تن کو بس یہ بتا دینا کہ میں بھی یہاں پڑھنے کے لیے پلائے کر رہی ہوں یہ سن کر نمکینگ تلی کا مزاق بنا کر ہسنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کے لیے تمہیں سپارٹ بننا پڑے گا ویسے تم کس فیکالٹی میں پڑھنے کا خواب دیکھ رہی ہو اس بات کا بھی تلی کوئی جواب نہیں دیتی کیونکہ نمکینگ کا بھی بلکل بھی اچھا نہیں ہوتا اب نمکینگ کہتی ہے کہ ویسے ہی یہ میری سردر تو نہیں ہونی چاہیے کہ تم کیا سٹیڈی کرنے کا سوچ رہی ہو لیکن ایک بات میں تمہیں بتا دوں کہ تم صرف اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہو یہ سب کر کے اس سے تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا مطلب تن تن تمہیں نہیں ملنے والا تب ہی وہاں سے تن تن کو گزرتا دیکھ کر تلی اسے آواز دیتی ہے نمکینگ جلدی سے بھاگ کر تن تن کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ چلو کلاس کے لیے چلتے ہیں تن 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 تلی کے پاس جانے کے لیے نیچے اترنے لگتا ہے تو نمکینگ اسے بازو سے پکڑ کر کہتی ہے کہ چلو چلیں تمہیں لیٹ ہونا پسند نہیں ہے نا اب یہ دونوں چلے جاتی ہے اور تلی کافی اپسٹ ہو جاتی ہے اب تلی ایک جگہ آکر سیٹ بیٹھی ہوتی ہے کہ وہاں اسے کنگ دیکھ لیتا ہے اور آکر پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے تلی چپی رہتی ہے تو کنگ اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور اسے ایڈمیشن کا پوچھتا ہے تلی کہتی کہ ہاں اپلائی کر دیا ہے کنگ تن تن کا پوچھتا ہے کہ کیا تم اس سے ملی اب تلی روتے ہوئے کہتی کہ میں نے نمگینگ کو دیکھا وہ دونوں اکٹھے ہی وہاں سٹیڈی کر رہی ہیں مجھے یہ دیکھ کر حیرانی تو نہیں ہوئی لیکن اس بات نے مجھے بہت ہٹ کیا ہے میرا دل بہت دکھا جب میں نے ان دونوں کو ساتھ میں جاتے ہوئے دیکھا میں تن تن کے برابر ہونے کی اس کے ساتھ رہنے کی جتنی بھی کوشش کرلوں لیکن اس کے برابر ہونے کا کوئی راستہ نظر نہیں آرہا مجھے کنگ تلی کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تم اکیلی نہیں ہو پلیز رونا بند کرو میں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا اس پر تلی سوری کہنے لگ جاتی ہے تو کنگ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے تمہیں سوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے رات کو تلی بک لے کر بیٹھی ہوتی ہے کہ پھر سے اسے کچھ یاد آجاتا ہے اور وہ رونے لگ جاتی ہے کہ تب ہی مسکاؤ تلی کے لیے دودھ لے کر آجاتی ہے تلی سونے کی ایکٹنگ کرنے لگ جاتی ہے لیکن مسکاؤ کو تلی کے رونے کا پتا چل جاتا ہے اور وہ تلی سے پوچھنے لگ جاتی ہے کہ کس بات سے رو رہی ہو کیا ہوا ہے مسکاؤ کے بار بار پوچھنے پر تلی ایموشنل ہو کر کہنے لگ جاتی ہے کہ میں تھک گئی ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے نہ میں سمارٹ ہوں نہ میں جینیس ہوں نہ میں بیٹیفل ہوں نہ میں لانگ ہوں میں پرفیکٹ نہیں ہوں یہ سننے کے بعد مسکاؤ کہتی ہے کہ تلی میری طرف دیکھو کیا مجھ میں یہ سب کالٹیز ہیں مجھے سچ سچ بتانا اس پر تلی نامیں سرحل آتی ہے تو مسکاؤ کہتی ہے کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو اس پر تلی ہاں کہتی ہے تو مسکاؤ کہتی ہے کہ پھر بھی تمہارے انکل مجھ سے پیار کرتی ہیں میرے فرنڈز مجھ سے پیار کرتے ہیں اگر ہم نائس ہوں گے اور ہمارے تھوٹس پوزیٹیف ہوں گے تو ہر کوئی ہم سے پیار کرے گا کیونکہ کسی کو پیار کرنے کے لیے اس کی ایسی اپیارنس میٹر نہیں کرتی اگر تم تھکی ہو تو ریسٹ کر لو پھر کل سے کھڑی ہو کر دوبارہ فائٹ کرنا تلی کو سلا کر مسکاؤ کچن میں آتی ہیں کہ تب ہی انہیں ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ کال کر کے تن تن کو گھر پر آ کر کھانا کھانے کو کہتی ہیں تن تن کو کچھ شک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کیا بات ہے تو مم کہتی ہے کہ کچھ نہیں بس میں تمہیں مس کر رہی ہوں تن تن کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر مجھے دو تین دن کا ٹائم دے میں آ جاؤں گا اب اگلے سین میں کنگ تلی کے لیے سوپ لے کر آتا ہے مسکاؤ کہتی ہے کہ یہ کونسا سوپ ہے تو کنگ کہتا ہے کہ یہ نئی ریسپی ہے تلی آج کل بہت پڑ رہی ہے نا اس لئے میں نے اس کے لیے اسے بنا دیا اب کنگ جانے لگتا ہے کہ تربو اسے دیکھ لیتا ہے اور تلی کو بھی بتا دیتا ہے کہ کنگ آیا ہے تربو کنگ کے پاس آ کر اسے کہتا ہے کہ میں آج تمہارے ریسٹورنٹ میں کھانا کھا سکتا ہوں کنگ کہتا ہے کہ ہاں ہاں بالکل میں خود بناوں گا تمہارے لیے تب ہی وہاں تلی بھی آ جاتی ہے اور مسکاؤ سے مسٹر ہین یعنی اپنے ڈائٹ کے ریسٹورنٹ جانے کی پرمیشن لینے لگ جاتی ہے اب وہ تینوں ریسٹورنٹ کے لیے چلے جاتی ہیں گھر پر مسکاؤ تن تن کو کال کر کے کہتی ہیں کہ میں اب او زیادہ ویٹ نہیں کروں گی تم آج ہی گھر آؤ اگلے سین میں مسکاؤ اور تن تن ریسٹورنٹ میں آ جاتی ہیں لیکن وہاں تلی نہیں ہوتی مسکاؤ پوچھتی ہیں تو مسٹر ہین کہتے ہیں کہ وہ لوگ ٹیوٹنٹ کے لیے بکس بائی کرنے گئے ہیں لیکن آپ لوگ یہاں کیسے تو مسکاؤ کہتی ہیں کہ ہم کھانا کھانے آئے ہیں اب مسکاؤ تن تن سے پوچھتی ہیں کیا تم تلی کو لائک کرتے ہو تو تن تن کہتا ہے کہ آپ ایک ہی بات بار پر پوچھ کے بور نہیں ہوتی تو مسکاؤ کہتی ہے کہ میری بات کا جواب دو ہاں یا نا تن تن کہتا ہے کہ آپ یہ کیا پوچھتی جا رہی ہو تو مسکو کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ تلی اس کو لائک نہیں کرتی لیکن وہ بڑے اچھے طریقے سے اس کی کیر کرتا ہے اگر تمہارے دل میں تلی کے لیے واقعی فیلنگز ہیں تو اس کے ساتھ نائس بنو اس پر تن تن اوکے کہہ دیتا ہے مسکو کہتے ہیں کہ کیا اوکے اگر وہ دوسروں سے تم سے زیادہ پیار اور عزت لینے پر خوش رہنے لگ گئی تو تم اسے کھوڑ ہوگے اپنے دل کی بات سنو صرف اپنے دماغ چلانے سے سارے کام نہیں ہو جاتے اس پر تن تن سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ تب ہی وہاں مسٹر ہان پیٹ تھائی لے کر آ جاتے ہیں دوسری طرف کنگ سب کے لیے سوپ بنا کر لاتا ہے اور سب دیکھ کر کافی خوش ہو جاتے ہیں اب گھر میں بھی تلی کافی محنت کر کے سٹڈی کر رہی ہوتی ہے وقت گزر رہا ہوتا ہے اب ہمیں ایڈمیشن کے لیے ٹیسٹ کا دن دکھائے جاتا ہے اور پھر ریزلٹ کی اناؤنزمنٹ کا دن بھی آ جاتا ہے اب تربو اور تلی بیٹھے ریزلٹ چیک کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایڈمیشن لسٹ میں تلی کا نام نہیں آتا اس پر تلی کافی ڈیسپوائنٹ ہو جاتی ہے تربو اسے کہنے لگ جاتا ہے کہ گیف اپ نہ کرو ایک بار پھر سے ٹیسٹ دو اند تک فائٹ کرو اگر تم پھر بھی کچھ نہ کر پائی تب رونا اب تلی بیٹھی رو رہی ہوتی ہے کہ اسے ڈیڈ کی کال آ جاتی ہے اور وہ اسے ریزلٹ میں ہیلپ کرنے کیلئے بلاتے ہیں تلی ڈیڈ کو بتاتی ہے کہ میرا نام لسٹ میں نہیں آیا جس پر ڈیڈ کہتے ہیں کہ اگر سکور کی بات کی جائے تو تم واقعی ہار گئی ہو لیکن اگر لائف کی بات کی جائے تو اس میں اور بھی بہت کچھ ہے کرنے کو یہ فیل پاس لوس وین سب ورڈز ہیں یہ آپ کو ڈیفائن نہیں کر سکتے جو آپ ریال میں ہو میں کنگ کو تمہیں پک کرنے کیلئے بھیجتا ہوں کنگ تلی کو لینے آ جاتا ہے اور ساتھ بلونز بھی لے کر آتا ہے اب کنگ اور تلی سائیکل پر جا رہے ہوتے ہیں کہ انہیں تن تن دیکھ لیتا ہے اور اس سے اپنی موم کی باتیں یاد آنے لگ جاتی ہیں کہ اگر تم تلی سے نائس نہیں بنوگے تو اسے کھو دوگے تلی کنگ کے ساتھ پیو کے پاس آتی ہے اور اس کے ہاتھ پر بلونز بندے ہوتے ہیں پیو کہتی ہے آم نے مجھے یہ بلونز بان دیئے تھے میں نے انہیں کھولنا چاہو تو اس نے کہا کہ ابھی اس کی ضرورت ہے اس لئے میں نے انہیں بھندہ رہنے دیا اب ڈیڈ اور آم بھی ان کے پاس آ جاتے ہیں آم کے پاس اور بھی بلونز ہوتے ہیں آم اور کنگ وہ بلونز تلی کے فیٹ پر بان دیتے ہیں اس پر تلی کہتے ہیں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو اب میں چلوں گی کیسے اب ڈیڈ ان سے کہتے ہیں کہ چلو اپنی فیلنگز اور ایموشنز ان بلونز پر لکھ دو اس سے تم لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ تم لوگ کون سا بوج اپنے کندوں پر اٹھا کر گھوم رہے ہو یہ سنکا پہ اونچی اونچی اپنی فیلنگز بولنے لگ جاتی ہے آم کہتا ہے ڈیڈ لکھنے کا بول رہے ہیں اونچی اونچی بولنے کا رہی اب وہ سب لوگ اپنی اپنی فیلنگز کو بلونز پر لکھ دیتے ہیں کنگ آم سے کہتا ہے کہ میرے ساتھ چلو اور کچن میں میری ہیلپ کراؤ وہ دونوں چلے جاتی ہیں تو ڈیڈ دونوں لڑکیوں کو اپنے ساتھ ہیلپ کرنے کے لیے بلا لیتے ہیں وہ دونوں اٹھ کر کام کرنے لگتی ہیں تو بلونز کی وجہ سے ان دونوں کو بہت پرابلمز ہو رہی ہوتی ہیں وہ دونوں ایسے ہی سب کو آرڈر سرپ کرتی ہیں بعد بھی آم سب سے پوچھتا ہے اب تم دونوں ایگزامز کے بارے میں کیسے فیل کر رہی ہو مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں اسے ریلیس کر دینا چاہیے وہ دونوں کنفیوز ہو کر کہتی ہیں کہ کسے کنگ کہتا ہے بارڈن کو اب وہ سب باہر آ کر خوش ہو کر اپنے فیلنگز کو شاؤٹ کر کے بلونز کو ریلیس کر دیتے ہیں بعد میں کنگ اور آم ان دونوں کے پیروں پر بندے بلونز کو پاپ کرنے لگ جاتے ہیں یہ سب دیکھ کر ڈیڈ بھی کافی خوش ہو رہے ہوتی ہیں تب بھی وہاں تیان آتی ہے اور ان سب سے کہتی ہے تیان کو ٹیز کرنے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے کچھ نہیں بتانا ہے اسے ایسے ہی رہنے دو اب سب ہسنے لگ جاتے ہیں اب کنگ واپس سے تلی کو سائیکل پر بٹھا کر گھر لے آتا ہے وہ دونوں ہنسٹے ہوئے گھر آتے ہیں تو وہاں الریڈی تنتن بیٹھا ہوتا ہے تنتن تلی سے روڈلی کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا تم نے ایگزیمز کیوں نہیں دیئے تم نے میرا بنایا ہوا شیڈیول فولو نہیں کیا اس پہ تلی کہتی کہ میں نے کیا تھا لیکن جب میں بور ہو جاتی تھی تو میں دوسری بکس بھی پڑھ لیتی تھی اس پہ تنتن کہتا ہے کہ اس لئے تم فیل ہوتی ہو تم واقعی بہت سٹوپیڈ ہو یہ سن کر کنگ کو گصہ آجاتا ہے اور وہ لڑنے کے لئے تنتن کے پاس جانے لگتا ہے یہ دیکھ کر تلی اسے روکتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے میں نے ہی شیڈیول فولو نہیں کیا تھا اب تنتن کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ کنگ تم باہر جا سکتے ہو کیونکہ تم ہمیں بات کرتا ہوا نہیں دیکھ پاؤ گے اس پہ کنگ کہتا ہے کہ راما کوئین کا یہ مت کرنا اور تلی کے ساتھ اچھے سے بات کرنا کنگ جانے لگتا ہے تو تنتن کہتا ہے کہ تم اسے سپوائل کر رہے ہو اور یہ تمہاری شوائس ہے سن کر کنگ کو پھر سے گصہ آجاتا ہے اور وہ تنتن سے لڑنے لگ جاتا ہے تلی اسے رکتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب میری غلطی ہے پلیز یہ سب مت کرو اب تنتن باہر چل جاتا ہے تو کنگ تلی سے کہتا ہے کہ پلیز جاؤ جا کر ریسٹ کرو اب کنگ باہر آتا ہے تو تنتن آلریڈی باہر ہوتا ہے تنتن اسے بات کرنے لگتا ہے لیکن کنگ کوئی بات سنے بینا ہی غصے سے اسے پنچ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ایک لڑکی کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے ہو یا تم اپنے برین کا بھی انہی کاموں میں یوز کرتے ہو آئندہ سے میرے سامنے ایسا کبھی مت کرنا اس پہ تنتن بھی اسے ہٹ کر دیتا ہے جس کے بعد وہ دونوں لڑنے لگ جاتے ہیں کنگ اسے پنچ پانے لگتا ہے اور اسے وہ سارے مومنٹس یاد آنے لگ جاتے ہیں جب تنتن نے اسے اور تلی کو ہرٹ کیا تھا بعد میں تنتن اسے ماننے لگ جاتا ہے اور اسے وہ سب ٹائم یاد آنے لگ جاتا ہے جب تلی نے تنتن کی بجائے کنگ کے ساتھ ٹائم سپنٹ کیا تھا دوسری طرف تلی تنتن کے باکسرز دیکھ رہی ہوتی ہے تو اسے تنتن کی ڈرائنگ دیکھتی ہے جس پہ تنتن نے تلی کے لیے لکھا ہوتا ہے کہ یہ تم کیا دیکھ رہی ہو چلو جلدی سے سٹڈی کرو اب تلی آخری پیجز پہ جاتی ہے تو اس میں ایک ڈاکٹر اور نرس بنے ہوئے ہوتے ہیں اور لکھا ہوتا ہے کہ میں اس دن کا ویٹ کر رہا ہوں یہ دیکھ کر تلی فرسٹریٹ ہو جاتی ہے اور چیزیں ادھر ادھر پھینکنے لگ جاتی ہے اب کنگ اور تنتن لڑائی بند کر کے ایک ساتھ پیٹھے ہوتے ہیں کنگ کہتا ہے تمہیں پتہ ہے جس سب سے زیادہ نفرت کی چیز سے ہے جب تم اسے کسی بات پر رولا دیتے ہو اگلی بار اگر وہ روئی تو میں اسے کب تک رونے دوں گا جب تک کہ اسے تم سے نفرت نہ ہو جائے پھر وہ میرے پاس سلوٹ آئے گی لیکن پتہ نہیں میں ایسا کیوں نہیں کر پاتا اب تنتن کہتا ہے کہ میں تو بس اس کا ڈریم پورا کرنے کی گوشش کر رہا ہوں اگر میں یہ سب نہ کروں تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ کیا وہ ٹیسٹ پاس کر پائے گی اگلے دن تلی صبح پانچ بجے اٹھتی ہے اور ورک آؤٹ کرنے لگ جاتی ہے جب وہ ورک آؤٹ کر کے واپس آتی ہے تو مسکاو وہ ٹربو ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں تلی ٹربو سے آ کر کہتی ہے کہ آج میرے لئے پاسٹ ایکزیم پرنٹ کر دینا یہ سن کر وہ دونوں شوق ہو جاتی ہیں پیو بھی اسے جوائن کر لیتی ہے اور وہ دونوں ملکہ سٹڈی کرنے لگ جاتی ہیں اب وہ دونے ایک جگہ بیٹی پڑھ رہی ہوتی ہیں تو پیو کہتی ہے کہ میں نے ہر چیز کر لی ہر بک پڑھ لی لیکن میں کچھ نہیں کر پائی اس پہ تلی کہتی ہے تو پھر سب کو دوبارہ پڑھو اور دوبارہ ایکزیم دینے کی تیاری کرو اس پہ پیو کہتی ہے کہ یا تم ابھی بھی تن تن کی یونیورسٹی میں جانا چاہتی ہو تلی کہتی ہے کہ میں سب کو دکھانا چاہتی ہوں کہ میں جو چاہے کر سکتی ہوں اور اپنے آپ محنت کر کے یونیورسٹی میں انٹر ہو سکتی ہوں تم بھی ایسے ہی کرنا چاہتی ہو نا اس پہ پیو کہتی ہے کہ ہاں ویسے بھی مجھے لگتا ہے اب مجھے یہ سب پسند آنے لگا ہے اب تلی کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی ہمارے ڈریمز کو گائیڈنگ لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ تینتن ہی وہ انسان ہے جس نے مجھے گائیڈ کیا جس سنوکر پیو ہنس کر کہتی ہے کہ تم بہت ویئڈ ہو اب وہ دونوں ہنسنے لگ جاتی ہیں اور واپی سے پڑھنے لگ جاتی ہیں اب ٹیسٹ کا دن آ جاتا ہے اور سب لوگ ٹیسٹ دے رہے ہوتے ہیں ٹیسٹ کے بعد پیو آم اور تلی ٹیسٹ کے بارے میں باتیں کٹے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں تو کنگ وہاں آتا ہے اور تلی سے اگزیمز کے بارے میں پوچھتا ہے تلی کہتی ہے کہ میں بہت ٹائیڈ ہو گئی ہوں اب وہ تینوں ٹائیڈ ہو کر بینچ پر بیٹھ جاتی ہیں کنگ پھر سے تلی سے اگزیمز کے بارے میں پوچھتا ہے تلی کہتی ہے ویسے تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے سارے آنسرس دیئے ہیں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن اب مجھے ریزلٹ سے فرق نہیں پڑتا میں نے جیسے بھی کر لیا اپنا بیسٹ کیا ہے یہ سنکر کنگ خوش ہو جاتا ہے اب تلی کنگ کو اپنے پاس بلا کر کہتی ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے بیو بھی کہتی ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے اب جلدی چلو چل کر کچھ کریزی کرتی ہے میرا تو دماغ خراب ہو رہا ہے اور وہ سب ڈیٹ کے ریسٹورنٹ میں آ جاتی ہیں اور ٹوست کرنے لگ جاتی ہیں ڈیٹ کہتی ہے بینہ ریزلٹ کی فکر کیے ہم سب سیلیبریٹ کرتی ہیں یہ سنکر سب لوگ خوش ہو جاتی ہیں اور سیلیبریشنز کرنے لگ جاتی ہیں تو کنگ آ کر کہتا ہے کہ رکھیں یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو میرا تو ویٹ کر لو اب کنگ سب کو کھانا لاکر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب کیچن میں اور بھی بہت سارا کھانا پڑا ہوا ہے یہ سنکر سب لوگ خوش ہو جاتے ہیں اب تیان کہتی ہے میرے پاس اب سب لوگوں کے لئے گفٹ ہیں اب تیان سب کو گفٹ دیتی ہے جب کنگ اور ڈیڈ اپنا گفٹ دیکھتی ہیں تو اس میں لیڈیز اپرن ہوتے ہیں تیان کہتی ہے یہ سب میں نے خود بنائے ہیں کنگ اور ڈیڈ وہ اپرن پہن لیتے ہیں اور سب لوگ ان کا مزاق اڑانے لگ جاتے ہیں تب ہی وہاں دو کسٹمر سا جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں آپ لوگ اتنے خوش کیوں ہو اور سیلیبریٹ کیوں کر رہے ہو ڈیڈ کہتے ہیں کیونکہ آج میری بیٹی نے ایکزیم ختم کیے ہیں اس لئے ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں آپ لوگ بھی ہمیں جوائن کر لو اس پہ وہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں بس اسٹر آپ ہمیں ہمارا اوڈر لا دو اس پہ سب لوگ ہسنے لگ جاتے ہیں اگلے دن تلی تن تھن کی یونیورسٹی میں آتی ہے اور ایک جگہ بیٹھ جاتی ہے تن تھن وہاں آ جاتا ہے تلی سے بینا کچھ کہے ہی وہاں سے چانے لگتا ہے تب ہی تلی تن تھن کو دیکھ لیتی ہے اور تلی بھاکت تن تھن کے پاس آتی ہے اور تن تھن سے کہتی ہے کہ ریزلٹ دو دن میں آنے والا ہے میرا بیٹھ کرنے کے زورت نہیں ہے بھلے ہی ریزلٹ کیسا بھی ہو میں پاس ہوں یا فیل لیکن ہم میں کوئی بھی باقی نہیں رہے گا اس لیے میں ہر چیز کے لیے تمہیں تھنکس بولنے چاہتی ہوں اب تلی روتے وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے جانے کے بعد تن تھن بھی کافی اپسٹ ہو جاتا ہے اب سب لوگ ڈیٹ کے ریسٹورنٹ میں ہوتے ہیں اور ریزلٹ دیکھنے سے پہلے پرے کر رہے ہوتے ہیں وہ سب لوگ کافی نروس ہوتے ہیں آخر کار آم کہتا ہے کہ اب ہم اوپن کر لیتے ہیں وہ لوگ لیپٹوپ اون کر کے ریزلٹ دیکھنے لگ جاتی ہیں تو تلی اور بھی زیادہ نروس ہو جاتی ہے اور لیپٹوپ پٹھا کر کہتی ہے کہ میں اپنا ریزلٹ اکیلی دیکھنا چاہتی ہوں اب تلی ایک بینچ پر بیٹھ کر ریزلٹ دیکھنے لگ جاتی ہے ریزلٹ دیکھنے کے بعد تلی رونے لگ جاتی ہے اور روتا دیکھ کر پیو تیان بھی رونے لگ جاتی ہیں اب دیٹ تلی کے پاس چاہ کر کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں بیٹا ایسا ہوتا ہے تم نے اپنا بیس دیا تھا کوئی بات نہیں اگر تم پاس نہیں ہوئی تو اس پہ تلی کہتی ہے کہ میں نے ایک زیادہ پاس کر لیا ہے یہ سن کر دیٹ خوشی سے رونے لگ جاتی ہیں باقی سب یہ سن کر بہت خوش ہو جاتے ہیں اور کہنے لگ جاتے ہیں کہ تلی نے ایک زیادہ پاس کر لیا ہے اب تلی کہتی ہے کہ میں نے نہیں بلکہ ہم سب نے ایکزیم پاس کر لیا ہے یہ سن کر سب لوگ اور بھی خوش ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو حق کرنے لگ جاتے ہیں اور کافی خوش ہونے لگ جاتے ہیں وہ سب لاؤڈلی کہتے ہیں کہ اب ہم سب سیم پلیس میں ہی رہیں گے اب سب خوشی سے رونے لگ جاتے ہیں تب بھی وہاں دو کسٹمرز آ جاتے ہیں وہ سب کو روتا ہوا دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ سب کیا چال رہا ہے ڈیٹ کہتے ہیں میرے بچوں کا ریزلٹ اناؤنس ہو گیا ہے یہ سن کر وہ لوگ کہتے ہیں اچھا تو یہ بات ہے کوئی بات نہیں سائیڈ مت ہو تم سب نے اپنا بیسٹ کیا تھا اس پر ڈیٹ کہتے ہیں کہ اس نے اپنا ایکزیم پاس کر لیا ہے یہ سن کر وہ آدمی کہتے ہیں کہ پھر تم سب لوگ اتنی انتی اوچی کی رو رہے ہو مجھے تو لگا تھا کہ تمہیں کینسر ہو گیا ہے تم سب بہت ایموشنل ہو چلو اب جلدی سے ہمیں ہمارا اوڈر دو اس پر ڈیٹ کہتے ہیں میں تم دونوں کو کچھ نہیں بیچوں گا بلکہ فری دوں گا یہ سن کر سب لوگ پھر سے خوش ہو جاتے ہیں اور ڈانس کرنے لگ جاتے ہیں دوسری طرف تن تن بھی ریزلٹ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور کچھ سوچنے لگ جاتا ہے اب رات کے ٹائم بھی سب گھر میں سیلیبریشن کی تیاری کر رہے ہوتی ہیں مسکو تلی کے پاس آ کر کہتی ہیں کہ ہمارے پاس تمہارے لئے ایک سرپرائز ہے اب جلدی سے اپنی آئیس بند کرو اس پر تلی اپنی آئیس بند کرتی ہے تو تن تن کے ڈیٹ وہاں آ جاتی ہیں مسکو تلی اسے آنکھیں کھولنے کا کہتی ہیں جب تلی آنکھیں کھولتی ہے تو ڈیٹ کہتے ہیں کہ یہ لوہ ہماری طرف سے ایک گفت ہے اس پر تلی انہیں تھینکس کہتی ہیں مسکو کہتی ہیں کہ میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ تم بہت پریٹ ہو تم نے بہت محنت کی یہاں تک کہ کئی بار کھانا اپنے اوپر بھی گرا لیا اور پھر تم نے ایکزیم پاس کر ہی لیا تم باقی میں بہت امیزنگ ہو تن تن کے ڈیٹ مسٹر ہان کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ کیا تم آج کے دن کچھ کہنا چاہتے ہو آج تمہاری بیٹی کا دن ہے اس پر مسٹر ہان روتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اوہرہمڈ ہو گیا ہوں مجھے ایسی فیلنگ سب ہوئی تھی جب یہ پیدا ہوئی تھی اس پر تن تن کے ڈیٹ کہتے ہیں کہ تم آج کی جنریشن کے سوپر ڈیٹ ہو اور اپنی بیٹی کی سکسس کے لیے تمہیں کانگریچولیشنز اگلے دن ڈیٹ سکائی کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں آج سکائی اوورکاسٹ ہے اس کا مطلب ہے تھنڈا ویدر رہے گا اس لئے عوام اور ہوت فوڈ بنانا چاہیے جو بوڈی کو ہیٹ دے اگر ویدر سنی ہوتا تو ہم ضرور کولڈ کھانا بناتے جو ہماری بوڈی اس کو کام ڈاؤن رکھے اب گولڈ ویدر ہے تو آج کا مینیو ہوت فوڈ کا ہونا چاہیے اب ڈیٹ تلی سے بوڈ پر آج کا مینیو دکھوانے کا کہتے ہیں اب ڈیٹ کہتے ہیں مجھے تم سے بات کرنی ہے میں سوچ رہا تھا کہ ہم کافی ٹائم سے تن تن کے گھر رہ رہے ہیں اب ہمارا گھر بھی بن گیا ہے اور ریسٹرینٹ بھی اچھا چل رہا ہے اس لئے کیا ہم ہمارے گھر واپس چلے جائیں اس پہ تلی کہتی ہے کہ گوئی پروبلم نہیں ہے بس مجھے موم کی فکر ہے وہ سیڈ ہو جائیں گی کیونکہ تن تن بھی وہاں نہیں ہے اس پہ ڈیٹ کہتے ہیں کہ مجھے بھی اس بات کی فکر تھی ویسے کیا تم نے کبھی تن تن سے پوچھا ہے کہ وہ کب واپس آئے گا تلی کہتی کہ نہیں میں نے کبھی نہیں پوچھا اب ڈیٹ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کنگ کب واپس آئے گا اس پہ تلی کہتی کہ میں نے بھی اسے کائفے ٹائم سے نہیں دیکھا اب ڈیٹ کہتی ہے کہ شیف بننا بہت مشکل کام ہے شیف بننے کے لیے آپ کو بہت پیشنس رکھنا پڑتا ہے اور سٹرونگ ہارٹ رکھنا ہوتا ہے اگزیمپل کے دور پر جیسے کہ کنگ وہ ڈیمیج ہاتھوں کے ساتھ گھر گیا تھا سنکر تلی بہت پریشان ہو جاتی ہے اس پہ ڈیٹ کہتی کہ پریشان مت ہو اسے زیادہ کچھ نہیں ہوا میں بس چھوٹے چھوٹے ماؤنٹس کی بات کر رہا تھا اب تلی کنگ کے پاس آ کر کہتی ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ دیلیشیس کھانا کھانے کے لیے انوائٹ کرنے آئی ہوں اس سنکر کنگ بہت خوش ہو جاتا ہے اور وہ دونوں رینسٹورانٹ میں آ جاتے ہیں اور تلی کوکنگ کرنے لگ جاتی ہے کوکنگ کرتے ہوئے تلی کہتی ہے کہ مجھے ماف کر دو میں نے کبھی تمہاری فیلنگز کے بارے میں نہیں پوچھا ہمیشہ تمہاری مدد لی ہے لیکن کبھی تمہارے لیے کچھ نہیں کیا میں بہت سیلفش فرنڈ ہوں اس پہ کنگ کہتے کہ ایسے مت کہو میں نے آج تک جو بھی کچھ کیا ہے وہ اس لیے نہیں کہا کہ مجھے بدلے میں تم سے کچھ چاہیے تھا اب تلی کنگ کے لیے کلرفر بینڈجز اور ٹیوبز لاکر دیتی ہے اور کنگ کے پرانے بینڈجز اتار کر نئے بینڈجز لگا دیتی ہے لیکن کو یہ سب دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے اب گھر میں تلی بیٹی ہوتی ہے اور اسے اچانک سے تن تن کی یاد آنے لگ جاتی ہے تلی خود کو کنٹرول کر کے کہتی ہے کہ مجھے اس مین انسان کے بارے میں نہیں سوچنا ہے یہ کہہ کر تلی اپنی کیٹ کے ساتھ کھیلنے لگ جاتی ہے تن تن نمکینگ کیفے میں کام کر رہے ہوتی ہیں تن تن کافی سٹ نظر آ رہا ہوتا ہے نمکینگ کہتی کہ ہم کام ختم کرنے کے بعد کچھ کہانے کے لئے جائیں گے مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے ویسے تم اتنے اپسٹ کیوں ہو مجھے انیسٹلی بتاؤ کہ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے اس پہ تن تن کہتے ہیں کہ یہ کتنا فنی سوال ہے کہ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے اس پہ نمکینگ غصے میں ٹریش کین میں ٹریش پھیکنے لگ جاتی ہے اور غصے میں وہیں بیٹھ جاتی ہے تب ہی وہاں ڈین آ جاتا ہے نمکینگ کو غصے میں بیٹھا دیکھ لیتا ہے ڈین اس کے پاس چاکر کہتا ہے کہ میں تو یہاں کوفی پینے آیا تھا لیکن شاپ بھی بند ہو گئی آج کا دن ہی قراب تھا ہو سکتا ہے تمہیں بھوک لگیے چلو ہم ڈینر کرنے چلتی ہیں اور اگلی بار میں بھی یہاں جلدی آ جایا کروں گا تاکہ میں تمہاری کوفی پی سکوں اس پہ نمکینگ سمائل کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے جب نمکینگ شاپ سے اپنا سامان لے کر باہر آتی ہے تو ڈین ابھی بھی باہر کھڑا ہوتا ہے ڈین اسے روتا ہوا دیکھ کر کہتا ہے کہ آؤ میں تمہیں رائٹ دے دیتا ہوں اب وہ دونے ایک پارک میں آ جاتی ہیں نمکینگ بینٹ پہ بیٹھ کر رونے لگ جاتی ہے یہ دیکھ کر ڈین بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے کچھ دیر کے بعد وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ جاتی ہیں گاڑی میں بیٹھ کر بھی نمکینگ روی جاتی ہے بعد میں نمکینگ ڈین کی طرف دیکھ کر اسے تینکس کہتی ہے اس پہ ڈین کہتا ہے کہ میں تو سرپرائز ہو گیا ہوں کہ تم مجھے تینکس کہہ رہی ہو اور عزت دے رہی ہو اب تم گھا جانا اور بات لے کر سو جانا کیونکہ تم آج کل بہت ٹائل لگ رہی ہو اور ہاں اس بار کے فریشمن ایکٹیوٹی میں ضرور آنا اس پہ نمکینگ کہتا ہے کہ ہمیں ضرور آنگی اپنی جونئر سے اپنی باری کے سپنس کا بدلہ لوں گی ڈین ہنسکر کہتا ہے کہ تم کب سے اتنی کرال ہو گئی ہو اگلے دن سب فریشمن سٹوڈنٹس یونیورسٹی میں آ جاتے ہیں عام تالی اور پیو بھی ان سٹوڈنٹس پہ ہوتے ہیں اب سینر سب سٹوڈنٹس سے کہتے ہیں کہ آج ہم آپ لوگوں کی ریس لگوائیں گے جس میں کچھ فریشمن کی ٹانگیں باندھے جائیں گی اور انہیں ایک ست بھاگ کر ریس کمپلیٹ کرنی ہوگی تن تن بھی اس جگہ کھڑا یہ والی ایکٹیوٹی دیکھ رہا ہوتا ہے اب پیو کہتے ہیں کہ ہماری لیکس اور ویٹ تو ایک دوسرے سے بالکل ڈیفرنٹ ہے ہم بھلا کیسے جیتیں گے اس پہ عام کہتا ہے کہ پھر کیا ہوا کم از کم ہم لوگ یونیٹی کے ساتھ تو گیم کھیلیں گے نا پیو کہتے ہیں کہ مجھے یہ سب نہیں چاہیے مجھے سیم لیکس چاہیے اب گیم شروع ہو جاتی ہے تو وہ تینوں شروع میں ہی گر جاتی ہیں یہ دیکھ کر تن تن بھی ہسنے لگ جاتا ہے بعد میں وہ تینوں اٹھتے ہیں اور عام اور پیو تلی کو اٹھا کر جلدی سے رننگ کرنے لگ جاتے ہیں رننگ کرتے وہ تینوں پھر سے گٹ جاتے ہیں اور ریس ہا جاتے ہیں اب سینئرز انہیں اور پانچ اور لوگوں کو اپنا سلیپ بنا دیتے ہیں اور اناؤنس کرتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی غلیتی کو ریٹین کرنا چاہتے ہیں تو وہ پچاس بار سپین کرے بھی نہ گیرے کیا کوئی ایسا کرنا چاہتا ہے اس پہ پیو ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں پیو کہتے ہیں کہ ہم اس کی سلیپ کیسے بن سکتے ہیں ذرا اس کا مو تو دیکھو اس پہ سینئرز کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر تم لوگ پچاس سپین نہ کر پائے تو تم لوگوں کو پھر ایک کی بجائے دو ویکس کے لئے سلیپ بننا ہوگا اس سن کر وہ لوگ تھوڑا ڈر جاتے ہیں اور تلی کنفیوز ہو کر کہتے ہیں کہ ویسے مجھے سپینر کہاں سے ملے گا یہ سن کر سب لوگ ہسنے لگ جاتے ہیں اب سینئرز کہتے ہیں کہ چلو اب تم جلدی سے اٹھ کر سپین کرنا شروع کر دو اس پہ تلی کہتے ہیں کہ لیکن میری تو لیگ ہرٹ ہو گئی ہے میں یہ سب کیسے کروں گی اس پہ وہ سینئر کہتے ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے چلو جلدی سے اٹھو اس پہ تن تن وہاں جاتا ہے اور تلی کی جگہ پچاس سپین کر دیتا ہے سپین کرنے کے بعد تن تن کہتا ہے کہ اب سے یہ میری ڈیٹ ہے اب تلی تن تن کی ڈیٹ بن جاتی ہے اور تن تن اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے یہ دیکھا نم گینک کا بہت غصہ آ جاتا ہے اور وہ غصے سے وہاں سے چلی جاتی ہے یہ دیکھا ڈین بھی اس کے پیچھے چل جاتا ہے اب تن 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 تلی کو اپنے ساتھ ایک پینچ پر لا کر بٹھا دیتا ہے اور اس کے پاؤں کو ٹھیک کرنے لگ جاتا ہے اور میجیکلی تلی کا پاؤں ٹھیک ہو جاتا ہے تن تن تلی کے پاس بیٹھ کر کہتا ہے کہ تم اس کوسٹیم میں بہت اچھی لگ رہی ہو جب میں نے تم تینوں کو ساتھ دیکھا تو میں امیزٹ ہو گیا تم سب تو بالکل نہیں بدلے اور اب تو تم سب ساتھ میں سٹیڈی بھی کر سکتے ہو اب تن تن کلاس میں واپس جانے لگتا ہے اور تلی سے کہتا ہے کہ نون کے بعد تم مجھے پک کر لینا تمہیں یاد ہے ہم دو ویکس تک ڈیٹ کرنے والے ہیں اس لیے لیٹ مت ہونا اور کیا تمہیں یاد ہے تم نے مجھ سے لاسٹ ٹائم کیا کہا تھا یاد رکھنا کہ میں ویسا کبھی نہیں ہونے دوں گا میں تمہیں کبھی بھی کہیں نہیں جانے دوں گا اسے اپنے مائن میں رکھنا یہ سن کے تلی بہت شوک ہو جاتی ہے دوسری طرف نمکینگ دین سے گسے سے کہہ رہی ہوتی کہ مجھے فولو کرنا بند کرو اور کچھ مت بولنا نہ صرف تمہاری حرکتیں بہت یوزلس ہیں بلکہ تم خود بھی بہت اینوئنگ ہو اس پہ دین کہتا ہے کہ مجھے تو بس تمہاری فکر ہو رہی تھی میں بس جاننا چاہتا تھا کہ تم ٹھیک ہو یا نہیں نمکینگ اسے سے کہتی ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں اور میں اکیلی رہنا چاہتی ہوں ویسے بھی میں جیسی بھی ہوں اور جو بھی کروں اس سب سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے سنکر دین دکھی ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب دین جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں اسے تلی رک لیتی ہے اور اس سے ٹوائلٹ کے بارے میں پوچھنے لگ جاتی ہے دین اسے ٹوائلٹ کا راستہ بتا دیتا ہے تو تلی اسے ٹھیکس بول کر کہتی ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے آپ کی آواز پہلے بھی کہیں سنی ہے کہ آپ مجھے اپنا فیس دکھا سکتے ہو اس پہ دین اسے اپنا فیس دکھاتا ہے تو تلی کہتی کہ آپ تو گائیڈ بوئی ہو مجھے آپ یاد آگئی ہو اس پہ دین بھی خوش ہو کر اسے اپنا انٹرو دیتا ہے اور تلی رائلٹ چلی جاتی ہے اب رات کے ٹائم سب سینئر سب جونئرز کو ہینڈ بینٹس باندھ رہے ہوتے ہیں اور گوڈ لکھ ویش کر رہے ہوتے ہیں نن تلی اور باقی سب کے بینٹس باتتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں یہاں پولیٹکس کی سٹڈی کرتا ہوں اب ننگ کینگ بھی تلی کے ہینڈ بینٹ باندھتی ہے اور اسے گوڈ لکھ بولتی ہے اگلے دن تلی لنچ ٹیٹ پر جانے کے لئے تلی کے آنے کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے تھوڑی دیر پر تلی آ جاتا ہے اور وہ دونوں لنچ کرنے چلے جاتے ہیں جاتے ہوئے تلی سوچتی ہے کہ آخر کار میں کر ہی پائی فائنلی تلی کے قدم سے قدم ملا کر چل رہی ہوں اب وہ دونوں کینٹین آ جاتے ہیں تو تلی لنچ لے کر آتی ہے اور تلی بھک پڑ رہا ہوتا ہے تلی اس سے کہتی ہے کہ تم گھر کا باؤ گے دراصل ہم لوگ بہت جلد اپنے گھر واپس چلے جائیں گے اس لئے ایک موم سیٹ ہو جائیں گی اس لئے تم اس بارے میں ضرور سوچنا اس پہ تن تن کہتا ہے کہ میں سب جانتا ہوں تم اب چپ ہو جاؤ تم بہت بولتی ہو اب وہ دونوں لنچ کرنے لگ جاتی ہیں اگلے سین میں تلی یونیورسٹی سے گھر آ رہی ہوتی ہے تب ہی اسے سامان شفٹ کرنے والی گاڑی نظر آتی ہے یہ دیکھ کر تلی جلدی سے گھ جاتی ہے تو وہاں تن تن کا سامان پڑا ہوتا ہے اور تن تن بھی واپس آ چکا ہوتا ہے تلی یہ دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے ساتھی مسکاؤ تلی کے پاس آ جاتی ہیں اور خوش ہو کر کہتی ہیں کہ دیکھو کتنی اچھی بات ہے ہمارا تن تن واپس گھر آ گیا ہے اس نے آنے سے پہلے مجھے بتایا ہی نہیں ورنہ میں کچھ پریپیر کر لیتی اس لئے تم میرے ست آ کر کچھن میں تھوڑی ہیلپ کرا دو اس لئے تلی مسکاؤ کے ساتھ کچھن میں ہیلپ کروانے چلی جاتی ہے اس کے جانے کے بعد تن تن بھی سمائل کرنے لگ جاتا ہے دوسری طرف نم گینگ کیفے میں کام کر رہی ہوتی ہے تو ساتھی ورکر نم گینگ سے کہتا ہے کہ تن تن بہت ایرسپونسیبل ہے اس نے بینا بتا ہی کوئٹ کر دیا میں فی الحال تو تمہارے ساتھ ہیلپ کرا دیتا ہوں اور بعد میں میں بہت جلد نیا سٹاف ٹون لوں گا اس پہ نم گینگ کہتی ہے کہ تمہیں دو نئے سٹاف میمبر کی ضرورت ہوگی کیونکہ میں بھی کوئٹ کرنے والی ہوں یہ سن کر وہ ورکر کہتا ہے کہ آخر کیا بات ہے کیا تم لوگ مجھ سے اپسٹ ہو تم باری باری کوئٹ کیوں کر رہے ہو اس پہ نم گینگ کہتی ہے ایسی بات نہیں ہے دراصل اب سے مجھے بہت زیادہ سٹاڈی کرنی ہے اس لئے مجھے زیادہ کانسٹریشن کی ضرورت ہے ٹریش کین میں گاربچ پھینکنے جاتی ہے اور وہیں بیٹھ جاتی ہے اور اسے ڈین کی یاد آنے لگ جاتی ہے نم گینگ خود سے کہتی ہے کہ آج موسم بہت اچھا ہے اور ایسے ہی جب بھی میں یہاں گاربچ پھینکنے آؤں مجھے پتہ ہے تم جانتے ہو کہ میں تمہیں مس کروں گی اور میں تمہیں بہت بیڈلی بتانا چاہتی ہوں کہ ایسے بیڈ دے کے ٹائم یہ میں تمہیں بہت مس کر رہی ہوں لیکن اب تو تم میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہ رہے ہوگے کیونکہ میں نے اس دن تم سے بہت رولی بات کی مجھے ماف کر دو دوسری طرف ٹین بھی پینچ پہ بیٹھا نم گینگ کو مس کر رہا ہوتا ہے اگلے دن تلی بھاگتے ہوئے جا رہی ہوتی ہے تو تن تن گاڑی میں بیٹھا اس سے کہتا ہے کہ تم کہاں جا رہی ہو تلی بتاتی ہے کہ میں لیٹ ہو رہی ہوں مجھے یونیورسٹی جلدی جانا ہے تن تن شرم آتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے تم زیادہ فاسٹ ہو یا میری کار یا تم میرے ساتھ چلو گی اس پہ تلی خوش ہو کر کار میں بیٹھ جاتی ہے تن تن ڈرائیو کرنے سے پہلے گلاسز لگا لیتا ہے یہ دیکھ کر تلی کہتا ہے کہ یہ کیا تم گلاسز کیوں لگا رہے ہو اس پہ تن تن اسے انڈریکٹ لی بتاتا ہے کہ میری آئی سائٹ ویک ہے یہ سنکر تلی کہتا ہے کہ مجھے تو اس بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا اس پہ تن تن بہت کیوٹ فیس بنا کر کہتا ہے تم مجھ سے اتنا پیر کیسے کرتی ہو جبکہ تمہیں میری ان سب باتوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے حالانکہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری بھی آئی سائٹ ویک ہے لیکن تم جان بوچھ کر کلاسز نہیں لگاتی یہ سنکر تلی شوک ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں ضرور یہ سب دیان نے بتایا ہوگا اب وہ دونے ایک ساتھ یونیورسٹی آ جاتی ہیں انہیں نمکینگ دیکھ لیتی ہے اسے یہ دیکھ کر بہت غصہ آتا ہے تب ہی تن تن بھی اسے دیکھ لیتا ہے اور اسے گیسیس میں ہائی بولتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے جانے کے ون نمکینگ کہتی ہے کہ تمہیں کبھی میری اس طرح پروان نہیں ہوئی ہوگی نا ساتھ ہی نمکینگ غصے میں تن تن کی گاڑی کو ہٹ کر دیتی ہے جس سے اسے ہی چوٹ لگ جاتی ہے اب تلی کلاسز میں عام اور پیو کے ساتھ پیٹھی ہوتی ہے پیو تلی سے کہتی ہے تمہارا بٹھڑے آنے والا ہے جلدی بتا تم ہمیں کیا پیٹ ہوگی اس پر عام کہتا ہے کہ کنگ مجھ سے کچھ کہہ رہا تھا ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑا سرپرائز ملے کنگ کا عام سنکر تلی کہتی ہے کہ ویسے وہ ہے کہاں اس پر عام کہتا ہے کہ شاید وہ موون کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس سنکر تلی کہتی ہے کہ وہ کس چیز سے موون کرنے والا ہے عام کچھ بولنے لگتا ہے تو بھی اسے ہٹ کر کے چھپ کر آ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جو جا کر پڑھائی کرو دوسری طرف کلاس کے بعد نم گینگ ایک پیسفل جگہ جا کر بیٹھ جاتی ہے ٹین بھی وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے اور نم گینگ کو دیکھ کر اس کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتا ہے نم گینگ سے کہتا ہے کہ جب میں بھی بور یا لیزی ہوتا ہوں تو میں بھی ایسی پیسفل اور لونلی جگہ جا کر بیٹھ جاتا ہوں اب تم بتا تم کیا فیل کر رہی ہو نم گینگ کہتی کہ میں تو ان سب سے کہیں زیادہ ورس فیل کر رہی ہوں یہ سن کر دین کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر ایک اور جگہ بھی ہے جہاں ہم جا سکتے ہیں بتا تم وہاں جانا چاہو گی اب دین اور نم گینگ گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں نم گینگ کہتی کہ میں بچپن سے لے کر اب تک کسی سے نہیں ہاری بھلے ہی وہ میرا کمپیٹیٹر کتنا ہی گریٹ کیوں نہ ہو میں ہمیشہ سب سے جیتی رہی ہوں میں نے کبھی کسی اورڈینری انسان سے کمپیٹ نہیں کیا تھا جیسی کہ وہ لڑکی ہے دین کہتا ہے کہ کیا تم تعلی کے بات کر رہی ہو اس پہ نم گینگ اپسٹ ہو کر کہتی ہے میں جب بھی تنین کے ساتھ ہوتی ہوں تو صرف مجھے ہی لگتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں لیکن کبھی مجھے یہ نہیں لگا کہ اسے بھی میرے ہونے کا احساس ہے یا اسے میری کوئی پرواہ ہے اگر تم میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے اس پہ دین کہتا ہے کہ ہر فلار اپنی جگہ پر یونیک ہوتا ہے ہر ایک کی اپنی کوالٹیز ہوتی ہیں لیکن ہر کوئی انہیں لائک نہیں کرتا کیونکہ ہر انسان کی اپنی ایک لائکنگ اور ڈس لائکنگ ہوتی ہے اب تم بتاؤ کیا تم کبھی مجھے لائک کر پاؤ گی اگر تن تن نہ ہو تو کیا تم مجھے لائک کر لوگی اس پہ نم گینگ کہتی کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتا ویسے بھی اس بات کا کیا پوائنٹ ہے اس پہ دین ہنس کا کہتا ہے کہ پوائنٹ یہ ہے کہ تم نے اپنے ٹائپ کے فلار کو چوز کیا ہے بلکل دوسروں کی طرح جیسے ہر کوئی اپنے پسند کے فلار کو چوز کرتا ہے اس لئے بھلے ہی تم کتنی کوشش کر لو تم کبھی کسی دوسرے کی طرح نہیں بن سکتی اس پہ نم گینگ کہتی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا میں اس کی فیلنگز کو ایک دن ضرور بدل دوں گی اب وہ دونوں اورفن ایج میں آ جاتے ہیں دوسری طرف تلی تن تن کی کلاس میں آ جاتی ہے جہاں فوریسٹ والے ڈاکٹر لیکچر دے رہے ہوتے ہیں اور سب کو ہبز اور میڈیسن کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں جو وہ لیکچر ختم کر لیتے ہیں تو تن تن اور تلی ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے مل کر کافی خوش ہو جاتے ہیں کافی باتیں کرنے کے بعد تن تن ان سے کہتا ہے کہ میں میڈیکیشن میں انٹرسٹڈ ہوں یہ سن کر وہ آدمی کہتے ہیں کہ کیا تم شور ہو یہ سٹڈی بہت ٹف ہے اور اس کی ارننگ بھی بہت کم ہے اس سب کے باوجود بھی تن تن کہتا ہے کہ میں سیریس ہوں میں یہ سب کافی ٹائم سے کرنا چاہتا ہوں اس پہ وہ تن تن کو اپنا کار دیکھ کر کہتے ہیں کہ تم اگلے سال میرے کلینک آ جانا اور انٹرن لگ جانا یہ سب دیکھ کر تلی کہتے ہیں کہ کیا وہاں کوئی نرس آ سکتی ہے اس پہ وہ آدمی کہتے ہیں کہ ڈکٹر اکثر اپنے ساتھ اسسٹنٹ رکھتے ہیں یہ سن کر تلی خوش ہو جاتی ہے اب وہ دونوں بیٹھے لنچ کر رہے ہوتے ہیں تو تلی کہتی ہے کہ اگر تم میڈیکیشن کی سٹڈی کرنے جاؤ گے تو میں بھی تمہارے ساتھ جانا چاہوں گی اس پہ تن تن کہتا ہے کہ تم مجھ سے کچھ نہیں پوچھ رہی کہ میں تمہیں لے کر جانا چاہتا ہوں یا نہیں تلی کہتی ہے کہ ہاں بتاؤ کیا تم مجھے لے کر جانا چاہو گے اس پہ تن تن کہتا ہے کہ میں اس بارے میں سوچوں گا اب تلی کہتی ہے کہ کیا تمہیں پتا ہے کل کونسا دن ہے اس پہ تن تن کہتا ہے کہ کل ٹیوزتے ہیں تلی کہتی ہے ہاں ٹیوزتے ہیں اور بہت سپیشل دن بھی اگلے دن میں سکاؤ مسٹر ہان اور تن تن سے کہتی ہیں آج ہمارے بچوں کا بٹڈے ہے کیا ہم کوئی پارٹی تھوک کریں اس پہ وہ لوگ خوش ہو جاتی ہیں اور پارٹی کی تیاری کرنے لگ جاتی ہیں جب تلی اور تن تن گھر آتنے تو وہاں بہت خاموشی ہوتی ہے وہ لوگ یہ سب دیکھ کر کیوریس ہو جاتی ہیں تب ہی سب گھر والے ان پہ پارٹی پوپ پر پوپ کر دیتے ہیں یہ دیکھ کے تلی بہت خوش ہو جاتی ہے اور تن تن کو بٹڈے ویش کر کے کہتی ہے کہ ہم دونوں ایک ہی دن پیدا ہوئے تھے اس پہ تن تن کہتا ہے کہ ہاں یہ بات یہ بیکار ہے یہ سن کے تلی کہتی کہ تم ہمیشہ میرا مزاق بناتی ہو تم وہ کبھی نہیں کرتی جو میں چاہتی ہوں اب مسکو کہتی ہے کہ تم دونوں جلدی سے کپلی چینج کر لو پھر ہم کر ایڈرس کھیلیں گے اب سب لوگ کھیلنے لگ جاتی ہیں اور کافی انجوائی کرنے لگ جاتی ہیں تن تن بھی کافی ہیپی ہو رہا ہوتا ہے ایونکہ سب لوگ کافی انجوائی کرتی ہیں سب لوگ تن تن اور تلی کے لیے کیک لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اس پر کینڈلز لگا رہی ہوتے ہیں دوسری طرف تلی باہر لون میں واک کر رہی ہوتی ہے اور کافی گوڈ فیل کر رہی ہوتی ہے کہ تب ہی تن تن اسے دیکھنے لگ جاتا ہے اور اس کے پاس آ جاتا ہے تن تن اسے سائیڈ پہ آنے کا اشارہ کرتا ہے لیکن تلی تن تن کے پیچھے سے آ کر اس کی بیک پہ بیٹھ جاتی ہے پھر یہ دونوں سمائل کرنے لگ جاتی ہیں اور تن 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 تلی کو کس کرنے لگ جاتا ہے کہ تب ہی وہاں سب لوگ آ کر ان دونوں کو بہتری بیش کرنے لگ جاتے ہیں تن تن جلدی سے تلی کو نیچے اتا دیتا ہے اور دونوں کیک پکڑ لیتے ہیں اور پھر کینڈلز فلو کرتے ہیں اگلی سین میں تلی تن تن کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے اور ساتھ ہی نیریشن کر رہی ہوتی ہے کہ میں نے اتنی محنت کی وہ لاسٹ وی گیو اپ کرنے کے لیے نہیں کی تھی میں تم سے تب تک لاو کروں گی جب تک تم مجھ سے لاو نہیں کر لیتے اب دلی اور فیو ابڈومن کے اباؤٹ لرن کر رہی ہوتی ہیں ڈاکٹر پرویسر سب کو بتا رہی ہوتی ہے کہ ابڈومن کے تری پارٹس ہیں انٹرسٹائن لیور سپلین دوسری طرف عام تن تن سے پوچھا ہوتا ہے کہ میڈیکل سٹوڈنٹ کو کتنے سبجیکٹس پڑھنے پڑھتے ہیں تن تن بتاتا ہے کہ آٹھ سے نو عام کہتے ہیں کہ تم اتنی کلاسز کیوں لیتے ہو میں تو سات کلاسز لیتا ہوں پھر بھی مجھ سے سب لرن نہیں کیا جاتا اس پہ تن تن سپائل کرنے لگ جاتا ہے کیونکہ تن تن تو جینئس بندہ ہے وہ اتنا زیادہ پڑھ سکتا ہے اور ڈین ابھی بھی نمکینگ کے ساتھ ہی چپکا ہوا ہے اب تلی اور پیو کلاس اٹین کرنے کے لیے ایک روم میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں لیکن بعد میں کچھ سٹوئنٹس کے آنے پر انہیں پتا چلتا ہے کہ یہاں میڈیکل سٹوئنٹس کی کلاس ہوگی نہ کہ نرسز کی اب یہ لوگ اٹھ کے جانے لگتے ہیں کہ تب ہی وہاں تن تن بھی آ جاتا ہے وہ تلی کو دیکھ لیتا ہے پیچھے سے نمکینگ بھی آ جاتی ہے اور تلی کو دیکھ کر تن تن کا بازو پکڑ کر اسے لے کر چلی جاتی ہے اب اگلی سین میں تن تن کھانا کھانے لگتا ہے نمکینگ بھی اپنا کھانا لے کر وہاں آ جاتی ہے اب ان دونوں کی پرائیویسی خراب کرنے کے لئے سب ٹرینٹس ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہیں اور ڈین کو بھی جاتا دیکھ کر انوائٹ کر لیتی ہیں یہ دیکھ کر نمکینگ کا موڈ آف ہو جاتا ہے اب اگلی سین میں سب ٹرینٹس ٹین کے ساتھ پکس بنا رہے ہوتے ہیں اور اس کو کنگریٹس بور رہے ہوتے ہیں شاید اس کی سٹاڈی کمپلیٹ ہو گئی ہے اب گھر پر مسکاؤ سنیکس لے کر آتی ہے مسٹر بوم جو سکیچنگ کر رہے ہوتے ہیں ان سے کہتی ہے کہ تھوڑا بریک لے لیں اور سنیکس کھالیں مسٹر بوم کہتی ہے کہ بھلا ہمارے بچے کس کلاس میں پڑھ رہے ہیں تو مسکاؤ کہتی ہے کہ تن تن تھارڈیئر میں ہے اور تلی سیکنڈیئر میں مسٹر بوم کہتی ہے کہ سمیسٹر کب ختم ہوگا تو مسکاؤ کہتی ہے کہ نیوئر کے پاس ایک شورٹ پریک ملنے والا ہے ان لوگوں کو اب مسٹر بوم کہتی ہے کہ میں دس دن کے لیے جاپان جانے کا سوچ رہا ہوں تم کیا کہتی ہو کیا تم میرے ساتھ جانا چاہتی ہو مسکاؤ کہتی ہے کہ وہاں کیوں جا رہے ہو تو مسٹر بوم کہتی ہے کہ مجھے جاپان جا کر ایک سٹوک سیل کرنا ہے اور میں کمپنی کے باقی ایشیوز کو بھی کلیئر اپ کروں گا اور پھر پرمیننٹلی یہاں موو ہو جاؤں گا اس پر مسکاؤ کہتی ہے کہ ہاں میں ابھی اب یہی رہنا چاہتی ہوں لیکن جب ہم جاپان کو مسکیا کریں گے تب وہاں کا ایک ویزورٹ کر لیا کریں گے لیکن تمہیں سب سے پہلے تندن سے بات کر لینی شاہیے اب تندن ڈیڈ کے آفیس آتا ہے اور کہتے ہیں کہ موم نے کہتا ہے کہ آپ کو مجھ سے کوئی بات کرنی ہے اب ڈیڈ تندن سے سٹاڈی کے اباؤٹ پوچھتے ہیں جس پر تندن کہتا ہے کہ یہاں سٹاڈی اچھی چل رہی ہے ڈیڈ کہتی کہ میں تم پہ کوئی پریشر نہیں ڈالنا چاہتا لیکن میں اپنی کمپنی کے لیے تم سے قرائے لینا چاہتا ہوں اگلی ہفتے میں جاپان جا رہا ہوں کچھ کام کے سلسلے میں اگر تم اپنی میڈیکل ڈگری کنٹینیو رکھتی ہو تو مجھے کمپنی کے سٹاک کو سیل کرنا پڑے گا مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے ہم لوگوں نے بہت ڈسکس کیا لیکن وہ لوگ پھر بھی یہاں تھائی لینڈ میں انیویسٹ کرنا چاہتی ہیں اور ان کی بیٹی بھی یہاں آ کر کام کرنا چاہتی ہے تن تن کہتا ہے کہ وہ کون ہیں تو ڈیڈ لڑکی کا نام بتاتی ہے نانا اس نے اسی سال گریجیشن کی ہے اگر تم میری کمپنی کو ٹیک آور نہیں کرنا چاہتے تو میں اپنی انیویسٹمنٹ نانا کے ڈیڈ کے ساتھ شیئر کرلوں گا تن تن کہتا ہے کہ پھر نانا یہاں آ کر کام کرے گی ڈیڈ کہتے ہیں کہ ہاں لیکن پرابلم یہ ہے کہ تمہاری موم کو ابھی اس بارے میں کچھ نہیں پتا اب ڈیڈ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی زندگی ہم سے کچھ سوالوں کے جواب مانگتی ہے جن کے جواب دینے کے لیے ہم ابھی ریڈی نہیں ہوتے اب رات کو تن تن پول کے پاس بیٹھ کر کچھ سوچ رہا ہوتا ہے اور کافی کنفیوز بھی ہو رہا ہوتا ہے اگلے دن کالی جاتے وقت تن تن گاڑی میں تلی سے کہتا ہے کہ آج جو تمہارے اور میرے راستے الگ ہو جائیں گے مجھے نہیں پتا کہ سب کیسے چلے گا اس پہ تلی بھی سیریس اور کیوریس ہو کر کہتی ہے کہ کیا بات ہے یا کوئی ایسی بات ہے جو تم مجھے بتانا چاہتے ہو تو تن تن سوائل کر کے کہتا ہے کہ نہیں ابھی نہیں لیکن میں جلدی ہی تمہیں بتا دوں گا اب اگلے سین میں مسٹر ہان سب فرنٹس کو ایک نئی ڈیش ٹرائے کرنے کو کہتے ہیں سب لوگ وہ ڈیش ٹرائے کر کے بہت تعریفے کرنے لگ جاتی ہیں کانا کاتے کاتے تلی کے موہ پہ کچھ لگ جاتا ہے کینگ اسے صاف کر رہا ہوتا ہے یہ تب ہی وہاں تن تن کھڑا ان دونوں کو دیکھ لیتا ہے اب تن تن گھر آ جاتا ہے اور اس کا موڑ کافی آف ہوا ہوتا ہے تب ہی موم اسے ایک ڈرنک لاکر دیتی ہے موم اور ڈرنک کو دیکھ کر تن تن تھوڑا اچھا فیل کرتا ہے اب تن تن موم کو گود میں سر رکھ کے لیت جاتا ہے اور موم سے پوچھتا ہے کہ اگر آپ میری ایج کی ہوتی ہیں تو کیا آپ مجھے لف کرتی ہیں تو موم کہتی ہے کہ میں ایک نائس فنی سمارٹ اور سمائلی لڑکے کو پسند کرتی بالکل تمہارے ڈیٹ جیسے لڑکے کو میں ان کے ساتھ بہت کمفٹیبل فیل کرتی ہوں لیکن تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو آج تن تن کہتا ہے کہ پہلے میں نے کبھی ایسے تھوڑس کو ایمپورٹنٹ نہیں سمجھا تو موم کہتی ہے کہ پھر اب کیوں تو تن تن کہتا ہے کہ مجھے بس کچھ سوالوں کے جواب چاہیے اس پہ موم کہتی ہے کہ اس کے لیے تمہیں دماغ سے نہیں دل سے سوچنا پڑے گا اب موم تن تن کے لیے کچھ کھانے کو لینے چلی جاتی ہیں دوسری طرف مسٹر ہان اپنی وائف کے سکیچ بنا رہے ہوتی ہیں تلی بھی وہاں آجاتی ہے اس کے سکیچ دیکھ کر کافی خوش ہو جاتی ہے مسٹر ہان کہتے ہیں کہ جب ہمیں تمہاری موم کی یاد آیا کرے گی ہم اسے دیکھ لیا کریں گے اب تلی ریڈ سے کہتی ہے کہ دیڈ کیا کوئی ایسا ہوگا جو مجھے بھی اسی طرح سے پیار کرے جیسے میں اس سے کروں تو دیڈ کہتے ہیں کہ ضرور ایسے انسان ضرور ہوگا اور تم اس سے یہ سب اس لیے پوچھ رہی ہو کیونکہ تمہیں شور نہیں ہے کہ وہ تم سے لاب کرتا ہے یا نہیں تلی کہتی ہے کہ میں تو اب کسی بھی چیز کے لیے شور نہیں ہوں تو دیڈ کہتے ہیں کہ تمہیں خود کو جگانے کے لیے ایک آلام کلوک کی ضرورت ہے صرف اپنے ڈریمز میں مجھے اور ریالیٹی کو فیس کرنے کے لیے جاغو اس پہ تلی کہتی ہے کہ پھر آپ میرے آلام کلوک بن جائیں دیڈ کہتے ہیں کہ افکورس اسی طرف تن تن دیڈ کو ائرپورٹ سے واپس لے کر گھر آ رہا ہوتا ہے مشٹر بوم اس سے کہتے ہیں اس میسٹر کپ سٹارٹ ہونے والا ہے تو تن تن کہتے ہیں کہ جلدی ہی اگلے سال کے آس پاس تو مشٹر بوم کہتے ہیں کہ میرا نیو پارٹنر بھی تب ہی کام سٹارٹ کرنے والا ہے اب ڈیڈ کہتے ہیں کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے مجھے ہان کے ریسٹورنٹ لے چلو اب یہ لوگ ریسٹورنٹ میں آ جاتے ہیں اور تلی بھاگ بھاگ کر مشٹر بوم کو کھانا سب کر رہی ہوتی ہے اب چاروں لوگ بیٹے کھانا کھانے لگ جاتے ہیں مشٹر ہان کہتے ہیں کہ ویسے تم جاپان کیوں گئے تھے تو مشٹر بوم کہتے ہیں کہ اپنے لئے ایک آسسٹنٹ ڈھوننے گیا تھا کیونکہ میرا بیٹا ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اور وہ میری ہلپ نہیں کر سکتا مشٹر ہان تن تن سے کہنے لگ جاتے ہیں کہ تمہیں اپنے ڈیڈ کیلئے وری کرنے کے ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر اب مشٹر بوم بتاتے ہیں کہ میرا پارٹنر نیکس سے یہاں آئے گا اس کی بیٹی بھی تن تن کی فرینڈ تھی اس پہ تلی تھوڑا چونک جاتی ہے کیونکہ پہلی ایک نمکینگ اس سے نہیں سنبھلتی اور مشٹر ہان کہتے ہیں کہ میں بھی کچھ ٹائم تک موگ کرنے والا ہوں میں نے تو اپنی کافی پیکنگ بھی کر لی ہے اب اس بات پہ تن تن تھوڑا چونک جاتا ہے مشٹر ہان کہتے ہیں کہ کتنا وقت گزر گیا ہے پتہ بھی نہیں چلا اس پہ مشٹر بوم سمائل کرنے لگ جاتی ہیں اور تلی سے کہتے ہیں کہ تم اب نرس بن جاؤ گی کیا تم میرا ٹریٹمنٹ کرو گی کیونکہ میں سکھ ہوں ویسے تم کالیج کے بعد کہاں اپلائی کرو گی تلی کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا جواب دے تو تن تھن کہتے ہیں کہ نرسز کہیں بھی اپلائی کر سکتی ہیں تمہیں پتہ تو ہے اس پہ مشٹر ہان کہتے ہیں کہ وہ ویٹ کرے گی کہ تم کہاں اپلائی کرتے ہو دکٹر تن تھن تن تھن کہتے ہیں کہ تلی مجھ سے پہلے سٹڈی کمپلیٹ کر لے گی اس لئے تم جہاں چاہو وہاں اپلائی کر سکتی ہو اس پہ مشٹر بوم کہتے ہیں کہ اسے تمہاری ساتھ ہی رہنے دو وہ تمہاری ساتھ رہنا چاہتی ہے تو تن تھن تھن تلی سے کہتے ہیں کہ تمہیں مجھے فولو کرنا بند کر دینا چاہیے پھر ہی تم کچھ بند پاؤ گی یہ سننکہ تلی کافی اپسٹ ہو جاتی ہے اب تن تھن مسٹر ہان سے کھانے کی تعریف کرتا ہے اور ڈیٹ سے کہتا ہے کہ میں کار میں جا کر آپ کا ویٹ کر رہا ہوں اب جتنا چاہے اتنا ٹائم یہاں لے سکتے ہیں تن تھن بھائی بول کر وہاں چلا جاتا ہے اور تلی کافی اپسٹ ہو رہی ہوتی ہے کھنا ختم کرنے کے بند مسٹر بوم بھی چلے جاتے ہیں اب تلی کو اپسٹ دیکھ کر مسٹر ہان اس سے کہتے ہیں کہ اگر تم واقعی چاہتی ہو کہ میں تمہارا الام کلوک بنوں تو میں تمہیں ابھی سے جاگنے کا کہوں گا اب گاڑی میں مسٹر بوم تن تھن سے کہتے ہیں کہ تم نے نینہ کے آنے کی وجہ سے تلی سے اس باتیں کی تم ایک کچھے انسان ہو ایسی باتیں کیوں کٹے ہو کہ جس سے کسی کا دل دکھے تن تھن اس بات کا کوئی جواب نہیں دیتا دوسری طرف تلی دیڈ سے کہتی ہے کہ میں گھر جا رہی ہوں دیڈ کہتی ہے کہ تم کیسے جاؤ گی تلی کہتی ہے کہ میں کیپسل چلی جاؤں گی دیڈ کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ جاتا ہوں تلی کہتی ہے کہ نہیں میں اکیلی چلی جاؤں گی گھر پہنچ کر آپ کو ٹیکسٹ کر دوں گی اب گھر پر تن تھن تھرپو سے پوچھتا ہے کہ جب تلی سیڈ ہوتی ہے تو کیا کرتی ہے ترپو کہتی ہے کہ سیڈ کس ٹائپ کی میرا مطلب ہے میں نے کبھی اسے کسی چیز کے لیے گیو اپ کرتے نہیں دیکھا تن تھن بھی کافی کنفیوز ہو رہا ہوتا ہے اس لیے وہ سوچتے سوچتے واک پہ نکل جاتا ہے دوسری طرف تلی بھی واک کٹے ہوئے آ رہی ہوتی ہے اور دونوں کا آمنہ سامنا ہو جاتا ہے اب تلی تن تھن سے کہتی ہے کہ میں نے تم کو اگنور کرنے کی اور خود سے دور کرنے کی بہت کوشش کی تھی لیکن تم سے دور نہیں رہ پائی میں تب کافی خوش تھی جب تم میرے ساتھ نائس ہو گئے تھے لیکن اب تم آچانک کہہ رہے ہو کہ تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تلی روتے ہوئے کہتی ہے اس پر تن تھن کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارا میچ اچھا نہیں ہے میں تمہاری اس طرح سے کیار نہیں کر سکتا جیسے مجھے کرنی چاہیے میں تمہیں وہ سب نہیں دے سکتا جو تم نیزاو کرتی ہو تم میرے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں رہ پاؤگی یہ سنکر تلی کہتی ہے کہ تم نے میری فیلنگز کے بارے میں کبھی نہیں سوچا پہلے مجھے خوش کر دی اور اب ساری ہاپس قتم کر کے جا رہے ہو اس پر تن تھن پھر سے کہتا ہے کہ ہمارا میچ اچھا نہیں ہے یہ سنکر تلی روتی وہاں سے چلی جاتی ہے مسکو تن تھن سے کہتی ہے کہ کیا تم تلی کو اس کے روم سے بلالاؤگے وہ ابھی تک باہر نہیں آئی ہے ویسے تو وہ کبھی بھی اتنا نہیں سوتی لیکن آج سو رہی ہے یہ نہ ہو کہ وہ بیمار ہو جائے اس لیے ذرا جا کر اسے چیک کر لو جب تن تھن 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 کے روم میں جاتا ہے تو وہاں تلی نہیں ہوتی بس وہاں باکسز ہوتے ہیں جب تن تھن وہ لیٹر پڑھتا ہے تو اسے اپنا اور تلی کا ساتھ پتائے ہوا ٹائم یاد آنے لگ جاتا ہے دوسری طرف تلی کنگ کے پاس ریسٹورنٹ میں آ جاتی ہے کنگ یہ دیکھ کر کہتا ہے کہ تم کیسی ہو یہ سنکر تلی کہتی ہے کہ تم پھر سے مجھے ایسے گریٹ کر رہے ہو کیا تم کبھی مجھے کسی اور تھرہا گریٹ نہیں کر سکتے اس پر کنگ بہت سٹائل سے کہتا ہے اے گرل کیا تم میری گرل فرنڈ بنو گی سنکر تلی ہسنے لگ جاتی ہے اور اسے بتاتے کہ آج ڈائیٹ یہاں نہیں آئیں گے اس لئے میں یہاں تمہاری ہیلپ کرنے آئی ہوں یہ سنکر کنگ خوش ہو کر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر ہم تمہارے ڈائیٹ کی شوپ کو ہماری شوپ بنا لیتے ہیں اس پر تلی اوکے بول دیتی ہے اور وہ دونے اپنی پسند کا مینیو لکھ دیتے ہیں تھوڑی دیر بعد کسٹمرز آنا شروع ہو جاتے ہیں کنگ کو کنگ کیا جاتا ہے اور تلی سب کو سرف کیا جاتی ہے کنگ کو یہ دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے جب سب کسٹمرز چلے جاتے ہیں تو کنگ تلی کی مساج کرنے لگ جاتے ہیں اور وہ دونے ایک گروسے کا ساتھ مزاق کرنے لگ جاتی ہیں بعد میں تلی کہتی کہ مجھے بھوک لگی ہے اس پر کنگ کہتا ہے کہ میں ابھی تمہارے لیے کچھ اچھا سا بنا کر لاتا ہوں اسنکر تلی کہتی کہ نہیں میں تمہارے لیے بنانا چاہتی ہوں کنگ کہتا ہے کہ جو کھانا تم نے لازٹ ٹائم میرے لیے بنایا تھا اس کو کھانے کے بعد میں چار بار بات روں گیا تھا تلی کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں پھر بھی میں تمہارے لیے کھانا بناوں گی کنگ اسے روک کر کہتا ہے کہ میں بناوں گا اس پر وہ دونے ایک دوسرے کو روکنے لگ جاتی ہیں اور کہتے ہیں بس میں ہی کھانا بناوں گا تب ہی تلی گرنے لگتی ہے تو کنگ اسے سنبھال لیتا ہے اس پہ تلی کہتی کہ مجھے چھوڑ دو کنگ گیسچن میں نو بول دیتا ہے یہ دیکھ کر تلی کہتی ہے کہ مجھے چھوڑ دو ورنہ مجھے غصہ آ جائے گا یہ سنکر کنگ اسے چھوڑ دیتا ہے لیکن تب ہی تن تن وہاں جاتا ہے اور سب دیکھ لیتا ہے تن 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 تلی سے کہتا ہے مجھے تو موم نے یہاں تمہیں دیکھنے کے لیے بھیجا تھا ٹھیک ہے تم یہاں ٹھیک سے رہو میں موم سے جا کر کہہ دیتا ہوں کہ فکر کی بات نہیں ہے اس سنکر تلی بہت اپسٹ ہو جاتی ہے رات کے ٹائم کنگ تلی کو گھچوڑنے آتا ہے تلی اسے کہتی ہے کہ میں کل بھی تمہاری حلپ کے لیے آؤں گی اس پہ کنگ کہتا ہے کہ اگر تم انکمفرٹیبل ہو تو رہنے نہ دماتا آنا اور مجھے تپہر کے لیے معاف کر دینا میں تمہیں ہارٹ نہیں کرنا چاہتا تھا تلی کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں ویسے بھی میں ایک سٹوپڈ ہوں میں نے تن تن پر تقریباً چار سال ویسٹ کر دی ہے یہ سوچتے ہوئے کہ اسے کبھی تو میری پرواہ ہو جائے گی لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا یہ بول کر تلی وہاں سے چلی جاتی ہے تو کینگ کہتا ہے کہ مجھے تو تمہاری انتظار میں سات سال ہو گئے ہیں اگلے دن مسٹر ہان ایک جگہ بیٹھے اپنی وائپ کے ڈرائنگ بنا رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں تن تن آ جاتا ہے وہ مسٹر ہان سے کہتا ہے کہ کیا یہ آنٹی نوان ہیں مسٹر ہان کہتا ہے کہ ہاں یہ تمہاری آنٹی نوان ہے یا تمہیں وہیات ہیں تن تن کہتا ہے کہ ہاں تھوڑا بہت لیکن مجھے پتا ہے کہ مسٹر ہان کبھی کسی دوسری ریڈی کی ڈرائنگ نہیں بنا سکتے ویسے آپ بتاؤ آپ بھی نہ دیکھیں ان کی پکچر کیسے اتنی اچھی بنا سکتے ہیں اس پر مسٹر ہان کہتے ہیں کہ امیزنگ ہے نا میں خود کو نہیں بلکہ لب کو امیزنگ بول رہا ہوں لب بہت امیزنگ ہوتا ہے جب ہم کسی سے انکننیشنلی لب کرتے ہیں تو امیزنگ چیزیں خود با خود ہونے لگ جاتی ہیں ہم ایسا بننا نہیں چاہتے ہیں جو بہت بیٹر اور کول ہو ہم سوپرمن بننا چاہتے ہیں اور ہم ہمیشہ اپنے کسی بیٹر سے ہی لب کرنا چاہتے ہیں لیکن جب کسی کو ہم سے انکننیشنلی بیار ہو جائے تو ہمیں اس کی فیلنگز کی رسپیکٹ کرنی چاہیے ان کی فیلنگز کو ویلیو دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی فیلنگز کو ایکسیپٹ کر لے لیکن میں بس ان کی فیلنگز کو عزت دینے کی بات کر رہا ہوں یہ سنکر تنتر مشٹر ہان سے سوری بولتا ہے مشٹر ہان کہتے کہ تمہیں مجھ سے معافی مانگنے کے ضرورت نہیں ہے میں تو صرف ایک باپ ہوں جس کے لئے اس کی بیٹی اس کی آنکھوں کا تارہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ تم اس سے لائک نہیں کرتے لیکن اس وجہ سے اسے رسپیکٹ کرنا مجھے سمجھ نہیں آتا اور نہ ہی میں اپنی بیٹی کو دیز رسپیکٹ ہوتا دیکھ سکتا ہوں اس پہ تنتر پھر سے سوری کہتا ہے مشٹر ہان کہتے ہیں کہ میں تم پہ غصہ نہیں ہوں میں بس تم سے یہ سب اس لئے بول رہا ہوں کیونکہ تم میرے دوست کے بیٹی ہو اور میں تلی کا ڈیڈ ہوں میں فیلحال شور نہیں ہوں کہ تم دونے ایک دوسرے کے لئے کیا فیل کرتے ہو لیکن میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ تم اس بارے میں سب اچھے سے سوچ لو اور تلی کو ایک اونیس جواب دے دو بھلے ہی وہ دیکھنے میں کچھ خاص نہیں لگتی لیکن اصل میں بہت سٹرونگ مائنڈ کی ہے اس لئے ہر چیز کے بارے میں دھیان سے سوچ لو اگلے سین میں ڈین یونیورسٹی میں ہوتا ہے اس کے پاس تلی آ جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو ڈین کہتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ قلب جا کر اپنا کام ختم کر لوں اس لئے میں چلتا ہوں تلی اس کے ہاتھ میں پکچرز دیکھ کر کہتی ہے کہ پکچرز کس کی ہیں مجھے بھی دکھاؤ ڈین وہ پکچرز پیچھے کرنے لگتا ہے تو اس کے ہاتھ سے وہ پکچرز گر جاتی ہے تلی ان پکچرز کو اٹھا کر دیکھنے لگ جاتی ہے وہ سب کی سب صرف نم کینکی ہوتی ہیں تلی وہ پکچرز دیکھنے کے بعد کہتی ہے کہ یہ تو صرف نم کینکی ہیں کہ تم سے لائک کرتے ہو ڈین سمائل کرنے لگ جاتا ہے تو تلی کہتی ہے کہ میں سمجھ گئی تمہارا مطلب ہاں ہے ویسے میرے ڈیڈ شوپ پہ ایک پارٹی تھو کرنے والے ہیں تم بھی وہاں ضرور آنا اور نم کینگ کو بھی لے کر آنا ہم بہت انجوائی کریں گے اس ان کا ڈین خوش ہو جاتا ہے اب سب لوگ ریسٹورانٹ پہ پارٹی کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں اور سب لوگ لکی ڈوکے لیے اپنے گفٹس کو پیک کر رہے ہوتے ہیں یہ دیکھ کر عام کہتا ہے سب نے گفٹس خرید لیے ہیں ہیسی وائے میرے میں نے ابھی تک کچھ نہیں خریدا اس پہ بیو کہتی ہے تم بچوں کی طرح ایکسائٹڈ کیوں ہو رہے ہو بعد میں جا کر کچھ نہ کچھ خرید لینا عام کہتا ہے کہ میں نے اس سے پہلے کبھی یہ گیم نہیں کھیلی کیونکہ مجھے کبھی کسی نے یہ گیم کھیلنے کے لیے انوائٹ ہی نہیں کیا بیو کہتی ہے کہ اس کا مطلبی ہے کہ تم بہت پور ہو ہمارے فرنڈز تم سے پیار نہیں کرتے اس پہ سنکر عام کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں یہاں سے جاتا ہوں وہ سب گھبرا کر کہتے ہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو اس پہ عام ہنس کر کہتا ہے میں تو گفٹ لینے جا رہا ہوں اس پہ سب لوگ ہنسنے لگ جاتے ہیں اور پیو عام کے ساتھ گفٹ لینے چلی جاتی ہے اب وہاں صرف کنگ تیان اور تلی رہ جاتے ہیں کنگ تلی سے کہتا ہے کہ تمہیں بھوک تو نہیں لگی میں تمہارے لیے کچھ اچھا بنا کر لاؤں اس پہ تیان کہتی کہ کیا تم یہاں اکیلے ہو میں بھی تو یہاں ہوں مجھ سے بھی تو کچھ پوچھ لو اب کنگ تلی کو ایک نئی ڈیش بنا کر ٹیسٹ کرواتا ہے تلی کو وہ ڈیش بہت پسند آتی ہے اور وہ کنگ سے کہتی ہے کہ یہ تو بہت ٹیسٹی ہے تم نے اس سے کیسے بنایا تب ہی وہاں تن تن آ جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے موم نے یہ ڈرنکس فریج میں رکھنے کے لیے بھیجی ہیں اس پہ کنگ تن تن کو اپنے ساتھ کچن میں لے جاتا ہے اور تلی تن تن کے آنے کی وجہ سے ان سے کیور ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر تیان اس کے پاس آ جاتی ہے تاکہ وہ اکیلہ فیل نہ کرے دوسری طرف تن تن فریج میں ڈرنکس رکھ دیتا ہے تو کنگ اسے اپنی بنائی ڈیش چیک کرنے کا بولتا ہے تن تن کہتا ہے کہ یہ اچھا ہے کنگ کہتا ہے کہ میں نے یہ تلی کے لیے بنایا ہے اس پہ تن تن کہتا ہے کہ پھر تو یہ بہت ہی اچھی ہوگی اسے ضرور پسند آئے گی اب کنگ تلی کے پاس ایک گفت لاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کیا تم اس پہ کچھ ٹراؤ کر دو گی میری موم نے مجھے سرپرائز دیا ہے اس لیے میں ان سے ملنے جا رہا ہوں لیکن میں واپس آ جاؤں گا اور ہم دونوں ساتھ میں نیوئیر کاؤنڈن کریں گے کنگ وہاں سے چلا جاتا ہے تو وہاں نم کینگ ڈین اور باقی دونوں بھی آ جاتی ہیں ہام نم کینگ اور ڈین کو سب سے انٹرویس کرواتا ہے اور سب کو اندر چلنے کا کہتا ہے اس پہ ڈین کہتا ہے کہ میں اندر جانے سے پہلے تلی کے ڈیڈ سے گریٹ کرنا چاہتا ہوں کیان تو پہلے ہی ڈین سے ایمپریس ہو چکی ہوتی ہے اس لیے وہ ڈین سے کہتی ہے تلی کے ڈیڈ میرے ڈیڈ کی طرح ہے آؤ میں تمہیں ان کے پاس لے جاتی ہوں وہ سب لوگ تیبلز پہ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہاں مسکاو مسٹر بوم اور ٹربو بھی آ جاتے ہیں اب رات کے ٹائم سب لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تلی ان کو کنکی بنائی ہوئی ڈیش لاکر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ سب اچھے سے کھانا کھاؤ لیکن فول مت ہونا کیونکہ ابھی چیز اور سوس بھی کھانی ہے یہ سن کر سب لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور کھانا کھانے لگ جاتے ہیں نم کینگ تلی سے پوچھتی ہے کہ دن تن کہاں ہے تلی کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا نم کینگ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں اس سے کال کرتی ہوں نم کینگ کال کرنے لگتی ہے تو تب ہی تن تن ایک لڑکی کے ساتھ آ جاتا ہے یہ دیکھ کر سب لوگ شوق ہو جاتے ہیں مسکاو مسٹر بوم اس لڑکی سے ملنے لگ جاتے ہیں اور کافی خوش ہو جاتے ہیں وہ لڑکی وہ ان سب سے مل کر بہت خوش ہو رہی ہوتی ہے جبکہ باقی سب بہت کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں یہ آخری یہ ہے کون مسکاو اس لڑکی نانا سے کہتی ہے کہ ویسے تم کہاں رہ رہی ہو تم ہماری طرف ہی رک جانا اس پہ نانا کہتی ہے کہ کچھ ہی دنوں میں ہوتا آسان یہاں آ جائے گا ویسے بھی میں نے ہوتل بک کر لیا ہے لیکن میں ڈاؤن ڈاؤن میں ہی رہنا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے ہر روز جوب پہ جانا ہے یہ سن کر مسکاو حیران ہو کر کہتی ہے کہ کیا تم ابھی سے کام کرنے لگی ہو نانا کہتی کہ ہاں میں یہاں کام کے سلسلے میں ہی آئی ہوں اور ویسے بھی تینی ہے نا میرا خیال رکھنے کے لیے یہ سن کر تلی بہت اپسٹ ہو کر ان کی طرف ٹیکنے لگ جاتی ہے اب تن تن کہتا ہے کہ آو میں تمہیں اپنے فرنڈ سے انٹروڈیوز کرواؤں اب تن تن نانا کو باقی سب کے پاس لے کر آتا ہے نانا ٹربو کو دیکھ کر اسے گریٹ کرتی ہے جب نانا اور تن تن فرنڈ کے پاس چلے جاتے ہیں تو مسکو پریشان ہونے لگ جاتی ہے اس میں مسٹر ہان ان سے کہتے ہیں کہ فکر مت کرو یہ بچوں کا معاملہ ہے وہ خود ہی ہینڈل کر لیں گے اب نانا ٹربو سے کہتی کہ تم ابھی بھی پہلے کی طرح ہی بہت کھانا کھاتی ہو ٹربو کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے مجھے بس ٹین کے ہاتھ کھانا پسند ہے اب تن تن نانا کو سب سے انٹروڈوز کہتا ہے اور نانا بھی سب کے ساتھ کھانا کھانے لگ جاتی ہے نم کینگ ایکسکیوز کر کے کہتی ہے کہ میں جا کر ڈرنکس لے کر آتی ہوں یہ دیکھ کر تلی بھی نم کینگ کے ساتھ چلی جاتی ہے پیان بھی ان کے پیچھے جانے لگتی ہے تو پیو اسے وہیں رہنے کا بول کر وہ ٹربو کو ساتھ لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے اب وہ سبہ کٹھے ہو جاتے ہیں تو نم کینگ غصے میں کہتی ہے کہ وہ کون ہے اور یہ سب کیا ہے تلی کہتی ہے کہ مجھے بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا اس پہ پیو کہتی ہے کہ اگر تمہیں نہیں پتا تلی کو نہیں پتا تو پیٹر بو تم جلدی سے اپنا موں کھولو اور سارے راز باہی نکالو اب تربو کہتے ہے کہ نانا ہمارے ڈائیڈ کے فرنڈ کی بیٹی ہے جو فورن کنٹری میں رہتی ہیں جب تن تن بھی وہاں رہا کرتا تھا تو یہ دونوں بہت کلوس ہوا کرتے تھے ایک ٹائم میں تو یہ دونوں کپل بھی ہوا کرتے تھے جب تن تن کو واپس آنا تھا تو تب وہ بہت اپسٹ تھا کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ نانا کو کبھی نہیں دیکھ پائے گا یہ سنکر نمکینگو تلی بہت اپسٹ ہو جاتی ہیں اب تلی کچن میں آ کر رونے لگ جاتی ہے عام اس کے پاس آ کر کہتے کہ اگر تم ٹھیک نہیں ہو تو تم یہی رہو یا آ جاؤ میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں اس پہ تلی روتے ہوئے کہتی کہ ہمیشہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے میں نے ایسا کیا کیا ہے آخر اس سب میں میرا کیا قصور ہے یہ دیکھ کر عام کنگ کو کال کرنے لگ جاتا ہے لیکن کنگ کی سکوٹر خراب ہوئی ہوتی ہے اور اس کا فون بھی ایڈیٹ ہو چکا ہوتا ہے جس کے وجہ سے وہ عام کی کال اٹینڈ نہیں کر پاتا اب تلی سب کو کنگ کی بنائی ہوئی ڈیش لاکر دیتی ہے نانا اسے دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ تو بہت ڈیلیشیس لگ رہی ہے یہ کس نے بنایا ہے تلی اس کی ریسپی بتا کر کہتی ہے اسے ہم نے انمیٹ کیا ہے ہم کورٹس ان کا نانا کہتی ہے کہ ہم مطلب کون کون اس پہ تن تن کہتا ہے یہ اور اس کا فرینڈ کنگ یہ دونوں بہت اچھا قبل ہیں ایک اوک ہے تو دوسرا سپیچولا یہ ہمیشہ ساتھ ہی رہتے ہیں تن تن کی بات سن کے تلی کے ساتھ باقی سب کو بھی بہت پورا لگتا ہے تلی اپسٹ ہو کر وہاں سے جانے لگتی ہے تو تب ہی وہاں کنگ آجاتا ہے اور اسے جانے سے روک لیتا ہے کنگ کو دیکھ کر اسے تن تن کی بات یاد آجاتی ہے تن تن کی بات یاد آنے پر تلی روتے ہوئے کہتی ہے تمہارے ساتھ کپل نہیں بنوانا نہ ہی مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے اور نہ ہی میں چاہتی ہوں کہ تم میری کیر کرو یہ سب سن کر کنگ بھی بہت اپسٹ ہو جاتا ہے خود کو کنٹرول کرنے کے بعد تلی کنگ سے سوری بولنے لگ جاتی ہے اور کہنے لگ جاتی ہے کہ میں نے گیو اپ کر دیا ہے تم نے مجھ سے کہا تھا کہ میں گیو اپ نہ کروں اور نہ ہی تم گیو اپ کرو گے لیکن میں خود کو نہیں بدل پائی میں ویسی کی ویسی ہوں اس پہ کنگ اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے رونا بند کرو کچھ ہی دیر میں نیا سال شروع ہونے والا ہے اس لیے پلیز روتے ہوئے نئے سال کو سٹارٹ مت کرنا تب ہی باقی سب بھی وہاں نیوئیے کاؤنڈان کے لیے آ جاتے ہیں تن تن و نانا ساتھ ساتھ ہوتے ہیں یہ دیکھ کر نمک اپسٹ ہو جاتی ہے اس پہ ڈین اس کے کندے پر ہاتھ رکھ لیتا ہے دوسری طرف تلی بھی ان دونوں کو ساتھ انچوائے کتہ دیکھ کر اور اپسٹ ہو جاتی ہے اور کنگ کو حق کر کے رونے لگ جاتی ہے تب ہی تن تن بھی ان دونوں کی طرف دیکھ لیتا ہے اور بات کو مستندرسٹین کر لیتا ہے اب تلی کنگ اور تن تن سب بھی الادہ الادہ جگہ پہ بیٹھے رو رہے ہوتے ہیں اگلے دن تلی اپنا سامان پیک کر رہی ہوتی ہے اور دل میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ تن تن یہ شاید میرا آخری لیٹر ہو میرا ساتھ دینے کے لیے تھانکس میرے ڈین نے مجھے بتایا تھا کہ ہمیں ایک دن اپنے خواب سے جھاگنا ہی پڑتا ہے اور ریالیٹی کو فیس کرنا ہی پڑتا ہے اور میرا تو خواب بھی ناممکن تھا اب تلی کو تن تن کی بات یاد آنے لگ جاتی ہے اور وہ جا کر اس پارک میں بیٹھ جاتی ہے جہاں وہ تن تن کے ساتھ آئی تھی اب تلی ایک جگہ بیٹھ کر دل میں تن تن کو گوڈ بائی بول کر کہتی ہے میں ہمیشہ تمہیں یاد رکھوں گی تلی جلدی پہنچ کر ریسٹورانٹ کی صفائی کر رہی ہوتی ہے سوڑی دیر بعد کنگ وہاں آ جاتا ہے اور اسے صفائی کرتا دیکھ کر کہتا ہے کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بلایا میں بھی تمہاری ہیلپ کر دیتا تلی کہتی ہے کہ اگر میں تمہیں نام بھی بلاتی تب بھی تم میری ہیلپ کے لیے جاتے اس پیکنگ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم دونوں مل کر کام کرتے ہیں تاکہ کام جلدی ختم ہو جائے پھر ہم دونوں ایک واقع پر جائیں گے اب دونوں مل کر صفائی کرنے لگ جاتے ہیں اور کام کٹے کٹے کھیلنے لگ جاتے ہیں دوسری طرف تینٹر اور نانا ساتھ کہیں جا رہے ہوتے ہیں نانا کہتی ہے کہ تم کیا چاہتی ہو کہ میں یہاں رک جاؤں دراصل میں نے تمہارے ریٹ کا کام چیک کیا ہے میں سوچ رہی تھی کہ میں وہ کر بھی پاؤں گی یا نہیں میں تو کسی چیلنجنگ جگہ پر جا کر کام کرنا چاہتی تھی لیکن مجھے پتا لگا کہ تمہارے ریٹ کو ایک پارٹنر اور ایک آسسٹنٹ کے ضرورت ہے اس پہ تن تن کہتا ہے کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ میں اپنے ریٹ کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا جس ان کے دانا کہتی ہے کہ میں تو بہت سرپرائز ہو گئی تھی جب مجھے پتا لگا کہ تم ڈاکٹر بننا چاہتی ہو اب تم مجھے بتاؤ گے کہ تم ڈاکٹر کیوں بننا چاہتی ہو اس پہ تن تن کو وہ ٹائم یاد آنے لگ جاتا ہے جب تلی جنگل میں گم گئی تھی یہ یاد آنے پر تن تن کہتا ہے کہ میں صرف اس لئے ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے سوچا کہ اگر کبھی میرا کوئی اپنا کسی مشکل میں پڑ گیا تو میں کیا کروں گا جب تن تن بات یاد کر رہا ہوتا ہے تو نانا اس کے ایکسپریشنز دیکھ کر کہتی کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے تمہیں کسی سے پیار ہو گیا ہے ویسے بھی تم کافی بدل گئے ہو جب میں یہاں آئی تھی تو تم ویسے ریاکٹ نہیں کر رہے تھے جیسے میں نے سوچا تھا مجھے تو لگا ہی نہیں کہ میں اپنے ٹائمی سے مل رہی ہوں اگر تم پہلے والے ٹائمی ہوتے تو مجھے دوبارہ دیکھ کر بہت خوش ہوتے اس پہ تن تن کہتا ہے اب میں کوئی بچہ تھوڑی ہوں جو اپنی فیلنگ سکھ ایکسپریس کروں اب کنگ اور تلی واک کر رہے ہوتے ہیں کنگ تلی سے کہتا ہے کہ تمہاری انٹرنشپ اگلے مہینے سے شروع ہو رہی ہے تلی کہتی کہ ہاں اچھی بات ہے میں کچھ ٹائم اکیلے رہنا چاہتی ہوں لیکن میں صرف چانس سے پانچ مہینے کے لیے ہی انٹرنشپ کروں گی اب کنگ کہتا ہے کہ کیا میں تم سے ایک بات پوچھوں کل مجھے پیو نے بتایا کہ تن تن اپنے ساتھ ایک لڑکی کو لے کر آیا تھا وہ لڑکی کون ہے یہ سنکر تلی اپسٹ ہو کر کہتی ہے کہ وہ شاید وہ لڑکی ہے جس کے ساتھ تن تن کی جوڑی آسمانوں پر بنی ہے کنگ کہتا ہے کہ کیا ہم دونوں کپل بن جائیں جب سے ہم فرنڈز بنے ہیں تب سے لے کر اب تک ہم نے کبھی ایسا کچھ نہیں کہا تمہیں لگتا ہے نا کہ میں ایک اچھا دوست ہوں تلی سمائل کر کے کہتی کہ ہاں تم بہت اچھے دوست ہو کنگ کہتا ہے کہ پھر تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اچھا بوئی فرنڈ بھی بن جاؤں گا اس پہ تلی کہتی کہ مجھے نہیں پتا سنکر کنگ کہتا ہے کہ یہی تو پوائنٹ ہے ابھی بھی تم میری گرل فرنڈ نہیں بنی ہو اس لئے تمہیں کیسے پتا ہوگا کہ میں اچھا بوئی فرنڈ ہوں یا نہیں اگر تمہیں یہ سب اچھا نہ لگا تو تم کبھی بھی منع کر سکتی ہو پھر میں تمہیں کبھی دوبارہ تنگ نہیں کروں گا اور پھر ہم پہلے جیسے ہی فرنڈس بن جائیں گے یہ سنکر تلی کچھ دیر سوچتی ہے اور پھر بینا کچھ بولے ہی وہاں سے چلی جاتی ہے اگلے دن تلی سکول جانے سے پہلے مسکاؤ کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کہ باقی سب کہاں ہیں اس پہ مسکاؤ کہتی ہے کہ نانا کے ڈیڈ آ رہے ہیں تو اس لئے تن تر ارس کے ڈیڈ ائرپورٹ پر گئے ہیں یہ سنکر تلی اپسٹ ہو جاتی ہے ہم مسکاؤ کہتی ہیں کہ تم لوگ کب موو کرنے والے ہو تلی کہتی ہے کہ بس ایک دو دن میں یہ سنکر مسکاؤ سیڈ ہو کر رونے لگ جاتی ہیں اور تلی سے کہنے لگ جاتی ہیں کہ میں تمہیں ہمیشہ ایپی دیکھنا چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ تم ہنستی رہو مشکراتی رہو یہ سب سنکر تلی مسکاؤ کا حقہ لیتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ جب میں آپ کے ساتھ ہوتی ہوں تو بہت خوش ہوتی ہوں آپ اس سے بہت اچھا بیہیو کرتی ہو اور میری بہت کیر کرتی ہو اب یونیورسٹی میں ڈین نم گینگ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ ہمارا کم کچھ دینوں میں کلب میں لگ جائے گا وہاں تمہاری بہت ساری فوٹوز ہیں اس لئے سرپرائز مت ہونا اگر تم فری ہو تو وہاں ضرور آنا میں تمہیں وہاں آ کر اپنی فوٹوز کو دیکھنا چاہتا ہوں اس پہ نم گینگ ہنس کر کہتی ہے کہ میں اس بارے میں سوچوں گی کہیں یہ نہ ہو کہ میں اپنی ہی فوٹوز دیکھ کر ڈر جاؤں ڈین بھی اس بات پر ہنس پڑتا ہے اور وہ دونوں تھوڑی دیر اور ساتھ رہ کر اپنے اپنے کام پر چلے جاتے ہیں اب یونیورسٹی کے بعد تلی باہر آتی ہے تو وہاں الڈی نانا گاڑی میں تن تن کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے تلی کو دیکھ کر نانا اس کے پاس آ جاتی ہے اور اسے گریٹ کرتی ہے تلی اسے کہتی ہے کہ کیا تم یہاں تن دن کا ویٹ کر رہی ہو اس چیزٹی ہے اس کی وہ تھوڑا لیٹ آئے گا اس پہ نانا کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں میں اس کا ویٹ کر لوں گی ویسے تم کہاں جا رہی ہو گھر چلو ہم ساتھ میں ہی گھ جائیں گے تلی کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں مجھے اپنے ڈیٹ کے ریسٹرانٹ جانا ہے ویسے میم آپ کہاں جا رہے ہو سنکر نانا کہتی ہے کہ مجھے میم تو مت بولو مجھے میرے نام سے ہی بلاؤ اور رہی بات تمہارے سوال کی تو ابھی ہم نے خود بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ ہم کہاں جائیں گے میں نے بس اس سے کہا تھا کہ میں تمہیں پک کر لوں گی اور پھر کہیں چلیں گے تو اس نے مجھے ٹھیک سے جواب نہیں دیا ویسے تم اس سے کوئی سوال پوچھو اور وہ جواب نہ دے تو تم کیا کرتی ہو تلی کہتی ہے کہ جب وہ مجھے جواب نہ دے یہ سنکر تلی شوک ہو جاتی ہے اور اسے بائے بول کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور تھوڑی دور جا کر رکھ جاتی ہے تب ہی وہاں تن تھن بھی آ جاتا ہے نانا اس کا کوٹ ہتاعتی ہے اور اس کا سامان پکڑ کر رکھنے لگ جاتی ہے وہ ان دونوں کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے تن تھن بھی اسے دیکھ لیتا ہے اب تلی ریسٹرنٹ میں اپسٹ ہو کر بیٹھ جاتی ہے کنگ اسے آ کر کہتا ہے کہ کیا بات ہے تم اتنی چپ چاپ کیوں ہو تمہیں بھوک تو نہیں لگی نا میں تمہارے لیے کچھ اچھا بنا کر لاتا ہوں کنگ وہاں سے جانے لگتا ہے تو تلی اسے کہتی ہے اگر تم کپل کا رول پلے کرنا چاہتی ہو تو مجھے کیا کرنا ہوگا کیا تم ابھی بھی ایسا کرنا چاہتی ہو کنگ خوش ہو کر ہاں بولتا ہے تو تلی کہتی کہ چلو پھر ہم کپل بن جاتی ہیں اب مجھے بتاؤ کہ مجھے گرل فرینڈ بننے کیلئے کیا کرنا ہوگا کنگ ہنسکر کہتے ہیں کہ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس جاسی ہو ویسے ہی بیہیو کرو میں بھی ویسے ہی رہوں گا اور ہم ہر وہ چیز کریں گی جو ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن بس اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ میں کچھ بھی کر رہا ہوں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور اب سے اگر تم اس سے پیار کرنا چاہو تو کر سکتی ہو یہ بولکر کنگ تلی کو حق کر لیتا ہے اور خوشی سے کہنے لگ جاتا ہے کہ اب سے تم میری گرل فرینڈ ہو میں بہت خوش ہوں تمہارا بہت بہت تھانکس اور اب میں اپنی گرل فرینڈ کے لیے پہلی بار کھانا بناوں گا اب وہ دونوں ساتھ میں کھانا بناتے ہیں اور ساتھ میں کچن صاف کرتے ہیں کام ختم کرنے کے بعد وہ دونوں ساتھ واق کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ساتھ میں کھیلتے ہوئے ایک نیکس کھانے لگ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اگلے دن پیور تلی جا رہی ہوتے ہیں تو وہاں ایک منس ہوتا جاتا ہے جو تلی کو ہیپی بٹھڑے وش کرتا ہے یہ دیکھ کر پیور تلی پوش ہو کر بھاگتے ہیں اس کے پاس چاہتی ہیں تلی جا کر اسے حق کرتی ہے اور اس کا فیس دیکھتی ہے تو وہ کنگ ہوتا ہے کنگ اسے پھر سے بٹھڑے وش کرتا ہے اب وہ سب روڈ کروز کرنے لگ جاتے ہیں تو کنگ سامنے کھڑی کار کے سامنے ڈانس کرنے لگ جاتا ہے اس گھڑی میں تن تن و نانا ہوتی ہیں نانا اس کی طرف ٹیکر کہتی ہے کہ یہ تو تلی ہے لیکن ساتھ والا محسوس کون ہے اس پہ تن تن روڈلی کہتا ہے کہ شاد وہ کنگ ہے نانا کہتی ہے کہ کیا آج تلی کا بٹھڑے ہے پھر تو وہ بھی تمہاری طرح ہے مجھے تو کنگ سے ڈیالسی ہو رہی ہے وہ اسے سرپرائز دے رہا ہے جبکہ میں تمہیں صرف ایک سیمپل میل کے لیے لے کر جا رہی ہوں اس پہ تن تن کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں اب وہ سب اپنے ڈیڈ کے ریسٹورنٹ پہ جاتی ہے اور سب فرنٹس انچوائے کرتے ہیں اور ڈینر کرنے لگ جاتی ہیں کنگ کاؤسٹیم پہننے کی وجہ سے کھانا نہیں کھا پا رہا ہوتا ہے اس پہ تلی اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگ جاتی ہے اور اسے کھانا کھلاتے ہوئے تنگ کرنے لگ جاتی ہے اس پہ سب لوگ ہنسنے لگ جاتی ہیں اور ڈیڈ کنگ سے کہتے ہیں کہ جو جا کر اپنے کپڑے بدل لو کنگ وہاں سے چلا جاتا ہے تو لائٹس آف ہو جاتی ہیں اور تھوڑی دیر بعد کنگ کے ایک پر کینڈل جلا کر لے کر آتا ہے سب لوگ تلی کے بٹھڈے سونگ گانے لگ جاتی ہیں ڈیڈ تلی سے کہتے ہیں کہ اب تم جلدی سے ویش کرو اس پہ تلی ویش مانگنے لگ جاتی ہے دوسری طرف نانا اور تن تن بھی اکیلے بیٹھے تن تن کا بٹھڈے سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں نانا بھی تن تن سے ایک ویش کرنے کا بولتی ہے تن تن ویش کرتا ہے تو اسے وہ بٹھڈے یاد آجاتا ہے جب اس نے اور تلی نے ساتھ میں بٹھڈے سیلیبریٹ کیا تھا اب گھر میں تن تن اپنی کیٹ کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے تو تب ہی تلی بھی گھر آجاتی ہے وہ دونے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے کچھ نہیں کہہ پاتے اب تن تن اٹھ کر باہر آجاتا ہے اور اسے اپنا اور تلی کا سپینٹ کیا ہوا ٹائم یاد آنے لگ جاتا ہے تن تن یہ سب یاد کر کے بہت اچھا فیل کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں تلی پیپر سٹارس کا ایک بوکس لے کر آجاتی ہے تن تن سے کہتی ہے کہ میں نے یہ بہت ٹائم پہلے بنایا تھا یہ کسی چیز کا سگنیفیکٹ نہیں ہے بس پیپر سٹارس ہیں میں نے بہت بار یہ تمہیں دینے کی کوشش کی لیکن کبھی موقع نہیں ملا میں تمہیں ہیپی نیس ویش کرتی ہوں یہ سٹارس ان فیلنگز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں جو میں تمہارے لئے فیل کرتی ہوں جس دن سے ہم ملے ہیں میں نے تب سے یہ سٹارس بنانا شروع کر دیئے تھے یہ میری موم نے میرے ڈیٹ کو بنانا سکھایا تھا اور میرے ڈیٹ نے مجھے جس دن تم میرے ساتھ اچھا بیہیو کرتے تھے اس دن میں بڑا سٹار بناتی تھی اور جب تم کرول ہوتے تھے تو سٹارس مال ہو جاتے تھے لیکن ایسا کوئی دن نہیں ہے جب میں نے تمہیں سٹار نہ دیا ہو یہ سب سن کر تن تن کا ہارٹ وارم ہو جاتا ہے لیکن وہ تلی کے ہاتھ سے جا نہیں لیتا یہ دیکھ کر تلی اس جار کو وہی رکھ کر اسے ہیپینس ویش کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے وہ تن تن وہی کھڑا رہ جاتا ہے اگلی سین میں تلی اور ڈیڈ اپنے گھر موک کرنے لگتے ہیں اور تلی مسکاؤں سے ملنے آتی ہے مسکاؤں بہت رو رہی ہوتی ہیں پہلے وہ تلی کو حق کرتی ہیں اور بعد میں وہ غصے سے تلی کو پیچھے پش کر دیتی ہیں دیکھ کر سب لوگ ہنسنے لگ جاتے ہیں اور مسکاؤں سے کہتے ہیں کہ تلی صرف موک کر رہی ہے اب روڈ نہیں جا رہی اس پہ مسکاؤں کہتی ہیں کہ مجھے پتا ہے میں بس سیڈ ہوں لیکن تم لوگ کچھ نہیں سمجھ سکتے ہم مسکاؤں روتے ہوئے تلی سے کہتی ہیں کہ جب تمہارے پاس ٹائم ہوگا تو تم مجھ سے ملنے آتی رہو گی نا اور میرے ساتھ رہنے آجایا کرو گی نا اس پہ تلی کہتی کہ ہاں ضرور اگر آپ مجھے بلائیں گی یا میرا آپ کو دیکھنے یا ملنے کا دل کرے گا تو میں فوراں بھاگتے ہوئے آپ کے پاس آ جاؤں گی اس پہ مسٹر بوم کہتے ہیں کہ اب تو سمائل کرو ہم مسکاؤں سمائل کر دیتی ہیں ہم مسٹر بوم کہتے ہیں ویسے تن تن کہاں ہے تربو فوراں سے بولتا ہے کہ وہ تو صبح سے نانا کو کمپنی سے پک اپ کرنے کیلئے گیا ہوا ہے اس ان کے سب لوگ تربو کو سٹیئر کرنے لگ جاتی ہیں اور تربو یہ دیکھ کر ڈر جاتا ہے دوسری طرف تن تن نانو کے ایک جگہ چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب کنگ ایک جگہ اپنا کوکنگ ٹیسٹ دے رہا ہوتا ہے ججیز اسے پوچھتے ہیں کہ تم نے ان ڈیشز کی انسپائریشن کہاں سے لی ہے کہ ان کہتا ہے کہ دراصل یہ سب ڈیشز میری گرل فرینڈ کی فیوریٹ ہیں اس لیے میں نے ان سب کو کٹھا کر دیا اب وہ ججیز کانے ٹیسٹ کرتے ہیں اور ماہول کافی انٹینس ہو جاتا ہے دوسری طرف تن تن اور نمکینگ کلاس لے رہے ہوتے ہیں نمکینگ تن تن سے کہتی ہے کہ ہم کلاس کے بعد بات کر سکتے ہیں اب کلاس کے بعد دونے ایک جگہ پہ آ جاتے ہیں تو نمکینگ کہتی ہے کہ میں تم سے صرف دو سوال پوچھنا چاہتی ہوں پہلا یہ کہ تم کیا جانتے ہو کہ میں تمہیں کتہ لائک کرتی ہوں اس پہ تن تن کچھ دیر سوچنے کے بعد کہتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں دوسرا یہ کہ تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو اس پہ تن تن کہتا ہے کہ کبھی کبھی جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں خود کو دیکھ رہا ہوں اور تم مجھے سب سے بہتر سمجھتی ہو مجھے تمہارے سا سٹڈی کرنا بہت اچھا لگتا ہے اور تم میری سب سے اچھی دوست ہو بس اتنا بول کے تن تن چھپ ہو جاتا ہے تو نمکینگ سیڈ ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے دوسری طرف تلی کنگ کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے تو کنگ اس کے پاس آ جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میں پاس ہو گیا ہوں اب میں جو چاہے کر سکتا ہوں اب میں اپنا خود کا ایک ریسٹورنٹ بناوں گا اس پہ تلی بھی خوش ہو جاتی ہے اور وہ اپنے فرینڈز کے ساتھ پارٹی کا بلین کرنے لگ جاتی ہے اب نانا کام کر رہی ہوتی ہے جب وہ کام ختم کر کے بیٹھتی ہے تو وہاں تن تن آ جاتا ہے اور وہ دونوں باتیں کرنے لگ جاتے ہیں نانا کہتی ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے اس پہ تن تن اس کے لئے کھانا بنانے لگ جاتا ہے یہ دیکھن نانا کہتی ہے کہ آخر کار میرا رینی واپس آ ہی گیا یہ سنکا تن تن کچھ سوچنے لگ جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ فیچر کیسا ہونے والا ہے نانا اس سے اور بات پوچھتی ہے تو تن تن جواب نہیں دیتا اس پہ نانا کہتی ہے کہ کل میں نے تلی سے بات کی تو اس نے کہا کہ جب تم جواب نہیں دیتے تو وہ سوال پوچھنا بند کر دیتی ہے پتہ نہیں وہ یہ کیسے کر لیتی ہے یہ سنکا تن تن پھر سے سمائل کر کے کچھ سوچنے لگ جاتا ہے جنتاں کافی سیڈ ہوا ہوتا ہے تو اسی طرف تلی کچھ پکس دیکھ رہی ہوتی ہے ایک پکس کو دیکھ کر تلی کہتی ہے کہ یہ تو سیڈ ہے تو نمکنگ کہتی ہے کہ اس میں سیڈ کچھ نہیں ہے بس یہ انکلیر ہے تلی کہتی ہے کہ تمہاری ساری پکس پریٹی اور کلیر ہیں نمکنگ کہتی ہے کہ تم نے اپنی پکس دیکھی اب یہ دونوں تلی کی پکس دیکھنے لگ جاتی ہیں نمکنگ پوچھتی ہے کہ کیا یہ ڈاگ کوسٹیوم میں کنگ ہے تلی ہنسکر کہتی ہے کہ ہاں نمکنگ کہتی کہ آخر میں ہمیں اسی سے لف کرنا چاہیے جو ہمیں لف کرتا ہے ہم دونوں کتنی بڑی فول ہیں ہم دونوں نے اس کے لیے کتنی کوشش کی لیے لیکن اچانک سے کوئی اور آ کر اس کی جگہ لے گیا تم اچھی ہو تمہیں تن تن کو روز فیس کرنا نہیں پڑتا لیکن مجھے اسے سمائلی فیس بنا کر ہر روز فیس کرنا پڑتا ہے یہ مجھے بہت ہرٹ کرتا ہے اب تلی کہتی کہ تم اپنا بتاؤ تم کب دین کے لیے اپنے فیلنگز کو کلیر کروگی نمکنگ اس بات کا کوئی جواب نہیں دیتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے اب ایک لڑکا آ کر نمکنگ کو ایک لیٹر دیتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ یہ دین نے تمہارے لیے بھیجا ہے نمکنگ کہتی کہ وہ خود کہاں ہے تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ وہ یہاں سے دوسری کنٹری موو کر رہا ہے وہ سٹڈی آگے کنٹینو کرنے والا ہے لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ کس کنٹری میں جانے والا ہے یہ سنکر نمکنگ ایک جگہ آ کر بیٹھ جاتی اور کافی اپسٹ ہوئی ہوتی ہے پھر وہ اینویل اپ کھول کر دیکھتی ہے تو اس میں وہ فوٹوز ہوتی ہیں جو اس نے دین کی کیپچر کی تھی نمکنگ یہ فوٹوز دیکھ کر کافی ایموشنل ہونے لگ جاتی ہے اور اسے وہ ساری میموریز یاد آنے لگ جاتی ہیں جو فوٹوز کپچر کرتے ہوئے بنی تھی دوسری طرف تین تن بھی آ کر پیکس دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں کنگ بھی آ جاتا ہے اور پیکس دیکھنے لگ جاتا ہے کنگ تین تن کے پاس آ جاتا ہے اسے دیکھ کر تین تن کہتا ہے کہ اس کوسٹم کے اندر تم ضرور ہیپی ہو کر سمائل کر رہے ہوگے کنگ کہتا ہے کہ اس سے تمہیں کیا مسئلہ ہے تو تین تن کہتا ہے کہ میں نے بس ایسے ہی بات کر دی کیونکہ تل سمائل نہیں کر رہی جیسے وہ ہمیشہ کرتی ہے کنگ کہتا ہے کیونکہ اسے ایک ایڈیٹ نے بری طرح رولا دیا تھا تین تن کہتا ہے کہ پھر تم اسے ہیپی کر دیتے تم کیوں نہیں کر پائے اس پہ کنگ کہتا ہے کہ ایک دن میں اسے ہیپی کر کے ہی رہوں گا اور تلی کو اس ایڈیٹ کو بھلانے کی پوری کوشش کرنے میں مدد کروں گا پھر وہ سمائل کی اپ جائے لاف کر پائے گی مجھے نہیں پتا کہ تم کیا سوچتے ہیں تمہارا کیک کول ہے مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں ہے لیکن میں ایک دن تلی سے شادی کرلوں گا پھر وہ ہر روز ہیپی رہا کرے گی کنگ کی باتیں سنکر تن تن کچھ سوچنے لگ جاتا ہے اب کنگ تلی اور پی کے پاس آتا ہے تلی سے کہتا ہے کہ مجھے وہ فوٹوز چاہیئے جس میں میں نے ڈوکوہ کوسٹیم پہنا ہوا ہے میں اسے اپنے خود کے ریسٹورنٹ کے باہر لگانا چاہتا ہوں کنگ کے اپنے خود کے ریسٹورنٹ کے بارے میں سنکر تلی کافی ہپی ہو جاتی ہے اور کنگ کو حق کر لیتی ہے ان دونوں کا تن تن بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور کافی سیڈ سیڈ لگ رہا ہوتا ہے اب تن تن نانا کے ساتھ گاڑی میں جا رہا ہوتا ہے اور نانا کال پر بزنس سے ریلیٹڈ کسی سے بات کر رہی ہوتی ہے اور کافی ٹائٹ بھی لگ رہی ہوتی ہے لیکن وہ تن تن کو دیکھ کر اسے ٹائٹ کہنے لگ جاتی ہے اور میں نے تم سے پرومیس ضرور کیا تھا ویسے تم اب بلکل ڈیفرنٹ ہو گئے ہو تمہیں میری اس پرومیس کو برا کرنے کی بلکل بھی خوشی نہیں ہوئی تقریباً ایک منت کے لیے میں کچھ کام کے لیے واپس چاہ رہی ہوں تم میرے سوال کا جواب تیار کر کے رکھنا تن تن کہتا ہے کہ میں تو خود کچھ سوالوں کے جواب جاننا چاہتا ہوں دوسری طرف گھر پر مسٹر بوم مسٹر ہان سے کہتے ہیں کہ تم روز میرے ساتھ دومینس کھیلنے آتے ہو پھر میرے گھر سے گئے ہی کیوں تھے مسٹر ہان کہتے ہیں کہ میں خود کنفیوز ہوں مسٹر ہان کہتے ہیں کہ تم لوگ تیک دوسرے سے مل لیتے ہو لیکن میں لونلی فیل کرتی رہتی ہوں تن تن روز رات نانا کے ساتھ ڈینر کرتا ہے تربو بھی ایکسٹویشن پر ہی کھا لیتا ہے ہان تم تلی کو ساتھ کیوں نہیں لاتے اب مسٹر ہان کہتے ہیں کہ تن تن اور نانا ایک دوسرے کے لیے ایگری ہیں کیا اس پر مسٹر بوم کہتے ہیں کہ مجھے بالکل بھی نہیں پتا اس بارے میں جیسے تمہیں نہیں پتا تمہاری بیٹی اور تن تن کے بیچ میں کیا ہے مسٹر ہان کہتے ہیں کہ سب اتنے چھپ ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی کوئی توفان آنے والا ہے مسٹر ہان کہتے ہیں کہ میں تلی کے لیے بہت وریڈ ہوں کہ نانا فل فورس کے ساتھ آئی ہے اگر میں تلی کی جگہ ہوتا تو ہار مان جاتا تو مسٹر بوم کہتے ہیں کہ ہاں یہ بھی ہے کیونکہ جب ہم جاپان گئے تھے تب سے نانا اور تن تن کی دوستی ہے یہ سننے کے مسٹر ہان کہتے ہیں کہ پھر تو سب کلیر نظر آنے لگ گیا ہے اس پر مسکاو کہتے ہیں کہ مجھے تو تلی ہی ہمیشہ سے تن تن کے لیے پسند تھی مسٹر ہان کہتے ہیں کہ یہ تو اب بچوں کی قسمت پر ڈیبینڈ کرتا ہے تب ہی وہاں تلی بھی آ جاتی ہے اور ان لوگوں کی باتیں سن رہی ہوتی ہے اور کافی سیٹ بھی ہوتی ہے تلی پیچھے مٹھی تو وہاں تن تن بھی آ رہا ہوتا ہے تلی کہتی ہے کہ میں سب کے لیے کچھ کھانا لائی تھی اب تلی تن تن کو ووکس دیکھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور تن تن دیکھتا رہ جاتا ہے اب تن تن اور تلی دونوں الگ لگ کافی سیٹ ہو رہے ہوتی ہیں اور تلی تو کافی رو بھی رہی ہوتی ہے تن 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 تلی کا لیٹر بھی دیکھتا ہے اور کافی ایموشنل ہو رہا ہوتا ہے اگلے دن کنگ صبح صبح تلی کے گھر آتا ہے اور ڈیڈ سے کہتا ہے کہ میں تلی سے شادی کرنا چاہتا ہوں ڈیڈ یہ سن کر حیران ہو جاتے ہیں اور وہ کنگ سے بیٹھ کر تسلی سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو تلی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے یا نہیں اگر وہ ایگری کرتی ہے تو مجھے تم دونوں کے لیے بہت خوشی ہوگی اب اسٹر ہان کہتی ہے کہ ویسے تلی اور تن تن کا کیا میٹر ہے کنگ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا اور نہ ہی میں جاننا چاہتا ہوں بس مجھے اتنا پتا ہے کہ مجھے تلی کے پاس سے کوئی پروبلم نہیں ہوگی اور میں اسے بہت خوش رکھوں گا اور اب تو میں اپنا ریسٹورنٹ پر کھولنے جا رہا ہوں تو فائنینشلی بھی تلی کو ٹھیک رکھ پاؤں گا ڈیڈ کہتی ہے کہ میں تو تمہیں بہت پسند کرتا ہوں لیکن بات تلی کی ہے تب ہی وہاں تلی بھی آ جاتی ہے کنگ تلی سے شادی کا پوچھنے لگتا ہے لیکن پوچھ نہیں پاتا اور بات بدلنے کے لیے کہنے لگ جاتا ہے کہ کیا تم میرے ساتھ ٹیم بولڈ جانا چاہو گی یہ سنکر تلی ہیپی ہو جاتی ہے اور چینج کرنے چلی جاتی ہے اب مسٹر ہان مسٹر بوم کی طرف آ جاتے ہیں اور ان لوگوں کو کنگ کے پروپوزل کے بارے میں بتاتی ہیں مسٹر بوم کہتے ہیں کہ وہ لڑکا تو اپنی بات کا پکا نکلا تو مسٹر ہان کہتے ہیں کہ میں سٹارٹل ہو گیا تھا پہلے کونسا کبھی کسی نے مجھے ایسے فیس ٹو فیس تلی کا ہاتھ مانگا ہے مسٹر بوم کہتے ہیں کہ وہ اکیلا کیوں آیا تھا اس کے پیرنٹس کہاں ہیں مسٹر ہان کہتے ہیں کہ وہ لوگ آنٹری سائٹ پہ رہتے ہیں کنگ بہت چوٹا تھا جب سے میں اسے جانتا ہوں وہ بچپن سے لے کر اب تک اپنے سارے ایکسپنسز خود اٹھا رہا ہے اس لیے وہ اتنا ٹیلنٹیڈ ہے تب ہی وہاں تن تن آ جاتا ہے اور مسٹر ہان کو ہائے کرتا ہے مسکاو تن تن سے پوچھتی ہیں کہ کیا تم کھانا کھاؤ گے کیونکہ تم ابھی ابھی اپنے روم سے آئے ہو تو تن تن کہتا ہے کہ نہیں مجھے بھوک نہیں ہے آج میں آؤ نانا ہینگ آؤٹ کرنے والے ہیں سب کو دیکھ کر تن تن کہتا ہے کہ آپ لوگ اتنے نروس کیوں لگ رہے ہو اگلے سین میں تلی اور کنگ بوٹ میں کافی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اب یہ دونے ایک اور جگہ آ جاتے ہیں کنگ اپنی ڈنگ نکال کا دیکھتا ہے جس نے تلی کو دینی ہے اب یہ دونوں فلارس میں آ کر فوٹس بنانے لگ جاتے ہیں اس کے بعد یہ دونوں بینچ پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں تلی آئس کریم دیکھتی ہے تو آئس کریم لینے چلی جاتی ہے کنگ پھر سے شادی کا پروپوزل دینے کی پریکٹس کرنے لگ جاتا ہے کہ تب ہی تلی واپس آ جاتی ہے اور کنگ پروپوزل دینے لگتا ہے یہ پھر سے بات پلٹ دیتا ہے اور تلی سے آئس کریم پکڑ کر کھانے لگ جاتا ہے دوسری طرف نانا اور تنٹن بھی اس پاک میں ہینگ اوٹ کرنے آئے ہوتے ہیں یہاں کنگ تلی سے کہتا ہے کہ تمہیں بھوک لگی ہے کیا کھاؤگی دوسری طرف نانا تنٹن سے پوچھ رہی ہوتی ہے اب ان دونوں کا پوپکن کھانا ڈیسائیڈ ہوتا ہے کنگ وہ لینے چلا جاتا ہے اور تلی اکیلی رہ جاتی ہے تب ہی اس کی نظر تنٹن اور نانا پر پڑتی ہے اور انہیں اتنا کلوز دیکھ کر تلی کافی ہوت ہو جاتی ہے اب نانا بھی پوپکن لینے چلی جاتی ہے اور تنٹن بھی تلی کو دیکھ لیتا ہے اور تلی کے پاس آ جاتا ہے اور اس سے آ کر کہتا ہے کہ میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ میں تمہیں یہاں دیکھوں گا تلی کہتی کہ میں تو خود تم جیسے انسان کو اس جگہ دیکھ کر سرپرائز ہو گئی ہوں تنٹن کہتا ہے کہ آج نانا چھوٹی پہ جا رہی ہے اس لئے میں اس سے کچھ فن کروانے یہاں لے آیا تم بھی ضرور اکیلی تو نہیں آئی ہوگی تلی ہاں کہتی ہے تو تنٹن سبجھاتا ہے کہ تلی کن کے ساتھ ہی آئی ہے اب تنٹن کہتا ہے کہ اصل میں یہ جگہ تم لوگوں کے لئے بہت سوٹیبل ہے تم نے آج کافی فن کیا ہوگا تلی کافی اپسٹ ہو رہی ہوتی ہے اور ایموشنز میں آ کر کہتی ہے کہ ہاں میں نے بہت فن کیا اس کے ساتھ ایک دن بھی تاک کہ میں نے جتنا فن کیا تمہارے ساتھ اتنے سالوں میں بھی نہیں کر پائی یہ سنکے تنٹن کافی مباروس ہو جاتا ہے اور تلی وہاں سے چلی جاتی ہے اب تلی ایک اور جگہ آ کر بیٹھ جاتی ہے کنگ پاپکن لے کر آتا ہے تو تلی وہاں نہیں ہوتی اس لئے وہ کال کر کے پوچھ لیتا ہے کہ تم کہاں ہو اب کنگ وہاں آ جاتا ہے اور یہ دونوں واک کرنے لگ جاتے ہیں کنگ تلی کو پاپکن فینش کرنے کو کہتا ہے کیونکہ پاپکن کے نیچے اس نے رنگ رکھی ہوتی ہے تلی پاپکنز نہیں کھا رہی ہوتی اس لئے کنگ سارے کون کھا کر تلی کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جو بچکیں ہیں وہ تم کھا لو تلی دیکھتی ہے تو اس میں رنگ ہوتی ہے اور کنگ تلی کو شادی کے لیے پروپوزل دینے لگ جاتا ہے تلی یہ سن کر کافی کنفیوز ہو رہی ہوتی ہے کہ تب ہی وہ نانا اور تنٹن کو پھر سے دیکھ لیتی ہے اور کافی ہرٹ ہو جاتی ہے اور کنگ کا پروپوزل ایکسپٹ کر لیتی ہے اس پر کنگ تلی کو حق کر لیتا ہے اور تنٹن ان دونوں کو دیکھ لیتا ہے کنگ تو کافی ہپی ہو رہا ہوتا ہے لیکن تنٹن کچھ ہرٹ سا لگ رہا ہوتا ہے لیکن اب کیا فائدہ یہ اس کی ضد کا ہی تو ریزلٹ ہے تلی اپنے گھر میں ہوتی ہے اور اسی کنگ اور تنٹن کے باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں وہ سب سوچ چوچ کر بہت اپسٹ اور ڈبل مائنڈڈ ہو رہی ہوتی ہیں تب ہی روم میں اس کے ڈیڈ آ جاتی ہے اور اس سے کنگ کے بارے میں بات کرنے لگتی ہے کہ صبح کنگ شادی کی بات کر رہا تھا اس پر تلی کہتی کہ مجھے پتا ہے میں نے کنگ کو ایکسپٹ بھی کر لیا ہے کیونکہ ہم دونے ایک دوسرے کے ساتھ بہت سوٹ کرتے ہیں ڈیڈ کہتے ہیں کہ اگر تم سوٹ اپلٹی کی بات کرتی ہو پھر میں تمہاری موم کے لیے بالکل بھی سوٹیبل نہیں تھا لیکن تمہاری موم نے مجھے چوس کیا تلی کہتی ہے کیونکہ موم آپ کو پیار کرتی تھی اور جب کوئی آپ سے پیار کرتا ہے تو پھر اسے کسی اور چیز کی پرواہ نہیں رہتی ڈیڈ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ تم سب کچھ اچھے سے سوچ لو یہ نہ ہو کہ غلط فیصلہ کرنے کے بعد خود میں رگریٹ کرتے رہنے کہ تم نے صحیح انسان کو چوز نہیں کیا اس لئے سب کچھ اچھے سے سوچ لو میں بھی جا کر آرام کرتا ہوں اگلے دن مسکاؤ تندن کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ کیا تم نے تلی کو دیکھا ہے تندن کہتا ہے کہ ہاں کل دیکھ گھٹا وہ کنگ کے ساتھ تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کافی سوٹ بھی کر رہے تھے یہ سن کر مسکاؤ کو بہت گصہ آتا ہے اب تندن کے پیرنٹس مسٹر ہان کے پاس آ جاتے ہیں اور وہ سب اس بارے میں بات کرنے لگ جاتے ہیں مسٹر ہان کہتے ہیں کہ ہمیں اس بارے میں تلی کو خود سوچنے دینا چاہیے ویسے بھی کنگ نے کہا تھا کہ وہ تب تک شادی نہیں کریں گے جب تک وہ اچھے سے سکی اور نہیں ہو جاتا ہے اور اس میں ابھی بہت ٹائم ہے ہو سکتا ہے کہ تب تک کوئی حل نکل جائے تلی اور پیو ساتھ پیٹھے ہوتے ہیں پیو تلی کے ہاتھ میں رنگ دیکھ کر کہتی ہے کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا رنگ پہننے کا کیا مطلب بنتا ہے آخر تم کیا فیل کر رہی ہو تم نے یہ سب کیسے ڈی سائیڈ کر لیا تلی کہتی ہے کہ میں تو ابھی کنفیوز ہوں اور میں نے کچھ ڈی سائیڈ بھی نہیں کیا پیو کہتی ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کنگ تجھے کتنا لائک کرتا ہے اس لئے تم اگر اسے چوز نہیں کرتے تو وہ بہت ہرٹ ہوگا لیکن اگر تم اسے صرف اس لئے چوز کر لو کہ وہ ہرٹ نہ ہو تو کیا یہ بات ٹھیک ہے اس پہ تلی کہتی ہے کہ لیکن ہم دونوں تو ویل سوٹیڈ ہیں بیو کہتی ہے کہ کس کی نظر میں تم دونوں ویل سوٹیڈ ہو تم ابھی بھی تین تن کو لائک کرتی ہو اس لئے جب تک ہم کسی کو لائک کرتی ہیں تو ہمیں کسی دوسرے سے شادی نہیں کرنی چاہیے بھلے ہی کوئی بھی ریزن کیوں نہ ہو اس لئے اس بارے میں اچھے سے سوچ لو اب رات کے ٹائم تین تن گھ جانے لگتا ہے تو اسے تلی اور کنگ کی فوٹو نظر آتی ہے وہ وہاں جا کر کچھ ٹرینٹ سے کہتا ہے کہ مجھے یہ فوٹو چاہیے کیا میں یہ لے سکتا ہوں وہ لڑکا کہتا ہے کہ ہاں لے لو ڈین بھی تمہیں یہ فوٹو دینا چاہ رہا تھا لیکن یہ تمہاری تو نہیں ہے تن تن کہتا ہے کہ مجھے بس یہ فوٹو ویسے ہی بہت اچھی لگی اس لئے میں یہ لینا چاہتا ہوں اب تن تن وہ فوٹو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے تن تن کے بعد نمکینگ بھی فوٹوز ایکزیبیشن والی جگہ پہ آ جاتی ہے اور سب فوٹوز دیکھنے لگ جاتی ہے فوٹوز دیکھنے کے بعد جب وہ پیچھے مٹی ہے تو پیچھے سے ڈین آ رہا ہوتا ہے ڈین کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہو جاتی ہے ڈین اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ مجھے تمہیں یہاں دیکھ کر بہت اچھا لگا نمکینگ کہتا ہے کہ ایک طرف تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ تمہیں مجھے دیکھ کر اچھا لگا اور دوسری طرف مجھے بھی نہ بتائے ہی ایب روڈ جا رہے ہو اس پہ ڈین کہتا ہے کہ وہ بھی شور نہیں ہے کہ میں جاؤں گا یا نہیں اور اس سے بھڑ کر مجھے لگا کہ تمہیں میرے جانے نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ بول کر ڈین فوٹوز کو سیٹ کرنے لگ جاتا ہے نمکینگ اسے بلانے لگ جاتی ہے لیکن این اس کی بات نہیں سنتا اس پہ نمکینگ اپنے فیڈ سٹومپ کرتی ہے یہ دیکھ کر ڈین کہتا ہے یہ سے اپنے فیڈ سٹومپ کرو مجھے اچھا لگتا ہے جب تم یہ کرتی ہو لیکن مجھے یہ اچھا نہیں لگتا جب تم اپنے فیلنگز کے ساتھ انیس نہیں ہوتی اس لئے تم اپنے لئے بھی مشکل بڑھا لیتی ہو اور دوسروں کے لئے بھی اس پہ نمکینگ رونے لگ جاتی ہے اور روتے ہوئے کہتی ہے کہ ہاں میں ایڈمیٹ کرتی ہوں لیکن میں کیا کروں مجھے تمہیں بہت ساری باتیں بتانی ہیں لیکن میں بول ہی نہیں پاتی یہ بول کر نمکینگ اور زیادہ رونے لگ جاتی ہے یہ دیکھ کر دین اپنا ماسک اٹھا کر نمکینگ کو پہنا دیتا ہے تاکہ وہ کمفرٹیبل ہو جائے انمکینگ کہتی کہ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے تمہارا دور جانے کا سوچ کر اچھا نہیں لگ رہا مجھے تب بھی اچھا نہیں لگتا جب تن تن مین ہو جاتا ہے مجھے تب بھی اچھا نہیں لگتا جب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا فیل کروں اور کیا سوچوں مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا کہ تم میرے قریب نہیں رہو گے اس پہ دین کہتا ہے کہ بس اتنی ہی بات ہے کہ تمہیں میرا دور جانا اچھا نہیں لگ رہا اس لئے میں تمہیں اپنا یہ سمائلی ماسک دینا چاہتا ہوں تاکہ تم جب بھی فرسٹریٹ ہو یا تمہیں کچھ سمجھنا آئے تو تم یہ پہن لو اور اپنی لائف کو انجوائے کرو اور اپنی امپرفیکشن کو بھی انجوائے کرنا یہ بول کر دین اس کے ماسک کے فور ہیٹ پر کیس کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے جب دین وہاں سے چلا جاتا ہے تو نم کینگ اور بھی زیادہ رونے لگ جاتی ہے دوسری طرف نانا اور تن تن ساتھ میں بیٹھے ہوتے ہیں نانا تن تن سے کہتی ہے کہ آج میری بہت بڑی میٹنگ ہے اس لئے تمہیں میرا ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں کافی لیٹ ہو جاؤں گی اور میں اگلے ہفتے جاپان جا رہی ہوں میں نے تمہیں بتایا تھا نا نہیں ہے لیکن اوکی ہے مجھے ویسے تھائی لینڈ اچھا لگتا ہے کیونکہ تم یہاں ہو مجھے میرا کام بھی اس لئے پسند ہے کیونکہ اس سے تم میرے قریب ہوتے ہو اس لئے اگر میں رہی بھی تو صرف تمہاری وجہ سے رہوں گی یہ بول کر نانا تن تن کے کندے پر سر رکھ دیتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ میں تمہیں کسی قسم کا پریشن نہیں دینا چاہتی ہوں لیکن کچھ باتیں ہوتی ہیں جو بول دینی چاہیں ہیں اب مجھے اسی بات کا جواب دو جو میں نے پہلے پوچھی تھی کیا تم چاہتے ہو کہ میں یہاں رکھوں یا نہیں اس پہ تن تن بہت کنفیوز ہونے لگ جاتا ہے یہ دیکھن نانا کہتی ہے یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے اس لئے اس کا ٹھیک سے جواب دینا میں جاپان جانے سے پہلے اپنا جواب چاہتی ہوں تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ مجھے اپنی لائف کو کیسے پلان کرنا ہے کیونکہ پھر مجھے یہاں واپس آنے کے زورت نہیں ہے اگر چیزیں ٹیک سے سالم نہیں ہوتی اب تن تن گھر آتا ہے اور تلی اور کنگ کی فوٹو دیکھنے لگ جاتا ہے فوٹو دیکھنے کے بعد وہ کافی پزل ہو جاتا ہے اور کافی ٹائم تک کچھ سوچتا رہتا ہے دوسری طرف تلی بھی اپسٹ ہو کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے نا جب میں ایسی کنفیوزنگ چیزوں سے گزر رہی ہوتی ہوں تو میں سب سے پہلے تم سے ہی کنسلٹ کرتی ہوں اب مسٹر ہان ریسٹورنٹ کا گیٹ بند کر رہے ہوتے ہیں تو کنگ بھاگتا ہوا جاتا ہے اور دیڈ سے کہتا ہے کہ تلی کہاں ہے دیڈ کہتے ہیں کہ وہ روم میں ہے اس نے تین چار دن سے کسی سے بات نہیں کی لگتا ہے کہ وہ سٹریسٹ ہے سن کر کنگ پریشان ہو جاتا ہے دیڈ اسے پریشان دیکھ کر کہتے ہیں کہ اسے ٹائم دو ایسے میٹرز میں ڈیفکلٹیز آتی ہیں یہ سن کر کنگ کہتا ہے کہ ہاں کیا میں یہاں رکھ سکتا ہوں ڈیڈ کہتے ہیں ہاں رکھ جاؤ اگر تمہیں بھوک لگے تو کچن میں سے کچھ جھوٹ لینا اگلے دن تین تین اپنے پیرنٹس کے ساتھ بریک فاسٹ کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں تربو آ جاتا ہے اور کافی خوشی خوشی سب سے باتیں کرنے لگ جاتا ہے یہ دیکھ کر سب لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ تم آج جتنے اچھے مونڈ میں کیوں ہو تربو کہتا ہے کیونکہ اس سمیسٹر میں میں اور جونی سیم کلاس میں ہیں اس پہ تین تین اسے ہائی فائب دیتا ہے اب تربو کہتا ہے کہ میں ٹویلپ گریڈ تک جونی کے ساتھ سیم کلاس میں رہوں گا پھر دو تین سال کے بعد میں اس سے شادی کے لیے پوچھ لوں گا یہ سن کر موم کہتے ہیں کہ یہ سب زیادہ جلدی نہیں لگ رہا تربو کہتا ہے کہ نہیں تو کنگ نے بھی تو تعلی کو شادی کے لیے پوچھ لیا ہے یہ سن کر سب لوگ تربو کچھ تیار کرنے لگ جاتے ہیں اور تین تین اکوڑ ہو کر چلا جاتا ہے اس کی جانے کے بعد موم تربو کو ڈانٹیں لگ جاتی ہیں کہ تم نے اس کے سامنے یہ بات کیوں کی اسے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا اب تین تین اپسٹ ہو کر گھر سے باہر آتا ہے اور اپنی سائیکل پر بیٹھ کر جانے لگ جاتا ہے اور اسے کنگ کی باتیں یاد آنے لگ جاتی ہیں کہ ایک دن میں تلی سے شادی کر لوں گا اور اسے ہر دن خوش رکھوں گا تین تین ان سب باتوں میں کھویا ہوتا ہے کہ اسے روڈ کا دھیان ہی نہیں رہتا تب ہی ایک آدمی اس کی سائیکل کے سامنے آ جاتا ہے یہ دیکھت تین تین جلدی سے سائیکل ٹرن کرتا ہے جس سے وہ انبیلنس ہو جاتا ہے اور اسے خود ہی چوٹ لگ جاتی ہے اب تین تین ہسپیٹل میں ہوتا ہے وہاں نانا آ جاتی ہے اور اس سے پوچھنے لگ جاتی ہے کہ کیا بات ہے تم گیرے کیسے اور تم ایسا کیا کر رہے تھے کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا کیا تمہارا ڈرائیو پہ دھیان نہیں تھا اب نانا ڈوکٹر سے تین تین کے بارے میں پوچھتی ہے ڈوکٹر کہتے ہیں کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے سب ٹھیک ہے ایک دن کے ریسٹ کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا یہ سنکہ نانا خوش ہو جاتی ہے اور تین تین سے کہتی ہے کہ میں تمہیں گھر چھوڑ کر آتی ہوں لیکن تم مجھ سے پرومیس کرو تم دو دن تک ہری رہو گے اور ریسٹ کرو گے دوسری طرف تلی ریڈی ہو کر کہیں جانے لگتی ہے تو ڈیٹ کہتے ہیں کہ کہاں جا رہی ہو تلی کہتی ہے کہ میں انٹرنشپ کی بات کرنے جا رہی ہوں اب پریشان نہ ہو ہو سکتا ہے میں لیٹ ہو جاؤں مجھے کنگ ڈوب کر دے گا اور مجھے کال بھی مت کریے گا کیونکہ میں اپنا فون نہیں اٹینڈ کر پاؤں گی ہر جس سبجیکٹ میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ تو بہت ڈیفیکلٹ ہے اس لیے مجھے کنسٹریٹ کی ضرورت ہے ڈیٹ کہتے ہیں کہ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ یہ کون سبجیکٹ ہے میں بس ویسے ہی جاننا چاہتا ہوں اس پہ تلی کہتی ہے کہ سوری مجھے اس بارے میں پہلے کنگ کو بتانا ہے اس پہ ڈیٹ کہتی ہے کہ میں تمہارا ڈیٹ ہوں یا تم مجھے پہلے نہیں بتاؤگی اس پہ تلی پھر سے سوری بول کر وہاں سے چلی جاتی ہے اب نانا تنتن کے ساتھ گھجانے لگتی ہے تو نانا تنتن کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی میں بٹھانے لگتی ہے تو تنتن اپنا ہاتھ چھڑوا لیتا ہے اور اسے سوری بولنے لگ جاتا ہے نانا کنفیوز ہو کر کہنے لگ جاتی ہے کہ تم کس بات کی معافی مانگ رہی ہو تنتن کوئی جواب نہیں دیتا بس سوری بولے جاتا ہے یہ دیکھ کر نانا سمجھ جاتی ہے اور اپسٹ ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے اب تلی ہسپیٹل میں آتی ہے اور وہاں اپنے ڈوکیومنٹ سمیٹ کروا کر چلی جاتی ہے کچھ دیر بعد وہاں تنتن آتا ہے اور نس سے تلی کے بارے میں پوچھتا ہے نرسو سے بتاتی ہے کہ وہ لڑکی تھوڑی دیر پہلے ہی اپنے ڈوکیومنٹ سمیٹ کروا کر گئی ہے اس پہ تنتن انہیں تینکس بول کر وہاں سے چل جاتا ہے اور مسٹر ہان ریسٹورنٹ کے باہر چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پھر سے وہی دونوں کسٹمرس آ جاتی ہیں اور مسٹر ہان سے کہتے ہیں کہ ہمیں کھانا بنا دو مسٹر ہان کہتے ہیں کہ میرا آج مود نہیں ہے میں ڈپریسٹ ہوں اس پہ وہ کسٹمرس کہتے ہیں کہ کیا ابھی تک وہ میٹر سولو نہیں ہوا اس پہ مسٹر ہان کہتے ہیں کہ شاید آج ہو جائے آج تلی کنگ سے ملنے جائے گی میں بھی وہ سب جاننا چاہتا ہوں تب ہی وہاں تنتن بھاگا بھاگا آ جاتے ہیں مسٹر ہان سے کہتا ہے کہ تہلی کہاں ہے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں مسٹر ہان کی بجائے وہ کسٹمرز کہتے ہیں کہ وہ یہاں نہیں ہے وہ کنگ سے ملنے گئی ہے وہ کسٹمرز تو اسے کنگ کے گھر کا ایڈریس بھی بتا دیتی ہیں اس ان کے تن تن جلدی سے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس کے جانے کے بعد مسٹر ہان ان کسٹمرز سے کہتے ہیں کہ تم دونوں نے سب بتا دیا یہاں تک یہ گھر کا نمبر بھی اب تم لوگ اس کے پیرنٹس کے پاس جاؤ میری جگہ ان سے بات کرو اس پہ وہ کسٹمرز کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے لیکن ان کے گھر کا نمبر کیا ہے مسٹر ہان کہتے ہیں کہ کاؤنٹر پہ ہے جا کر لے لو تھوڑی دیر پر مسٹر بوم میں مسکاؤ مسٹر ہان کے پاس آ جاتے ہیں مسٹر ہان سے کہتی ہیں کہ کیا ہوا ہے میں نے سنا ہے کہ تن تن کو بینڈیش لگے ہوئے تھے اس پہ مسٹر ہان کہتے ہیں کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا کہ اسے کیا ہوا ہے لیکن جب اسے پتا چلا کہ تلی کنگ سے ملنے گئی ہے تو وہ ان کو فولو کرتا ہوا بھاگ گیا یہ سن کے مسکاؤ خوش ہو جاتے ہیں کہ میرا بیٹا کتنا کول اور ہینڈسم ہے دوسری طرف تلی کنگ کے پاس آ جاتی ہے تن تن بھی چھپ کر انہیں دیکھنے لگ جاتا ہے کنگ اور تلی ایک دوسرے کو حق کر رہے ہوتی ہیں یہ سب دیکھ کر تن تن رونے لگ جاتا ہے اور اسے تلی کے بچپن کی بات یاد آ جاتی کہ آج کے بعد مجھ سے دور رہنا سیڈ ہو رہا ہوتا ہے تب ہی بارش آنے لگ جاتی ہے لیکن تندن کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ بس وہیں بیٹھا پچھلی باتیں سوچتا رہتا ہے ہمیں دکھا جاتا ہے کہ دراصل کنگ اور تلی کے بیچ میں کیا بات ہوئی تھی تلی کنگ سے کہتی ہے کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں کسی نے کبھی میری اتنی کیر نہیں کی جتنے تم نے کی ہے اب تلی کنگ کو اس کی رنگ واپس دے دیتی ہے یہ دیکھ کر کنگ بہت سیڈ ہو جاتا ہے تلی کچھ بولنے لگتی ہے تو کنگ اسے حق کر کے کہتا ہے کہ کچھ مت بولو مجھے معاف کر دو اگر میں نے تمہیں ابھی جواب کے لئے فورس کیا تھا تو تمہیں ابھی کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے میں ویٹ کر لوں گا اس پہ تلی بھی اسے حق کر کے کہتی کہ میں تمہیں ہٹ نہیں کرنا چاہتی میں تم جیسے دوست کو کبھی تکلیف نہیں دینا چاہتی اس پہ کنگ اسے رونے سے چھپ کر مانے لگ جاتا ہے جبکہ تن تن یہ سب دیکھ کر کچھ اور ہی سمجھ لیتا ہے اور ساری سیچویشن کو میس انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے اب کنگ اپسٹ ہو کر چیئر پر جا کر بیچھ آتا ہے تلی اسے کہتی کہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں لیکن ہر پیار ایک لہدہ ترہ کا ہوتا ہے اب تن تن وہیں پر بیچھ آتا ہے اور بارش ہونے لگ جاتی ہے بارش ہوتی دیکھ کر تلی کنگ کو سوری بول کر باہر آ جاتی ہے جب وہ باہر آتی ہے تو اسے باہر تن تن بیٹھا نظر آتا ہے وہ اس کے پاس جا کر کہتی کہ تمہیں کیا ہوا ہے یہ چوٹ کیسے لگی تن تن کہتا ہے کہ میں تم سے ملنے آیا ہوں اور اپنی فیلنگز کا کنفیشن کرنے کے لیے آیا ہوں میں تم سے تمہارے پیار کی بھیک مانگتا ہوں لیکن مجھے نہیں پتا کہ میں کتنا لیٹ ہو گیا ہوں میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں مجھے پتا ہے کہ میں نے کبھی تمہیں اچھے سے ٹریٹ نہیں کیا کبھی تمہاری کیا نہیں کی لیکن میں تم سے پیار کرتا ہوں کہ تم مجھے ایک اور چانس دے سکتی ہو اس پہ تلی کہتی ہے کہ میں نے ہمیشہ تمہیں چانس دیا ہے لیکن تم نے بدلے میں مجھے صرف ہٹ کیا ہے تم نے ہمیشہ مجھے ایک ایسے ٹوئے کی طرح یوز کیا ہے جسے نہ تو تم پھینکتے ہو نہ ہی اس سے پیار کرتے ہو یہ بول کر تلی جانے لگتی ہے تو تن تن اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیتا ہے یہ دیکھ کر تلی کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ لیٹ ہے یا نہیں لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ میں تمہیں دوسرا چانس کبھی نہیں دوں گی یہ بول کر تلی وہاں سے چلی جاتی ہے اور تن تن رونے لگ جاتا ہے تلی بھی گھجا کر رونے لگ جاتی ہے اگلے دن تن تن کنگ کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تم سے بہت جیلس ہوں کیونکہ تم اس کے لئے ہر چیز کر سکتے ہو تم اس کی ہر ضرورت پوری کر سکتے تم اسے ہنسا سکتے ہو اور ہر وہ چیز کر سکتے ہو جو میں نہیں کر سکتا یہ فوٹو میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں تمہیں تمہارے لیٹرشنشپ کے لیے کانگریٹس گنگ وہ فوٹو دیکھتا ہے تو گنگ اٹھ کر اسے پانچ کر کے کہتا ہے کہ کیا تم پاگل ہو تم مجھ سے جیلس کیوں ہو رہے ہو اس نے تمہیں چوس کیا ہے ایک ایسے انسان کو جو ہر وقت اسے رولاتا تھا ہر وقت اسے تکلیف دیتا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر کیوں لیکن اس نے تمہیں چوس کیا ہے یہ سن کر تن تن گنگ کو تینکس بول کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب تلی ایک پاک میں آ جاتی ہے تن تن بھی اس کے پاس آ جاتا ہے تن تن کو دیکھے تلی وہاں سے جانے لگتی ہے تو تن تن اسے رکھنے کا کہتا ہے اور اسے ایک لیٹر دیکھ کر بولتا ہے کہ پلیز میرا لیٹر ایکسپٹ کر لو یہ دیکھے تلی کو اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے جب بچپن میں تن تن اسے ایک لیٹر دیتا ہے اب تن تن کہتے کہ پلیز اس لیٹر کو پڑھ لو اب تلی وہ لیٹر پڑھنے لگ جاتی ہے اس لیٹر میں لکھا ہوتا ہے کہ آج میں تمہیں کچھ بہت امپورٹنٹ بتانے والا ہوں میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے پیدا ہونے سے لے کر میرے دیکھ سال کے ہونے تک میں نے صرف تمہیں سے شادی کرنی چاہیے میری وائف بننا بہت آسان ہے اس کے لیے تمہیں صرف زیادہ کھانا ہے اور اچھے سے فرائیڈ چکن بنانا نہ چاہیے کسی دوسرے سے پیار نہیں کرنا ہوگا اور چاہے کچھ بھی ہو جائے صرف میں ہی تم سے پیار کروں گا کیا تمہیں زو والا الیفنٹ یاد ہے تمہیں کہا تھا کہ وہ بہت ہیوچ ہے اس سے پہلے تم نے کبھی بھی اتنی ہیوچ چیز نہیں دیکھی تھی کیا تمہیں پتا ہے میرا پیار اس الیفنٹ سے بھی بڑا ہے یہ سب پڑھ کر تلی رونے لگ جاتی ہے یہ دیکھ کر تن تن کہتا ہے کہ میں بچپن میں ہی تمہیں یہ الیٹر دینے والا تھا لیکن اس سے پہلے ہی تمہیں پتا لگ گیا کہ میں لڑکی نہیں ہوں اس وجہ سے تم مجھ سے غصہ ہو کر چلی گئی تھی اور تم دوبارہ کبھی میری فرنڈ نہیں بنا چاہتی تھی میں تمہیں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ بھلے ہی میں نے تمہیں وہ الیٹر نہیں لکھے لیکن میں نے تمہارے لئے یہ الیٹر لکھا ہے بھلے ہی میں نے تمہیں ہنڈرڈ پیپر سٹار نہیں دی لیکن میں کبھی اپنی لاب سٹوری نہیں بھولا مجھے سب یاد ہے ہم کہاں کھیلتے تھے کہاں گرتے تھے اور کہاں ہستے تھے جس دن تم میرے پاس آئی اور مجھے بتایا کہ اب سے تم میری فرنڈ نہیں بننا چاہتی تو میں بہت برے طریقے سے ہرٹ ہو گیا تھا مجھے ایسا لگا جیسے تم نے کہا ہو کہ مجھے دوبارہ کوئی چانس نہیں دوگی اسم سن کر تلی رونے لگ جاتی اور تن تن سے کہتی ہے کہ بس کر اب چپ ہو جاؤ لیکن میں تمہیں ایک بات بتا دوں کہ میں فرائیڈ چیکن بنانے میں بلکل بھی اچھی نہیں ہوں یہ سن کر تن تن ہسنے لگ جاتا ہے اور اسے حق کا لیتا ہے اب تن تن کہتا ہے کہ اس کے لیے کوئی بات نہیں جو پیچھے رہ گیا ہے اور جو آگیا ہے وہ یہ ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور اسے ہمیشہ یاد رکھنا اب تن تن اسے کس کا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تمہیں یاد ہے ہم نے پہلی بار کہاں کس کی تھی تلی کہتا ہے کہ ہم یہی تھے تن تن کہتا ہے کہ نہیں ہم اس ٹریک کے پاس تھے اب ہمیں دکھا جاتا ہے کہ ایک بار بچپن میں تن 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 تلی کو کس کا لیتا ہے اب تن تن کہتا ہے کہ کیا تم اس سے شادی کرو گی اب وہ دونے تن تن کے گھر آ جاتے ہیں اور سب کو بتا دیتے ہیں کہ ہم شادی کرنا چاہتی ہیں تن تن کہتا ہے کہ مجھے اس سے پہلے اپنی فیلنگز کے بارے میں نہیں جاننا تھا ہو سکتا ہے میں پیار کو سمجھ ہی نہ پاتا میں مانتا ہوں کہ میں اس پر غصہ ہو گیا تھا کیونکہ یہ بھی اچانک مجھ پر غصہ ہو گئی تھی وجہ کیا تھی وہ موم اچھے سے جانتی ہیں میں نے سوچا تھا کہ میں اب اس کی کوئی پرواہ نہیں کروں گا لیکن مجھے یہ نہیں پتتا تھا کہ اگر ہم ایک بار کسی کو پیار کر لیں تو پھر ہم ہمیشہ اس سے پیار کرتے ہیں میں نے سوچا تھا کہ میں اپنے پیرنٹ سے بات کر لوں گا بعد میں باقی سب کو بھی کلیر کر لوں گا اگلے سین میں تن تن بہت اچھے سے ریڈی ہو کر مستر ہان کے پاس آتا ہے مستر ہان اسے بہت گوھر سے دیکھنے لگ جاتے ہیں اس پہ تن تن کہتا ہے کیا میں ویرڈ لگ رہا ہوں دراصل میں فورمل نظر آنا چاہتا ہوں تاکہ آپ میری باتوں کو اچھے سے سمجھ جائے اور آپ کو پتا لگ جائے کہ میں سیریس ہوں میں نے آپ کو جتنے بھی پرابلمز دیں اس کے لئے میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں میں نے تلی کے ساتھ اپنے ریلیشن کو اپنے پیرنٹ کے سامنے کلیریفائی کر دیا ہے ویسے میں پیار کے معاملے میں تھوڑا سا پاگل ہوں جب میں اپنے مائنڈ کی ٹھیک سیٹ پہ نہیں ہوتا تو میں اپنے ایموشنز کو نہیں سمجھ پاتا ہوں اپنی زندگی کے ان معاملوں میں میں کبھی بھی گھبرائی نہیں ہوں میرے پاس ہمیشہ ہر چیز کو منیج کرنے کا پلان ہوتا ہے لیکن میں تلی کے ایڈنٹیٹی کو ہینڈل نہیں کر پایا میں نے اپنے فیلنگز کو ممکن طریقے سے ڈینائے کیا اور اپنے فیلنگز کو پیار کے علاوہ ہر کنڈیشن پہ کنسیڈر کیا اس پہ ڈیٹ کہتے ہیں لیکن تمہیں اپنے فیلنگز کی تب سمجھ آئی جب کنگ نے تلی کو شادی کے لئے پرپوزل دے دیا اس پہ تن تن کہتا ہے کہ جی ایسے ہی ہے یہ سننے کے ڈیٹ کہتے ہیں کہ کیا تم شور ہو تم صرف یہ سب کنگ سے تلی کو چھیننے کے لئے نہیں کر رہے اس پہ تن تن کہتا ہے کہ بلکل نہیں میں نے اس سے کبھی بھی خود کو کم پیار نہیں کیا بلکہ میں نے تو اسے بہت سی اپرچینٹیز دی ہیں اگر تلی اس کو لائک کر پاتی تو کب کا کر لیتی اب تن تن اپنے کچھ ڈاکیمنٹ میسٹر ہان کو دیکھ کر کہتا ہے کہ میرے پاس بس یہی سب ہے میں ایک ڈکٹر بننا چاہتا ہوں جو پور لوگوں کی ہلپ کرے شاید میں زیادہ پیسے نہ کم آ پاؤں لیکن میں تلی سے ویسے ہی بیہیو کروں گا جیسے میرے ڈیٹ میری موم سے کرتے ہیں اور ویسے ہی پیار کروں گا جیسے آپ آنٹی نوان سے کرتے ہیں یہ سننے کے ڈیٹ بہت ہی اموشنل ہو جاتے ہیں اور تن تن سے کہتے ہیں کہ تمہیں نیسٹری بتاؤں تو مجھے کبھی سمجھ نہیں آئے کہ آخر تلی تم سے اتنا پیار کیوں کرتی ہے لیکن تم سے بات کرنے کے بعد مجھے سب سمجھ آ گیا اب بتاؤ تم آگے کیا کرنے والے ہو تن تن کہتا ہے کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت جلدی ہے تو ہم صرف انگیجمنٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں سیدھے سیدھے شادی ہی کرنا چاہتا ہوں اس پر ڈیٹ کہتے ہیں کہ میں اس بارے میں پہلے تمہارے ڈیٹ سے بات کروں گا تن تن خوش ہو کر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ویسے کیا میں آج سے اسے ڈیٹ پہ لے جا سکتا ہوں میں شام میں اسے گھر چھوٹ دوں گا اس پر ڈیٹ اسے پرمیشن دے دیتے ہیں اب تن تن اور تلی خوشی خوشی ڈیٹ پہ چلے جاتے ہیں اگلے سین میں ڈیٹ کنگ کے پاس آتے ہیں کنگ سویا ہوا ہوتا ہے ڈیٹ اسے اٹھا کر کہتے ہیں کہ میں تم سے ملنے گھر گیا تھا لیکن تم وہاں نہیں تھے اس لئے میں یہاں آ گیا کیا تم نے کچھ کھایا ہے تمہاری سب فیوریٹ چیزیں لائے ہوں اس پر کنگ انہیں تینکس بولتا ہے اور رونے لگ جاتا ہے یہ دیکھ کے ڈیٹ اسے تسلی دینے لگ جاتے ہیں اب تن تن اور تلی آتی ہیں تو وہاں الڈیڈی نانا ہوتی ہے نانا ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر کہتی کہ مجھے تلگا تھا کہ تم کہیں گئے ہو جبکہ تم تو تلی کے ساتھ ہو یہ سنکر تلی تن تن سے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اندر چلے جانا چاہیے اس کے جانے کے بعد نانا تن تن سے کہتی ہے کہ میرے دل میں تمہارے لئے بہت سارے سوال ہیں میں ایک ایک کر کے تم سے سب پوچھوں گی اس پر تن تن بات ختم کرنے کے لئے سوری بول دیتا ہے یہ دیکھ کر نانا روتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے اب نانا ڈینڈ نم کینگ اور کنگ دکھائے جاتی ہیں تلی ناریشن کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں کسی کو ہاتھ نہیں کرنا چاہتی تھی اس پہ مسکاؤ کہتی ہے کہ گوئی بات نہیں لو ایسا ہی ہوتا ہے یہ صرف دو لوگوں کے لئے ہوتا ہے اس سے زیادہ کے لئے نہیں تمہیں اس بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک دن انہیں ضرور کوئی نہ کوئی ایسا مل جائے گا جو ان سے پرفیکٹلی سوٹ کرے گا اب پیو تیان اور تلی کنگ کے گھر آتی ہیں لیکن کنگ وہاں نہیں ہوتا شاید وہ کہیں جا چکا ہوتا ہے اب تن تن اور تلی کی انگیجمنٹ کا دن ہوتا ہے سب لوگ کافی خوش ہوتے ہیں تن تن سب سے کہتا ہے کہ آپ لوگوں کا یہاں آنے کے لئے بہت بہت تھانکس اس دن کا صرف اپنے قریبی لوگوں اور دوستوں کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہتا تھا میں چاہتا تھا کہ آپ لوگ اس بات کے گواہ رہیں جو میں ابھی کہنے والا ہوں اب تن تن تلی سے کہتا ہے کہ میں نے آج تک ایسا جو بھی کیا جس سے تم سیٹ ہوئی اس کے لئے میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں میں نے تمہیں بہت رولایا ہے اور تمہاری فیلنگز کو ہرٹ کیا میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں تمہیں ہمیشہ پروٹیکٹ کروں گا اور ایک پیٹر مین کی طرح تم سے بیہیو کروں گا اس پہ مسٹر ہان ایموشنل ہو جاتے ہیں اور وہ دونے ایک دوسرے کو رنگز پہناتے ہیں رنگ سرمنی کے بعد تن تن انکل ہان سے کہتا ہے کہ کیا میں اپنی پیانس کو کس کر سکتا ہوں مسٹر ہان کہتے ہیں کہ بلکل نہیں اس سے پہلے تمہیں مجھے ڈیڈ بولنا ہوگا اس پہ سب لوگ ہسنے لگ جاتے ہیں اب سب لوگ انہیں کانگریچلیشنز بولتے ہیں اور وہ دونوں کس کا لیتے ہیں اب تن تن کی فیملی انہیں کیمپنگ کا سامان دیتے ہیں مسٹر ہان کہتے ہیں کہ تم دونوں بہلے ہی انگیشت کپل ہو لیکن تم دونوں ایک ٹینٹ میں نہیں رہو گے ہان کتنا کائنڈ ہے یا کہاں جانا چاہو گی تلی شرما کر کہتی ہے کہ پتہ نہیں اب تن تن کہتا ہے کہ اگر میں کنٹی سائٹ کا پور سا ڈاکٹر بنا اور تمہیں لکڑیوں کے بنے سادے گھر میں رہنا پڑا جہاں نہ تو کوئی ٹی وی ہو نہ موبائل فون اور نہ کوئی فریج نہ کمپیٹر تو تم کیا کرو گی اس پہ تلی کہتی ہے کہ کیا ویسی ہی کوئی جگہ جہاں ہمیں مسٹر ہانگ لکھ کر گئے تھے اگر ایسا ہوا تو میں ایک پور سی نرس بنوں گی اور ڈاکٹر کے ساتھ رہنے لگ جاؤں گی جہاں نہ تو دیکھنے کے لیے ٹی وی ہوگا نہ سننے کے لیے میوزک اور نہ کھانے کے لیے پیزا پیزا کا نم سن کر تن تن ہنسکر کہتا ہے تم ان سب میں پیزا کو کیوں منشن کر رہی ہو تلی کہتی ہے کہ بس ویسے ہی میرے مائنڈ میں آ گیا تو میں نے بول دیا اب تلی کہتی ہے کہ میں اس دنیا میں میں کسی بھی جگہ پر رہ سکتی ہوں بس وہاں ایک تن تن ہونا چاہیے اس پہ وہ لوگ ہنسنے لگ جاتے ہیں اور تن تن کہتا ہے کہ کیا وہاں تن تن کے بیٹے ہو سکتے ہیں تلی ہنسکر کہتی کہ بیٹیاں بھی کیوٹ ہوتی ہیں اس پہ تن تن اس کے پیڈ پر کس کر کے کہتا ہے کہ تم بھی کیوٹ ہو اس پہ تلی کہنے لگ جاتے کہ کہیں یہ کوئی ڈریم تو نہیں اب تن تن کہتا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں بھلے ہی کچھ بھی ہو جائے میں چاہتا ہوں کہ تم اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو اب تلی بھی اپنی فیلنگز کا کنفیس کرتی ہے اور انہیں اپنی پرانی میموریز یاد آنے لگ جاتی ہیں بعد میں تلی شرماتے ہوئے تن تن کے کندے پر اپنا سر رکھ لیتی ہے اور اسی کے ساتھ اس رامے کا اینڈ ہو جاتا ہے موسیقی